محمد علی صاحب قبلہ نظامی نعرے تکبیر نعرے رسالت محمد علی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کے سوغان نچھاور کریں پڑھیں باواز بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 علیہ وسلم لگائے ارشاد ربانی ہے وَعَلَّمَ عَادَمَ الْعَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمْ عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَتِ فَقَالَ عَمْدِئُونِ بِعَسْمَائِ هَا غُلَائِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور فرشتوں کا آجزانہ اظہار قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَعَلَّمْتَنَا اِنَّكَ عَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ علمِ دین ہی کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کو قلم دانِ وزارت تفییز ہوا علم ہی نے انہیں ترقی دے کر تخب شاہی کی زیب و زینت بنایا بلکہ علم ہی کی بدولت کمالِ نبوت عطا ہوا جیسا کی وَقَدَالِكَ جَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلْمَكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْحَدِيثِ اَرِجْعَلَنِي عَلَى خَزَائِنِ الْعَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ سَرَوشًا ہے علمِ دین ہی سے حضرت دعوت و سلیمان علیہ السلام کا تسلح بہر و بر جنہ بشر اور مدن و قرآن پر قائم ہوا عَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِقْمَتَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء اور علمنا منطقت تیر جیسی آیات کریمہ اس کی مظہر و مبین ہے مہترم حضرات علم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے انشاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے عَلَحِقْمَتِ بَعَلَّةُ الْمَامِنِ حَيْسُ وَجَدَهَا فَهُوَ عَقْبِهَا علم مومن کا مخلص دوست اور غمگسار ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں عَلَيْكُم بِلْعِلْمِ فَإِنَّ الْعِلْمَ آخَرِ الْمَامِنِ علم سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے درجات میں بے پناہ ترقیہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاد فرماتا ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ عُوْتِ الْحِلِمَ دَرْجَانِ حضرات علم سے کئی درجہ ترقی ہوتی ہے بیان سے باہر ہے کیونکہ آیتِ کریمہ میں کوئی حد بندی نہیں لگائی گئی ہے تو جس طرح اللہ کی عنایتوں اور برکتوں کا شمار نہیں بلا تمثیل مدارش کے ترقیوں کا احادہ بھی ممکن نہیں علم دنوں کو خشیتِ ربانی کے انوار سے منور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْوَلْمَا وَالْمَاهِ سَئِمْ آنَمِ اللَّهَ سے گرْتے ہیں رسول پاک فرماتو ہے منسارہ بالعلمی حیین لم یمد عبدہ داق دہلوین کیا خوب دعا ہے رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داق اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت مہترہ مزرہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وآخر الدعوان اور الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت ماشاءاللہ سبحاناللہ وہ نور نور جبی فول سا بدن مہکے وہ نور نور جبی فول سا بدن مہکے شمی میں ظلف سے راتوں کی انجمن مہکے شمی میں ظلف سے راتوں کی انجمن مہکے نہ حرف و ساؤت نہ جادو نہ خوش کلامی ہے نہ حرف و ساؤت کا جادو نہ خوش کلامی ہے کرم ہے ناتِ نبی کا جو فکر و فن مہکے ہماری موت بھی ہو جائے معتبر اسلم ہماری موت بھی ہو جائے معتبر اسلم غبارِ کوئے مدینہ سے جب کفن مہکے غبارِ کوئے مدینہ سے جب کفن مہکے یہ تھے حضرت علامہ مولانا مہدی حسن صاحب قبلہ دامت برکادم النورانیہ جن کا ولولہ انگیز خطاب سے آپ حضرات مستفیز ہو رہے تھے امہ بلا تاخیر بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حدیع نات گنگنانے کے لیے جناب حافظ و قاری مرشد رضا صاحب قبلہ اللہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی مترنم آواز سے ہم سامعین کو محضوظ فرمائیں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جلوہ بار علمائز بالاحترام محضر نے میں فلسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جم جم کر درد پاک پڑھ لیں اللہ مسلی اللہ سیدنا مولانا محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ قلامہ حضور مفتی آزمہین کے تضمین کے ساتھ چند شیر پڑھتا ہوں اللہ حضور فرمائیں ذرا محبتوں کے ساتھ کہنے سبحان اللہ سبھان اللہ سدا دل سے ہلکو سدا دل سے ہلکو پکارا کروں میں سدا دل سے ہلکو پکارا کروں میں محبت میں ہستی گزارا کروں میں محبت میں ہستی گزارا کروں میں کہ دعا ہلکڑی ہے دعا ہلکڑی ہے خدا کا نظارا کروں میں نظارا کروں میں دل جانے وہ لے اوپر یا رسول اللہ دلو جانے تمہ پر نظارا کروں میں دلو جانے تمہ پر بہت اچھے ماشاء اللہ سبھان اللہ ساتھ سے اکرام تشریف رکھیں یہ قدموں کو چھومتو بکشیرہ اور پنٹا ہوں ملاحظہ فرمالیں کی چلے جائیں گے لوگ دفنا کے جیسے چلے جائیں گے لوگ دفنا کے جیسے میری قبر میں آہیں گے دو فرشتے میری قبر میں آہیں گے دو فرشتے کی سوالات مارے قدر سوالات مارے قدر میں جب ہو وہ مجھ سے میرا دین نعیمہ فرشتے جو پوچھیں فرشتے جو پوچھیں اور تمہاری ہی جانب تمہاری ہی جانب اشارہ کرو میں تمہاری ہی جانب اشارہ کرو میں حبیبِ خدا اگار سبحان اللہ بہت اچھے بھائی ماشاء اور میرے پاس ہے مار میرے پاس بھی مار لِوزرے ہو قروڑ یہ دنیا کی اپنے مت Annie ہو قروڑ کہ یہ دل ہو قروڑ یہ دل ہے کرو لو جگر ہے کرو لو یہ ایک جہانی کیا ہے اگر ہے کرو لو تیرے نام پر سب تیرے نام پر سب کو وارا کرو میں حبیبِ خدا کا ارشاد کی الہی نہ رہ جائے الہی نہ رہ جائے حسرات دھوڑی ملے شہر تہبا دعا سے ازین پہ حضوری کہ دعا ہے کی ہو دعا ہے کی ہو آرز میری پوری خدا ہے حسرات دھوڑی ملے شہر تہبا ہے حسرات دھوڑی ملے شہر تہبا ہے کہ گلے ہاں حبیبِ خدا کا ماشاءاللہ سبحاناللہ جو میرے بھائی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے موتیبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بیٹھ جائیں کرسیوں پر آئی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہیں آپ ہی کے لئے کرسیاں لگائی گئی ہیں بادِ رب صاحبِ مرتبہ کون ہے بادِ رب صاحبِ مرتبہ کون ہے مصطفیٰ کے سوا دوسرا کون ہے بادِ رب صاحبِ مرتبہ کون ہے مصطفیٰ کے سوا دوسرا کون ہے اب پڑھ کے کلمہ انہی کا انہی سے جلن پڑھ کے کلمہ انہی کا انہی سے جلن نجدیوں سے بڑا بے حیاء کون ہے نجدیوں سے بڑا بے حیاء کون ہے یہ تھے حضرتِ حافظ و قاری مرشد رضا صاحب پبلہ مصطفیٰ مصطفیٰ امہ بلا تاخیر پھر بارگاہِ رسولِ آزم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ میں حدیع نات پیش کرنے کے لئے حضرتِ علامہ مولانا مہتاب عالم سام نظامی بستوی کو دعوتِ سخن دے رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنی مترنم بہترین آواز میں ناتِ پاک پیش کر کے ہم سامعین کو محضوظ فرمائیں آئیے آپ کا استقبال کریں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت فائضانِ حافظِ ملت جلسِ دستارِ فضیلت حضرتِ علامہ مولانا مہتاب عالم سام نظامی جامعہ عربی جانوار القرآن نعرِ تکبیر امائک پر حضرتِ علامہ مولانا مہتاب عالم سام نظامی ممرِ نور پر باوقار وما اہلِ سنت وحضرینِ محفل السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بلا تاخیر نبی کی بارگاہ میں حدیث رودِ پاک پڑھیں اور اسم مل کر پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد مادنی الجودِ والکرم وعالیه الکرام وعالیه الکرام وعالیه الکریم مبارک وسلم صلات و سلاماً علیہ کا سیدیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرات آپ تمامی حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مشاہدہ فرما رہے ہیں ممرِ نور پر بہت سارے علماءِ کرام تشریف رکھتے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ خطیب الہند ناشرِ مسلکِ عالی حضرت عصیرِ ذرکار خطیب الوراہین بڑے بھائی حضرتِ اللہ حضرتِ اللامہ شاہ محمد علی رضا نظامی فیضی علیمی بستوی مدازلہ العلی والنورانی تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد حضورِ والا کا بھرپور بیان ہوگا آپ تمامی حضرات سمات کریں گے محبت کے ساتھ ایک بار دروش شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 حضور سیدی سرکارِ آلہ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلے بھائی وستازِ زمن اللہمہ حسن نظام خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام مشہورِ زمانہ کلام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں تضمین کے ساتھ ملازہ فرمالے محبت کے ساتھ پرا مجمع نبی کے نام پر کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ اے کاش مقدر میں مدینے کی ہوا ہو سبحان اللہ اے کاش مقدر میں مدینے کی ہوا ہو روزہ شہے کونین کا آنکھوں میں بسا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اے کاش مقدر میں مدینے کی ہوا ہو روزہ شہے کونین کا آنکھوں میں بسا ہو ساری خمہ ہو سبحان اللہ اے کاش مقدر میں مدینے کی ہوا ہو ساری خمہ ہو دریں پاک پہ اور ہاتھ اٹھا ہو دل درد سے بس مل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاں دھرا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاں دھرا ہو نعرہ رسالہ فیضان حافظ ملت جلس دستار فضیلت نعرہ تکبیر سبحان اللہ یا رسول اللہ سینے پہ تسلی کو تیرا ہاں دھرا ہو مجدھار میں نامن کالوں مل جائے کے نعرہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ مجدھار میں نامن کالوں مل جائے کے نعرہ مونسے ہیں وہ غم خارے ہیں دکھیوں کے سہارا مونسے ہیں وہ غم خارے ہیں دکھیوں کے سہارا تو آئے چشم فلک آئے چشم فلک تو بھی ذراب کر لے نظارا دیکھا انہیں مہجر میں تو رحمت نے پکارا آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بدھا ہو آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بدھا ہو بڑی تیزی کے ساتھ یہ شہر بھی ملازہ فرمالے یہ سینہ تیری آدے کا گنجینہ بنا ہو یہ سینہ تیری آدے کا گنجینہ بنا ہو جا تم پہ تصادق ہو یہ دل تم پہ فیتا ہو یہ سینہ تیری آدے کا گنجینہ بنا ہو جا تم پہ تصادق ہو یہ دل تم پہ فیتا ہو تو یہ اور یہ بھی اور یہ بھی دممنا ہے شہر فضل خدا ہو کاری وقت ازل سر تیری جو کھڑ پہ جھتا ہو تو جتنی وہ قضاء ایک ہی سجد میں عدا ہو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت سلی کو تیرا ہاں دھرا ہو سینے، بے تسلی کو تیرا ہاں دھرا ہو آخری شہر ملازہ فرمالے ممکن نہیں، ممکن نہیں بے ان کے وسیلے کے خدا دے بھر لے گا وہ دامن کو جو اس طر پہ سدا دے بھر لے گا وہ دامن کو جو اس طر پہ سدا دے ہائے کون بلا، ہائے کون بلا ان سے سخی مجھ کو دکھا دے مگتا ہے تو مگتا کو یہ شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو نارِ رسالت، فیضانِ حافظِ ملت، حضرتِ اللہ یا رسول اللہ سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو ماشاءاللہ سبحاناللہ چاند ستاروں سے بھی روشن تلوا میرے آقا کا اب تو کہیے سبحاناللہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے سبحاناللہ چاند ستاروں سے بھی روشن تلوا میرے آقا کا پھر تو بتاؤ کیسا ہوگا چہرہ میرے آقا کا پھر تو بتاؤ کیسا ہوگا چہرہ میرے آقا کا یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھیچے تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کھیچے نظر ٹھہرتی نہیں عارضِ منور پر نظر ٹھہرتی نہیں عارضِ منور پر اثر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے یہ تھے حضرتِ علامہ مولانا محتاب عالم صاحب نظامی بستوی جو بہترین انداز میں بہترین لب و لہجہ میں ناتِ پاک پیش کر رہے تھے اور ہم تمام لوگوں کے قلوب کو روشن و منور فرما رہے تھے اب بلا تاخیر پھر مصطفی جانِ رحمت شمل بزمِ ہدایت شہرِ یارِ عرم تاجدارِ حرم صلی اللہ تعالیٰ وسلمہ کے نورانی بارگاہ میں حدیع نات پیش کرنے کے لیے جناب قاری نعمان رضا صاحب قبلہ کو میں دعوتِ سخن دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی مترنم آواز میں ہم مترنم آواز سے ہم سامعین کو محضوظ فرمائے ممبرِ رسول پر جلو آفر و ظلمائے اہلِ سنت قابلِ قدر سامعین حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرات آئیے کسر زمارو سے قبل انتہائی ادبوہ ترام کے ساتھ امی آقا کی مقدس بارگاہ میں حدیع دروشی پیش کریں اور باعوازِ بلند دروشی پڑھیں اللہم ﷺ سیدنا و شفیعنا حبیب ناکریمنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم حضرات آئیے سب سے پہلے عادت کی مطابق کلام الامام امام الکلام سیدی سرکارِ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلامِ بار آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سہادت حاصل کروں حضر میکو علیہ وآلہ صاحب ڈیلے کھول دیجئے ایک کو بڑھا دیجئے بیس بلکل بند کر دیجئے میں کلامِ اعلیٰ حضرت پوچاروں ملازم فرمالے ارشاد تھوڑی سے آپ ڈیلے آریز شم سو قمر سے آریز شم سو قمر سے بھی ہے انور ایڑیا آریز شم سو قمر سے آریز شم سو قمر سے بھی ہے انور ایڑیا آریز شم سو قمر سے دی ہے انور ایڑیا آریز شم سو قمر سے 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 دو کمر دو پل جائے خورے دو ستار دس حلال دو کمر دو پل جائے خورے دو ستار دس حلال ان کے تلوے پل جائے خورے دو ستار دس حلال ایڑیا ان کے تلوے پل جائے خورے دو ستار دس حلال ایڑیا ان کے تلوے پل جائے خورے دو ستار دس حلال اس پاتھرے اسے اسے سینہ کی قسمت تھوڑی ہے بے تکلف جسے کے دل میں یوں کرے گھرے ایڑیا بے تکلف جسے کے دل میں یوں کرے گھرے ایڑیا اوہ تہجی روح القدس کے موتی جسے سجی تا کرے تہجی روح القدس کے موتی جسے سجی تا کرے رکھتی ہیں والولہ ہا وہاں رکھتی ہیں والولہ ہا وہاں کی زگوہر ایڑیا رکھتی ہیں والولہ ہا وہاں کی زگوہر زگوہر ایڑیا اور ذرا سرکار کے حدیثیں اسکن فینما علیکہ نبی و صدقن و شہیدان اس حدیثیں پاک اپنے ذہن میں رکھیں اور سرکارِ عالی حضرت کا یہ شیر سنیں انشاءاللہ بہت مزائے گا ایک مرتبہ کہیں دیجئے یا رسول اللہ اللہ کی ایک ٹھوکر میں وہ دکا زل زلا جا تا رہا ایک ٹھوکر میں وہ دکا زل زلا جا تا رہا رکھتے ہیں کتنا وقارا رکھتے ہیں کتنا وقارا اللہ ایک برے ایڑیا رکھتے ہیں کتنا وقارا اللہ ایک برے ایڑیا اپنے امام کا مقتل سمال فرمال ایک مرتبہ کہیں دیجئے یا رسول اللہ ایڑیا 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 کشتی امت کو لنگر ایڈیا عارض شمس و قمر سے بھی ہی نور ایڈیا ماشاءاللہ سبحان اللہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہنٹوں پر تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہنٹوں پر ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا ڈوب کر بھی میں تیرے دریا سے بھی پیاسا نکلا وادی رضا کی کوہیں ہمالہ رضا کا ہے وادی رضا کی کوہیں ہمالہ رضا کا ہے اور جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ اور احمد رضا کی شمہ فیروزہ ہے آج بھی اور بادے وسال عشق نبی کم نہیں ہوا بادے وسال عشق نبی کم نہیں ہوا روحِ رضا حضور پہ قربا ہے آج بھی روحِ رضا حضور پہ قربا ہے آج بھی یہ تھے حضرت مولانا نعمان رضا صاحب کی بلا دامت برکاتم العالیہ امہ بلا تاخیر دو ایک شعر پیش کرنے کے لیے نات پاک جناب عظمت علی صاحب رحمانی کو میں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جلدی جلدی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں نات پاک پیش کریں اسلام علیکم رحمت اللہ تعالی برکاتہ آئیے سب سے پہلے اس آقائے نامدار مدینی کے تاجدار دونو عالم جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم وسلامہ دائیمان علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو آواز بڑھا دیجئے کہ دل نہیں دل وہ ہو پہ نبی کے لیے عشق جس میں نہ ہو عاشقی کے لیے عشق جس میں نہ ہو عاشقی کے لیے اور میرا پیغام ہے یہ سبھی کے لیے میرا پیغام ہے یہ سبھی کے لیے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے 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 زندگی ہے نبی کے لیے اور دوسرا سے ملاجہ فرمائیں مچھل کے لیے دیا سبحان اللہ کہ غیب محبوب ربو پہ کیے ہیں جو شک غیب محبوب ربو پہ کیے ہیں جو شک با خدا وہ پنپو نہ سکے آج تک اور کیسے کاغذ کے پھولوں سے آئے مہک ہر جن کے دل میں 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 چاندنی کے لیے اور یہ بھی سیر ملاجہ فرمائیں کہ علفت مصطفیٰ میں جیو اور مرو علفت مصطفیٰ میں جیو اور مرو تاکہ میدان مہیں شر میں رسوا نہ ہو تاکہ میدان مہیں شر میں رسوا نہ ہو اور یاد رکھنا ہمیشہ میری بات کو کیس سنیوں سنیوں تاہرالپادری سے بچو سنیوں تاہرالپادری سے بچو سنیوں تاہرالپادری سے بچو ارے مسل دا چال ہے اس سادے کے لیے مسل دا چال ہے اس سادے کے لیے کیس سنیوں تاہرالپادری سے بچو سنیوں تاہرالپادری سے بچو نسل دا چال ہے اس سادے کے لیے اور اے سمی مل گیا راستہ کھلد کا اے سمی مل گیا راستہ کھلد کا آ گیا اے آ گیا کام و عشقِ رسولِ خدا آ گیا کام و عشقِ رسولِ خدا کی بے حیاء بے حیاء نہ جو دیا دیکھتا رہ گیا اخترِ قادری کھلد میں چل دیا بے حیاء نہ جو دیا دیکھتا رہ گیا اخترِ قادری کھلد میں چل دیا ہر کھل دعا ہے ہر ایک قادری کے لیے کھلد میں جو دیا ہے ہر ایک قادری کے لیے اسلام علیکم وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرال ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لئے تھے اور خوشی کے بادل امڑ کے آئے دلوں کے تاؤوس رنگ لائے خوشی کے بادل امڑ کے آئے دلوں کے تاؤوس رنگ لائے وہ نغمے نات کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے اور کمانے امکاں کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کے چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے محیط کے چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے اور اتار کر ان کے رخ کا صدقہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ کی نور کا بٹ رہا تھا باڑا کی چاند سورج مچل مچل کے جبی کی خیرات مانگتے تھے امہ بلا تاخیر جامعِ معقول و منقول عالمِ نبیل فازلِ جلیل عالمِ ربانی خطیبِ لاسانی سانیِ غلام محیط دین سبحانی حضرتِ علامہ مولانا محمد علی صاحب نظامی عالمِ قبلہ دامت برکاتم السنویہ کی بارگاہ میں موت دیبانہ گزارش کر رہا ہوں کی حضور تشریف لائیں اور اپنے خطابِ پر انوار سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں آئیے حضرت کا استقبال زوردار انداز میں کریں نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت جلسِ دستارِ فضیلت عرصِ حافظِ ملت جامعہ عربیہ انوار القرآن میں اس شعر کے ساتھ حضور والا کو دعوتِ سخن دے رہا ہوں کی مقرر عظیم آتا ہے مقرر عظیم آتا ہے جانِ لطفِ عمیم آتا ہے اور اہلِ محفل کو شادمہ کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے امائیک پر جناب حضرتِ اللہ مولانا محمد علی صاحب نظامی شهر من راتی جی موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفاتحہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی مقدس بارگاہ میں دروش شریف کا نظرانہ پیش فرمائے اور بلند آواز سے پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ و صحابہ و بارک و سلم صلات و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلاما علیکہ یا نبی اللہ حصول نجات کے لئے اور درود پاک پڑھ لیجی اللہ رب و محمد صلی علیہ وسلمہ نحن عبادو محمد صلی علیہ وسلمہ پورا مجمع خیر و برکت کے لئے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم با صحابہ و بارک و سلم صلات و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلاما علیکہ یا نبی اللہ حضراتِ گرامی قابلِ صد مبارک باد ہیں جامعہ عربیہ انوار القرآن کے عراقین و جملہ موقر اساتزے کرام بالخصوص وستاز القرآن شیخ تجوید حضرت حافظ قاری فریاد حسین صاحب قبلہ قادری مدہ زلہ نورانی جن کی جد و جہد کے بعد اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلمہ کے تفیل میرے فرزندِ ارجمن حافظ قاری محمد مسعود رزا نظامی کو حافظِ قرآن کی عجاز سے عجاز اتا فرمایا اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کی پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلمہ کی صدقہ و طفیل جامعہ عربیہ انوار القرآن کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس ادارہ کو حاسدین سے محفوظ فرمائے آمین سمہ آمین بجاہے سید المرسلین صلوات اللہ تعالی علیہ مجمعین حضرات آج کا یہ عظیم الشان رحمت و نور میں ڈوبا ہوا جشنِ دستارِ فضیلت و عرصِ حافظِ ملت جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کی ہوئے ہیں عالمِ اسلام کہ اس افقری شخصیت کے نام سے منقض ہے جن کی عظمتوں کا جھنڈا شرک و غرب لے لہا رہا ہے جن کی محبتوں کی خوشبو سے کائنات کا ذرہ ذرہ مؤتر اور مشکبار ہے جسے ہم اور آپ جلالت العلم وستاز العلم ابو فیض حضرت علامہ الشاہ عبد العزیز صاحب قبلہ علیہ الرحمن محدثِ مبارک پوری کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں اللہ تعالی کی وارگاہ ہمیں دعا ہے کی پروردگار حضور حافظِ ملت کے روحانی فیوز و برکاست سے ہم غربائے اہلِ سنت کو مالا مال فرمائے آمین آمین سمہ آمین بجاہِ سید المرسلین صلوات اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضرات آئیے سب سے پہلے مولا الہمام امامِ اہلِ سنہ مجددِ شریعتِ العاطرہ معیدِ ملتِ طاہرہ صاحبِ حجتُ القاہرہ آئیتُم من آیاتِ اللہ معجزتُم من موجزاتِ رسولِ اللہ شیخُ الاسلام والمسلمین حجتُ اللہِ فِي الاردین امام احمد رزا خان علیہ الرحمنت و رزوان کے کلام سے بیان کا آغاز ہو عالی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمنت و رزوان اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں مہ ہو کر عرض گزار ہوتے ہیں لمیاتِ نظیروں کفی نظار مِثِلِ تُو نَشُدُو پیدا جانا مِثِلِ تُو نَشُدُو پیدا جانا اور جگیرہ جی کو تاجِ تُرے ساری سوہے آقا تُو جی کو شہِ دوسرا جانا نَعْرِ تَقْبِيرُ نَعْرِ رِسَالَةً فَيْضَانِ حَافِزِ مِلَّةً نَعْرِ تَقْبِيرُ سبحان اللہ اور الْبَحْرُ عَلَى وَالْمَوْجُتَ غَاب مَنْ بِقَ سُقْ تُوفَاهُ شِرُ بَاب 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 مَنْ بِقِ سُقْتُوا telef molt مَنْ بِقِرِ مَنْ بِقِ سُقْ تُوفَاهُ شِرُ بِقِ سُقْةً موری نیا پارے لگا جانا مَنْ بِقَ سُقْتُوا ہوا موری نیاب پارے لگا جانا لمیاتی نظیرو کفی نظر مثل تو نشدو پیدا جانا سبحان اللہ اور انا فی عاتا شواق سخا کا تم اے گیسوئے پاکے اے آبور کرم 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 برسل ہاں رے ری مو جی مو ری مو جی مو تو بودی ادھاری بھی گیرا جانا لمیاتی نظیرو کفی نظر مثل تو نشدو پیدا جانا سبحان اللہ اپنی امام کا مقتب ملازہ فرمائے اتا ہو اور بس خامائے خامے نوائے رازا نائے ترزو میری نائے رنگوں میرا نائے ترزو میری نائے دھنگوں میرا نائے ترزو میری نائے رنگوں میرا ایر شادی اہی باب نائے ترزو میری نائے رنگوں میرا ایر شادی اہی باب نائے ترزو میری نائے رنگوں میرا پر آجانا لمیاتی نظیر کفی نظر مثیلے تو نشد پیدا جانا درود پاک اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و علی و صحابه و بارک و سلم صلاة و سلامن علیکا یا رسول اللہ صلاة و سلامن علیکا یا نبی اللہ منا علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہو بی عیدی ہی ایدنا بی احمد ارسلہو مبشرا ارسلہو ممجد سلو علیہ دائیمن سلو علیہ سرمد ہزار بار بسویم دہنز مشکو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمالے بے عدبیس حضرات اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں حضرات آئیے میں آپ کو بتاؤ کہ غیب کسے کہتے ہیں تو اللہ ما راغب اسفہانی غیب کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ غیب وہ علم ہے جو حواس کے رسائی سے بالا تر ہو اور قوت اقل سے حاصل نہ کیا جا سکے جیسے آپ کی تقدیر آپ پر پوشیدہ ہے اس کا نام غیب ہے ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے لڑکا اس کا نام غیب ہے کون کہاں اور کس وقت مرے گا اس کا نام غیب ہے بارش کب ہوگی اس کا نام غیب ہے آدھیاں کب کب چلے گی اس کا نام غیب ہے تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا علم آقا اکرم صلی اللہ تعالیٰ کو ہی یا نہیں تو جتنے باطل فرقے کے لوگ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کا علم نہیں ہے لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کا علم تعالیٰ فرمایا ہے سرکار جانتے ہیں کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے سرکار جانتے ہیں کہ آسمان میں کیا ہو رہا ہے سرکار جانتے ہیں کہ کون کب اور کس وقت مرے گا سرکار جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا سرکار جانتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری حدیث آپ دیکھتے چھلو تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر آج اطراز کیا جاتا ہے آج آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پاک کے مطالق یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے لیکن آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری حدیث آپ سنتے چلیے سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری حدیث آپ سنیے جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہو اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مجد نبوی کے دربازے پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام صحابہ رکو میں چلے گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو میں چلے جاتے ہیں تو تمام صحابہ رکو میں چلے گئے جناب حبو بکرہ کہتے ہیں کہ جیسے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکو میں جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً مجد نبوی کے دربازے ہی پر میں بھی رکو میں چلا گیا اور رکو میں ہوتے ہوتے چلتے چلتے اور میں آقا کر کے سف میں شامل ہو گیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں جیسے آقا سلام پھیرتے ہیں سلام پھیر کر کے میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکرہ کھڑے ہو جاؤ دروشری پڑھ لیجی نعر تکبیر نعر رسالہ فیضان حافظ ملہ جلسے دستار فضیلت جامعہ عربی نوار القرآن نعر تکبیر نعر رسالہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انشاء فرماتے ہیں ابو بکرہ کھڑے ہو جاؤ جناب حضرت ابو بکرہ کھڑے ہو جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انشاء فرماتے ہیں اے ابو بکرہ مسجد کے دروازے ہی پر کیوں رکوں میں چھلے گئے اللہ ہو اکبر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جناب ابو بکرہ سے فرماتے ہیں اے ابو بکرہ مسجد کے دروازے ہی پر کیوں رکوں میں چھلے گئے اللہ ہو اکبر یہاں ابو بکرہ نہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا چہرہ قبلہ کی طرف تھا اور میں پیچھے کیسے نماز میں داخل ہوا آپ کو کیسے مالو بلکہ خدا کی قسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکرہ تم مججد کے دروازے پھر ہی کیوں رکو میں چلے گئے ابو بکرہ خاموش ہے اس لیے خاموش ہے وہ صحابی تھے وہ حابی نہیں تھے ابو بکرہ کا یقیدہ تھا کہ جیسے نبی آگے دیکھتے ہیں وہ اسے نبی پیچھے دیکھتے ہیں جیسے نبی دائیں دیکھتے ہیں وہ اسے نبی پائیں دیکھتے ہیں اے مسلمان ہو اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہم جماعت اہل سنت اپنے عقیدے پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے اس لیے کہ جو عقیدہ صحابہ کا تھا وہی عقیدہ ہم جماعت اہل سنت کا ہے اس لیے تو برائنی کا تاج دھار بکار اٹھا نت کا ہے بیرہا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اتنا تو رسول اللہ دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ مسلک عالی حضرات نعرہ تکبیر جامعہ عربیہ عارو القرآن سبحان اللہ حضرات آئیے ذرا دیکھئے یہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکرہ آخر تم محجید کے دروازے پر ہی کیوں رکو میں چلے گئے ابو بکرہ اعتراض نہیں کرتے ہیں ابو بکرہ فوراً تسلیم کر لیتے ہیں اس لیے کہ ابو بکرہ کا یقیدہ تھا کہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں جیسے دائیں دیکھتے ہیں ویسے بائیں دیکھتے ہیں اے مسلمانوں الحمدللہ ہم جماعتِ اہلِ سنت ہیں جو اپنی قسمت پر جتنا ناز کے رہو اتنا کم ہے اس لیے کہ ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا اللہ ہوئے بھر آئیے آج آقاِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کے علمِ غیب پر اتراز کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ رسولِ گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کو یہ نہیں معلوم ہے رسول کو وہ نہیں معلوم ہے کل کیا ہونے بالا ہے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کو معلوم نہیں اے مسلمانوں آؤ ذرا دیکھو سرورِ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ تشریف فرما ہے مولا کائنا شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہو بھی تشریف فرما ہے اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ مولا کائنا شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو اپنے قریب بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد انشاءت فرماتے ہیں اے مولا کائنات ہے اے فاتح خیبار میرے وسال کے بعد ہے اور قبیل حنفیہ سے تمہیں ایک لوڈی ملے گی اس لوڈی سے تمہاری شادی ہوگی اس سے بچہ پیدا ہوگا اور جب اس سے لڑکا پیدا ہوگا تو اس کا نام میرے نام پہ رکھنا اللہ اکبر اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی اس فرمان کو آپ ذہن میں محفوظ کر لیجئے اور آگے کی تاریخ آپ سنیے سرورے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ اپنی ظاہری حیاتِ طیبہ امید شاک فرماتے ہیں اے علی شیرِ خودہ میرے ویسال کے بعد ہے اور قبیلِ بنو حنفیہ سے تمہیں ایک لوڈی ملے گی اس سے تمہاری شادی ہوگی اس سے جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام میرے نام محمد پہ رکھنا اللہ اکبر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کا جب ویسالِ پرمیلال ہوتا ہے آقاِ کریم صلی اللہ تعالیٰ نعرِ تکبیر نعرِ رسالہ مسلکِ عالی حضرت فائزانِ حافظِ ملہ جامعہ عربیہ نوارِ قرآن حضرتِ مولانا محمد علی صاحب نظامی نعرِ تکبیر آقاِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ ارشاد فرماتے ہیں قبیلِ بنو حنفیہ سے تمہیں ایک بادی ملے گی اس سے تمہاری شادی ہوگی اور جب لڑکا پیدا ہوگا تو اس کا نام میرے نام پر رکھنا اللہ ہو اکبر تاریخ بتاتی ہے تاریخ شاہد ہے کہ آقاِ کریم کے ویسالِ پرمیلال کے بعد میں جب ابو بکر ستیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسندِ خلافت پہ جلوہ گر ہوتے ہیں ابو بکر ستیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں اور جنگِ امامہ ہوتی ہے اور جنگِ امامہ میں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے اسی جنگِ امامہ میں آقاِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار غار ابو بکر ستیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورِ خلافت میں اور جب مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی تو بہت سے افراد ہیں قید کر کے اور مدینہ طیبہ لائے گئے تھے انہی افراد میں سے قبوب قبیلِ بنو حنفیہ میں سے ایک بادی تھی جس کا نام خولہ بنتِ جعفر تھا اللہ اکبر یہ خولہ بنتِ جعفر ابو بکر ستیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب لائی جاتی ہے تو ابو بکر ستیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولاِ کائنات شیرِ خودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں اور مولاِ کائنات شیرِ خودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے شادی کرتے ہیں ان سے شادی کرنے کے بعد ان کے شکم سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور جب ان کے شکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے تو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے فرمان کے مطابق ہے اس بچے کا نام محمد رکھتے ہیں جسے آت تاریخ میں محمد بن حنفیہ کے نام سے کہا یاد کیا جاتا ہے جس کے پابر ہمیں نسل 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 میں حد سرکاز سید سالار مسعود غازی علی رحمہ بائے جاتے ہیں اللہ اکبر اے مسلمان و امہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہو بتاؤ یہ غیب ہے کی نہیں ہے آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو معلوم نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے نبی کو معلوم نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے ابھی وہ خولہ بنت جعفر مولا کائنات کی نکاح میں بھی نہیں آئی ہے اس سے بہت پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ بشارت دے رہے ہیں یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے اسی لئے تو برائلی کا تازدار بکار اٹھا اور کوئی غیب تھا تم سے نہا ہو بھلا جمنا خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو دھرور اللہ اکبر آج آقاِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کے غیب پر بحث کیا جاتا ہے کہ آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کو یہ نہیں معلوم ہے آج یہ بھی اتراز کیا جاتا ہے کہ اگر بلرامپور کے دھرتی سے کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کو فکار رہا ہے کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ میں درود و سلام کا خراجی عقیدت پیش کر رہا ہے تو کہنے والا کہتا ہے کہاں مدینہ شریف ہے اور کہاں بلنام پور ہے اور بلنام پور کے دھرتی پھر اگر کوئی آقا کو فکار رہا ہے تو آقا کریم اسے نہیں سن رہے ہیں آقا کریم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں جو اس طرح کا عقیدہ دے رہا ہے جو اس طریقے کا نظریہ پیش کر رہا ہے اس کا نظریہ باطل ہے پیار ہے اس لیے کہ آپ تاریخ اٹھا ابھی کچھ دے کچھ دنوں کے پہلے میراج شریف کے مطال لکھے علماء اہل سنت سے آپ نے تقریریں سنی ہوگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے شک صدر کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کسی نے اقدس کو چاک کیا گیا ہے ایک مرتبہ نہیں پیار ہے بلکہ تاریخ میں بتائی جاتی ہے کہ چار مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے سنی اقدس کو چاک کیا گیا لیکن خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکل لہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں آقا کریم کا سنی اقدس چاک کیا جا رہا ہے مگر خون کا ایک قطرہ نہیں نکل لہا ہے اگر تمہارا دعوی یہ ہے کہ نبی ہماری طرح ہے تم اپنا سینہ چیر کر کے دکھا خون نکل لہا ہے کہ نہیں نکل لہا ہے کوئی بھی اپنا سینہ چیرے گا بدن کا کوئی حصہ کاتے گا تو خون ضرور نکلے گا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کہ سینے اقدس کو چاک کیا جا رہا ہے مگر رسولِ حاشمیک ہے اور بدنِ پاکس ہے سینے اقدس ہے خون کا ایک قطرہ نہیں نکل لہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے جب سینے اقدس کو چاک کیا گیا تو حیت جبریل کا ذرا بیان سن لیجئے حیت جبریل علیہ السلام بیان خرماتے ہیں کہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے سینے اقدس کو چاک کیا اور چاک کرنے کے بعد قلبِ انور کو باہر نکالا اور قلبِ انور کو باہر نکالنے کے بعد اسے آبِ کاؤسر سے دھولا اور آبِ کاؤسر سے دھولنے کے بعد قلبِ انور میں میں کیا دیکھتا ہوں حیت جبریل کے جرہ بیان سنو آقا کی باقا کے متعلق ہے اور آقا کے قلبِ انور کے تعلق سے حیت جبریل بیان فرماتے ہیں کہ جب محمد الرسول اللہ کے اور قلبِ انور کو نکالا آبِ کاؤسر سے دھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں فیہِ اُزنانِ سمیتانے وعینانِ بصیرتانے آیتِ جبریل کہتے ہیں کہ قلبِ انور کو جب میں نکالا آبِ کاؤسر سے دھولا تو اس میں دو کان دیکھے جو دور تک سننے والے تھے اور دو آنکھیں دیکھی جو دور تک دیکھنے والی تھی اب آلہ حضرت کا شیر پڑھو ایمان تازہ ہو جائے گا کہ دور و نزدیب کہ کہ سننے والے لے وہ کام اور کامِ لاب لے کرامتی پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نبیرِ حضور حافظ ملات نبیرِ حضور حافظ ملات نعرِ تکبیر نعرِ رسالت ماشاءاللہ 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 حضرات یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ سعادت مندی ہے فیروز بختی ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ممبر رسول پر نبی رہے حضور حافظ ملت حضرت اللہ و مولانا نعیم الدین صاحب قبلہ مصباحی جسے ہم اور آپ نعیم ملت کہتے ہیں حضور والا کی آمد آمد ہو چکی ہے حضور والا ممبر رسول پر جلوہ فیگن ہو چکے ہیں آپ تمامی حضرات حضور والا کے چہرے زیبہ کی زیارت کیجئے یوم اضافہ فرمائیں یہ حضور حافظ ملت علی الرحمہ کی پوتے ہیں جسے نبی رہے حضور حافظ ملت کہا جاتا ہے حضور حافظ ملت کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے حضور حافظ ملت کسی مولوی کا نام نہیں ہے بلکہ حضور حافظ ملت نعرے تکیر نعرے سالح مفتی شہر قاضی شہر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مسیح مل صاحب قبلا قادری نعرے تکیر نعرے رسالت وستاز العلماء وستاز العلماء نعرے تکیر نعرے رسالت حضرت دیکھئے وستازن القریم مخدوبن القریم زبدت العلماء فرید الفقہ حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد مسیح عمد صاحب قبلا مصباہی شیخ الحدیث جامیہ عربیہ انوار القرآن بلرامپور اور قاضی شہر کی بھی آمد آمد ہے آپ حضرات ان عبقری شخصیتوں کے چہرے کی زیارت کیجئے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ فرمائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں غلماء اہل سنت کو عمر طویل عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے دروشری پر لیجی اللہم صلی علی سیدینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم و علیہ و صحابہ و بارک و سلم صلات و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلاما علیکہ یا نبی اللہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رزوان قی فیضان ہی ہے پیارے حضور حافظ ملت کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ حضور حافظ ملت کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر حضور حافظ ملت کی زندگی کا عام مطالعہ کیجئے حضور حافظ ملت کے صبح و شام کو اگر آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھئے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ حضور حافظ ملت کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ پھر آپ کا اٹھنا سنت رسول کے آئینے میں آپ کا بیٹھنا سنت رسول کے آئینے میں آپ کا جاگنا سنت رسول کے آئینے میں آپ کا کھانا سنتِ رسول کے آئینے میں آپ کا دینا سنتِ رسول کے آئینے میں حضور حافظ ملت علی رحمہ کی زندگی کا حال یہ تھا پیارے کی پوری زندگی حضور حافظ ملت ہے علی رحمت و رضوان نے سنتِ رسول پہ عمل کر کے زندگی گزاری ہے اسی لئے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ جن کی ہر ہر عدہ سنتِ مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پلاخو صلاح اللہ اکبر ایک مرتبہ حضور حافظ ملت علی رحمہ کی مقدس بارگاہ ہمیں ایک حاجی صحاب آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں حاجی صحاب تنگ دستی کم شکار ہو گیا ہو کوئی آپ نسخہ انعیت فرما دیجئے کوئی آپ لوزی فاتح فرما دیجئے حضور حافظ ملت علی رحمہ کی ذرا دینداری دیکھو مدرسوں سے کتنی محبت تھی آپ کا طلبہ سے کتنی محبت تھی حضور حافظ ملت کو اللہ اکبر جب حاجی صاحب نے تنگ دستی کے تعلق سے نسخہ مانگا کہ حضور حافظ ملت ہے آم مجھے تنگ دستی کی سے محفوظ ہونے کے لیے تنگ دستی کی خاتمہ کے لیے آم مجھے کوئی نسخہ انعیت فرما دیجئے تو حضور حافظ ملت علی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مدرسے کھا ایک طالبِ علم ہے کو لے لو اور اپنے گھر پر جاگی رکھ لو اللہ اکبر حاجی صاحب خاموشی کے ساتھ ہے حضور حافظ ملت کی باتوں کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور ہے آپ ایک طالبِ علم کو بھیج دیجئے اب ایک طالبِ علم ہے حاجی صاحب کی ہاں کھاتا رہا کھاتا رہا کچھ عرصہ کے بعد ہے جب حضور حافظ ملت سے اور حاجی صاحب کی بلاقات ہوتی ہے تو حضور حافظ ملت نے کہا حاجی صاحب کیا حال ہے تو حاجی صاحب نے کہا حضور تنگ دستی دور ہو گئی ہے برکتیں ہی برکتیں ہیں ایک طالبِ علم کو اور بھیج دیجئے اس لیے کہ جب سے میں طالبِ علم کو کھانا کھلانا شروع کیا ہو میرے گھر میں برکت ہی برکت ہے تنگ دستی کا خاتمہ ہو گیا ہے تو حضور حافظ ملت فرماتے ہیں نبی کی پیاری حدیث ہے کہ جو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے سبحان اللہ حضرات حضور حافظ ملت علی رحمہ کے پوتے یعنی نبیرِ حضور حافظ ملت جلوہ فگن ہیں درو شریف پڑھ لیجی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وَالِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صلاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا نَبِيَ اللَّهِ حضرات آئیے ذرا دیکھئے آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمِ غیب پر کی بات چل نہیں تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم ہے کوئی کہتا ہے وہ نہیں معلوم ہے لیکن آؤ ذرا دیکھو آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علمِ پاک پر بحث کرنے والو آلِ رسول کا ذرا علم دیکھ لیں آلِ رسول کے علم کو دیکھنے کے بعد باز سمجھ میں آ جائے گی کہ جب آلِ رسول کے علم کا عالم یہ ہے تو رسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہوگا اللہ ہو اکبر سید آلِ رسول مارہ روی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک پنڈی جی آتے ہیں مٹر کے چند دانوں کو لا کر کے اور پنڈی جی سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کا یقیدہ ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام ان مٹر کے دانوں کو آپ دیکھ لیجئے اور بتا دیجئے اس پر کس کا نام لکھا ہوا ہے تو اللہ ہو اکبر سید آلِ رسول مارہ روی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے جب ان دانوں کو لیتے ہیں اور لیک کر کے دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اس پہ ہنس پرندے کا نام لکھا ہوا ہے اللہ ہو اکبر کہ اسے سید آلِ رسول مارہ روی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہنس پرندے کا نام ان مٹر کے دانوں پر لکھا ہوا ہے تو پنڈی جی کیا کرتے ہیں کہ پنڈی جی مٹر کے دانے کو لے کر کے فوراں نگل جاتے ہیں فوراں کھا لیتے ہیں اور کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا آپ لوگوں کا عقیدہ غلط ہے آپ تو یہ کہہ رہے تھے ان مٹر کے دانوں پر اور ہنس پرندے کا نام لکھا ہوا ہے دیکھو میں آپ کے سامنے ان مٹر کے دانوں کو کھا لیا ہوں اللہ ہو اکبار تو سید آل رسول مارہ روی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انشاءت فرماتے ہیں پنڈی جی آپ نے مٹر کے دانوں کو دکھا لیا ہے لیکن ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں اس پر ہنس پرندے ہی کا نام لکھا ہوا ہے اللہ ہو اکبار اب پنڈی جی چلے جاتے ہیں پنڈی جی اپنے گھر گئے وقت گزرتا رہا پنڈی جی کی طبیعت خراب ہوتی ہے اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی کی تیپایا کی لے چھلا کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس ہے کسی بڑے طبیعت کے پاس ہے اب پنڈی جی کے حوالی موالی اور جب پنڈی جی کو پالکی پہ بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد طبیعت کے پاس ہے لے کے جا رہے تھے کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے تھے راستے میں پنڈی جی کو مطلی ہوئی اور جیسے پنڈی جی کو مطلی آتی ہے تو پنڈی جی نے حوالی ممالی سے کہا پالکی روکو اور جب پالکی روکا جاتا ہے پالکی والے پالکی کو زمین پر رکھ دیتے ہیں تو پنڈی جی پالکی سے باہر نکلتے ہیں تھوڑی دور جاتے ہیں پنڈی جی کو قی ہوتی ہے اور جب پنڈی جی کو قی ہوئی تو وہی مطر کے دان ہے اور پنڈی جو جو سید آل رسول بارہ روی کی بارگاہ میں کھائے ہوئے تھے وہ مطر کے دانیں باہر نکل کر کھیں اور جیسے زمین پر گرتے ہیں زمین پر گرنا تھا کہ ہنس پرندے اڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد ان دانوں کو چن کر کھیں اور اڑنا شروع کر دیتے ہیں پنڈی جی کبھی دانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کبھی ہنس پرندے کو دیکھ رہے ہیں اللہ اکبار تھوڑی دیر کے بعد پنڈی جی اپنے حوالی موالی سے کہتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے اب مجھے کسی طبیب کے پاس لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی دنیا بھی ڈاکٹر کے پاسے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے ارے میں ٹھیک ہو گیا ہو مجھے مارہ رہا شریف لے کر چلو مجھے سید آل رسول مارہ رہوی کی بارگاہ میں لے کر چلو اللہ اکبار اب پنڈی جی کے حوالی موالی اور جب پنڈی جی کو پالکی پہ بٹھا کر کے مارہ رہا شریف لاتے ہیں اور مارہ رہا شریف پہنچنا ہی تھا کہ پنڈی جی پالکی سے نیچے اترے سید آل رسول مارہ رہوی رحمت اللہ تعالیٰ علی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے کہتے ہیں کہ سید ساہا کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا لو سید آل رسول مارہ رہوی رحمت اللہ تعالیٰ علی کلمہ پڑھاتے ہیں اور پنڈی جی کو داخل اسلام کرتے ہیں پنڈی جی کو داخل اسلام کرنے کے بعد سید آل رسول مارہ رہوی رحمت اللہ تعالیٰ علی نے پنڈی جی سے پوچھا اے پنڈی جی یہ معاملہ کیا ہے آخر یہ تحریک کیسے پیدا ہوئی تو پنڈی جی نے کہا ارے میری سمجھ میں بات آگئی کہ جمعہ رہ راکھے آلِ رسول کے علم کا حال یہ ہے تو مدینہ کے محمد الرسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدہ پر دیتے ہیں شہانِ زمانہ کی جولی محتاج کا جبی عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا اللہ ہوئے بھارت آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے یہ ایک آل کی قائل میں پاک ہے یہ آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے آلِ پاک کے علم کا معاملہ ہے پیارے آؤ ذرا دیکھو آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دیمانوں ہم دنیا کی کسی گوشہ میں رہے اگر آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کو اگر ہم یاد کر رہے ہیں آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ علیہ و سلمہ کی دستگیری آقاِ کریم صلی اللہ علیہ و سلمہ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں تو میرے آقا ضرور دستگیری فرمائیں گے آقاِ کریم ضرور کرم فرمائیں گے آئیے ایک تاریخ سن لیجئے حیدر آباد کی تاریخ ہے جامعہ نظامیہ حیدر آباد میں ہے اس کے بانی ہے حضرت فضیلت جنگ رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت فضیلت جنگ رحمت اللہ تعالیٰ لے جو جامعہ نظامیہ کے بانی و مبانی ہے ایک دن ایسا ہوا پیار ہے کی رات کے دو بج رہے ہیں حضرت فضیلت جنگ رحمت اللہ تعالیٰ لے کھانا لیتے ہیں اور ایک ہاتھ میں کندیل لے کر کے وہ جامعہ نظامیہ کے صدر دروازے پہ پہنچتے ہیں صدر دروازے پہ پہنچتے ہیں سنتری سے کہا سنتری دروازہ کھوڑ اور جب سنتری کھڑی دیکھتا ہے تو رات کے دو بج رہے ہیں اللہ اگھر سنتری نے کہا حضور ہے یہ خلاف معمول ہے آج آپ رات کو دو بجے آئے ہوئے ہیں آخر معاملہ کیا ہے اللہ اکبر تو حضور فضیلت جنگ ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دروازہ کھول دروازہ کھول دیا آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں جہاں طلبہ لیتے ہوئے تھے جہاں طلبہ سوئے ہوئے تھے اللہ اللہ اب طلبہ آرام کر رہے ہیں سب سوئے ہوئے ہیں سب کے بدن پہ چادر پڑی ہوئی ہے حضرت فضیلت جنگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ طلبہ میں سے اور طلبہ کے درمیان سے چلتے چلتے ایک طالب علم کے قریب جاتے ہیں سرحانے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں وہ طالب علم بھی سو رہا ہے اس کے چہرے پہ چادر پڑی ہوئی ہے اللہ ہو اکبر حضرت فضیلت جنگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان طلبہ کے بیچ میں صرف ایک طالب علم کے سرحان ہے اور جا کر کے اسی کو جگہتے ہیں اور جگہ کر کے فرماتے ہیں بیٹا جو اٹھو اور جا کر کے ہاتھ مو اٹھو اور دھو کر کے آؤ دیکھو میں تمہارے لیے کھانا لے کر کے آیا ہو اللہ ہو اکبر وہ طالب علم بیدار ہو جاتا ہے وہ طالب علم جب اٹھ کر کے بیٹھا دیکھا حضرت فضیلت جنگ رحمت اللہ تعالیٰ لے میرے سرحانے کھڑے ہوئی ہے اور میرے سرحانے کھڑے ہو کر کے اور ایک ہاتھ میں کندیل ہے اور ایک ہاتھ میں کھانے کا سامان ہے لے کر کے فرما رہے ہیں بیٹا جاؤ ہاتھ اور مو دھو اور دھو کر کے آ کر کے کھانا کھالو وہ طالب علم جاتا ہے ہاتھ دھوتا ہے اور مو دھویا اور دھو کر کے آیا آنے کے بعد کھانا کھا لیتا ہے کھانے سے فارغ ہوا حضرت فضیلت جنگ رحمت اللہ تعالیٰ لے اب برطن لے لیتے ہیں وہ سامان لیتے ہیں اور لے کر کے واپس جانے لگے چند قدم ابھی واپس چلے ہی تھے پھر پلٹ کر آتے ہیں اور آنے کے بعد ہے اس طالب علم سے فرماتے ہیں اے بچہ بتا تو کونسا آج عمل کر کونسا آج تو نے عمل کیا ہے تیرا عمل کونسا ہے جس کی بنیاد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے دو بجے میرے خام میں تشریف لا کر کے اور مجھے حکم فرمایا ہے فضیلت جنگ ہے اور جاؤ فلا طالب علم ہے بھوک کی شدہ سے بستر پہ کروٹ پہ کروٹ لے رہا ہے چاکر کے اسو سے دکھانا کھلاو اللہ اکبر اے مسلمانوں ذرا دیکھا حضرت فضیلت جنگ رحمت اللہ تعالیٰ لے جب اس طالب علم سے پوچھتے ہیں طالب علم تو کونسا عمل کر رہا ہے تیرا عمل کونسا ہے تو اس نے کہا حضور ہے اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں بتائے دے رہا ہوں یہ میری عادت ہے یہی میرا عمل ہے کہ جب تک میں اپنے آقا پھر سو مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتا ہوں سو مرتبہ درود کھا تو حفا پیش نہیں میں بستر پہ لیٹتا نہیں ہوں اللہ اکبر ایک طالب علم کا یہ معمول ہے ایک طالب علم کا یہ طریقہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو مرتبہ درود پڑھتا ہے پھر جا کر کے بستر پہ لیٹتا ہے حضرت فضیلت جنگ رحمت اللہ تعالیٰ لے انشاءت فرماتے ہیں کہ کیا کہا کہا کہ یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک میں سو مرتبہ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود کا تحفہ پیش نہیں کر دیتا ہوں اس سے پہلے میں بستر پہ لیٹتا نہیں ہوں بستر پہ لیٹنے سے پہلے پہلے رسول حاشمی کی بارگاہ میں سو مرتبہ درود کا تحفہ پیش کر دیتا ہوں سلحان النعرے تکبیر نعرے رسالت مسلقِ آلہ حضرت فائضانِ حضور حافظِ ملت عرصِ حضور حافظِ ملت نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ جزر آپ دیکھئے زندہ بات ہم لوگوں کا کیا حال ہے اگر اس مجمع میں کوئی ایسا ہے یا اس مجمع سے اگر سوال کیا جائے کہ کوئی ایسا دیوانہ ہے جو روزانہ اپنے آقا کی بارگاہ ہمیں سو مرتبہ درود کا تحفہ پیش کرتا ہے تو بہت کم ہی ملیں گے پیارے حالانکہ دعویٰ تو ہمارا یہی ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سے محبت کرتے ہیں ہم نبی کے دیوانے ہیں ہم محمد الرسول اللہ کے چاہنے والے ہیں لیکن ہمارا حال یہ ہے پیارے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ میں ہم درود کا تحفہ نہیں پیش کرتے ہیں ذرا اس طالب علم کی زندگی کو دیکھو اس طالب علم کے زندگی سے ہم آمے اور آپ کو سبق حاصل کرنی چاہیے کہ وہ طالب علم ہے ابھی علم حاصل کر رہا ہے مگر اس کی زندگی کا حالی ہے کہ سو مرتبہ درود ہے کہ تحفہ نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے پھر پیستر پر لیٹھتا ہے حضرت فضیلت جنگ رحمت اللہ تعالیٰ لے جب اتنا سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے وہ رونے روتے ہوئے پھر رائی ہوئی آواز میں کہتے ہیں اے بچہ یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ اور میں وہ میرے خام میں تشریف لا کر کے وہ تیرے کھانے کے متعلق ہے مجھے حکوم فرمایا کہ فضیلت جنگ جھا فلا طالب علم بھوک کی شدت سے کربٹ پہ کربٹ لے رہا ہے چاہ کر کے تو اسے کھانا کھلا اللہ ہو اکبر اے مسلمانو یہی پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہا کہ بتائیے مدینہ شریف کہاں ہے حیدر آباد کہاں ہے جامعہ نظامیہ کہاں ہے اور کہاں مدینہ شریف ہے کہاں وہ طالب علم ہے کہاں محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں مدینہ شریف ہے اور کہاں حیدر آباد ہے لیکن حیدر آباد کی دھرتی میں جامعہ نظامیہ میں اگر کوئی طالب علم ہے شدت بھوک سے ترپتا ہے تو محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں جلوہ فگر ہو کر کے اس طالب علم کو مجھ ملاحظہ فرما رہے ہیں اس طالب علم کو دیکھ رہے ہیں اس طالب علم کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور اس کی دستگیری فرما رہے ہیں بتاؤ اسے غیب نہیں تو اور کیا کہتے ہیں آقا کریم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ تھا یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے اسی لئے تو بریلی کا تازدھار ککار اٹھا اور کوئی غیب تھا تم سے نہا ہو بھلا چمنا خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو دھرور نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور حافظِ ملت نعرِ تکبیر نعرِ رسالت صبحان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلِ الْغَيْبِ بِذَنِينَ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے حضرات انشاءاللہ تعالیٰ کبھی زندگی سلامت رہی تو بیان ہوگا اتنا میں آپ حضرات سے ضرور کہوں گا کہ جامعہ نظامیہ انوار القرآن کو آپ اپنی ضرورت کی طرح اس کی بھی ضرورت سمجھیں اور جامعہ عربیہ انوار القرآن کو آپ ہمیشہ تاؤن کرتے رہیں اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہیں اس لیے کی یہ جامعہ عربیہ انوار القرآن ہے پیارے یہاں سے بچے فارغ ہوتے ہیں اور بچے فارغ ہو کر کے جاتے ہیں کسی اور کوئی کسی گاہ میں جاتا ہے کوئی کسی گاہ میں جاتا ہے اور جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرتا ہے آپ حضرات سے میں مودیوانہ گجارش کروں گا اساتذہ کا بھی آپ خیال لکھیں اور جامعہ انوار القرآن کا بھی آپ خیال لکھیں اس لیے کی امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بچے کو مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں آپ کا بچہ مدرسے میں جاتا ہے وستاز نے آپ کے بچے کو سورہ فاتحہ یاد کرائی اور جب سورہ فاتحہ بچہ یاد کر لیتا ہے اور آ کر کے امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سناتا ہے تو سورہ فاتحہ جب امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی لے اپنے بچے سے سنتے ہیں تو امام عاظم خوش ہو جاتے ہیں ایک ہزار شاندی کا سکہ ایک ہزار شاندی کا سکہ لیتے ہیں اور لے کر کے وستاز کی بارگاہ ہمیں جا کر کے وستاز کو نزلانہ پیش کرتے ہیں وستاز نے جب ایک ہزار اور شاندی کے سکہوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے اے امام عاظم ابو حنیفہ میں صرف آپ کے بچے کو سورہ فاتحہ یاد کرائی ہے اور آپ اتنا نزلانہ پیش کر رہے ہیں تو اے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو سکہ میں چادی کا تمہیں دیا ہو وہ سکے تو ختم ہو جائیں گے مگر جو تو نے میرے بچے کو عطا کیا ہے جو تو نے میرے بچے کو دیا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا وہ یہاں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا لہٰذا اے مسلمان ہو آپ کے بچے کے بچوں کے مستقبل کو یہی موقع اساتذیکرام اور مستقبل کو تابنا کرتے ہیں لہٰذا ہمیں ہمارا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ اساتذیکرام کو یاد کرے اساتذیکرام کا خیال لکھے ان کی عزت کرے ان کی تعظیم کرے اور اپنی ضرورت کی طرح ہے اور جامعہ انوار القرآن بنرام پور کی بھی ضرورت کو سمدھے اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالی تمہاری روزی میں برکت اتا فرمائے گا اے مسلمانوں جب تک جیو مسلمان بن کے جیو مرو تو مسلمان بن کے مرو مسلکِ آلہ حضر سرکار پرمرو آلہ حضرت سرکار زندہ بات پہ اندہ بات واخر و دعوانہ الحمدللہ رب العربیر السلام علیکم استغفراللہ ربی من کل زموہ توبوہ نعر تکبیر نعر رسالہ فیضان حافظ ملہ جامعہ عربی نوار القرآن نعر تکبیر دیکھیں بھائی دیکھیں بھائی اس طرح جو چپ سیرپ پی کر بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم اپنی بیداری کا مظاہرہ پیش کریں میں نعرہ لگا رہا ہوں آپ اس کا اسی انداز میں جواب دیں نعرے تکبیر ایک بھائی آپ کھڑے ہو جائیں دونوں ہاتھ کو بلند کر کے نعرے لگائیں نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسلک اعلیٰ حضرات فیضان حافظ ملہ جامعہ عربی جانوار القرآن نعرے تکبیر نعرے رسالہ سبحان اللہ رونکشتیج مشایق اعظام وغلمائز بالاحترام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آپ سلام اگر سنے ہیں تو جواب دیں تاکہ میں سن سکوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دکھئے سلام کی برکت ہم تمام سامین کو بخوبی معلوم ہیں لیکن سایت اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں میرے آقا سے میرے آقا کے غلاموں نے پوچھا یا رسول اللہ سلام کب کیا کریں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مومن کے گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر لیا کرو تو میرے آقا سے میرے آقا کے غلاموں نے پوچھا یا رسول اللہ جب کسی مومن کے گھر میں کوئی نہ ہو تب میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن کے گھر میں کوئی نہ ہو تو تم سلام کرو اس کا جواب میں خود دے دیا کروں گا کہتے ہیں سبحان اللہ بہت بڑی بات ظاہر سی بات ہے سلام کا معنی ہوتا ہے سلامتی اور جس سلامتی کی دعا میرے آقا کر دیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہوا کرتا تو آئیے آقا کریم کی سنت مبارکہ کی تکمیل کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بلا کسی تاخیر کے وقت زیادہ ہو چکا ہے میں چاہ رہا ہوں جو حضرات روڑ پر کھڑے ہیں یا پیچھے کھڑے ہیں اگر واقعیتاً سننے کی نیت سے آئے ہیں تو بلا کسی تاخیر کے کرسی آپ کا انتجار کر رہی آ جائیں ایک بہترین شاعر ایک نامور شاعر ایک چنیدہ شاعر اب آپ کے حوالے ہونے جا رہا ہے میں میری طبیعت تو کافی علیل تھی لیکن ہمارے مشک استاج استاج محترم فخر القرآن حضرت حافظ و قاری اقرار احمد صاحب کی بلا برکاتی استاج جامعہ عربیہ انوار القرآن کی محبتیں یہاں تک کھی چلائیں ورنہ میں آنے کے قابل نہیں تھا بہرحال میں چاہ رہا ہوں بلا کسی تاخیر کہ آپ حضرات دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیں نبی کے نام پر کہہ دیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شائر کہتا ہے کہ چیز جگہ آپ کا نقشے کفے پا ہوتا ہے اگر شیر سمجھئے گا تو بولئے گا ضرور اساتھ اے کرام موجود ہیں علماء اے کرام موجود ہیں میں ان کی بھی دعائیں شائر کہتا ہے کہ چیز جگہ آپ کا نقشے کفے پا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا منزل کا پتہ ہوتا ہے بات تو جب ہے مدینے کی ہوعظمت دل میں گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے بات تو جب ہے مدینے کی ہوعظمت دل میں گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے سرقلم ہو کے اگر مصحفے قرآن پہ گرے تو سرقلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوتا ہے بات تو جب ہے کہ مدینے کی ہوعظمت دل میں گھر مدینے میں بنا لینے سے کیا ہوتا ہے سرقلم ہو کے گر جو مصحفے قراب سے گرے تو سرکلم ہونے میں نقصان ہی کیا ہوتا ہے جس جگہ آپ کا نقشے کفے پا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا منزل کا پتہ ہوتا ہے حضور نئیم ملت صاحب قبلہ موجود ہیں آپ حضرات بخو بھی جانتے ہیں کہ یہ جشن دستار فضیلت کے ساتھ ساتھ اُر سے حضور حافظ ملت بھی ہے ماشاء اللہ آپ کے پوتے حضور نئیم ملت صاحب قبلہ موجود ہیں آپ اُر سے حضور حافظ ملت میں بیٹھے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ حضراتی ضرور سوچتے ہوں گے کہ اُر سے حضور حافظ ملت یا حافظ ملت کا پیغام کیا تھا ان کا پیغام تھا اتحاد زندگی ہے اختلاف موت تو آپ بکھرے کیوں نظر آ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے آپ اُر سے حضور حافظ ملت کے ٹائٹل کو دیکھے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکے ہیں علماء اکرام کے حوالے سے میں آپ تک کا آباز پہنچانا چاہ رہا ہوں جو حضرات ادھل تر بکھرے ہوئے پڑے ہیں تمامی سامین کو میں آباز دینا چاہ رہا ہوں آکر کے بیٹھ جائیں تفصیف لے آئیں بس ایک شیر کہہ کر کے میں ایک بہتری شاعر جن کو لوگ شہر شہر ترنم آبروی ترنم جنابے زیادہ ازدانی بہرائی شریف کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں ان کو میں حوالے کروں گا شاعر کہتا ہے کی لہر میں آخرت کے واشتے سامان لیا ہوں میں دل میں رکھ کے آیتیں قرآن لیا ہوں خدا محشر میں جب پوچھے گا کیا لیا ہے دنیا سے تو میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لیا ہوں آئیے بڑے خوبصورتی کے ساتھ ایک بہتریل شاعر ایک نامور شاعر ایک چنیدہ شاعر آپ کی محفل کی کامیابی کی زمانت پر محل لگانے والا شاعر جن کو لوگ توتی چمنستان رجا واسف شاہے ہوتا جناب زیادتانی بہرائیچی کا استقبال کرتے ہیں نارے تکبیر اور بلند آواز سے نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت جشن دستار فضیلات جامعہ عربیہ انوار القرآن علمائے اہل سنن نارے تکبیر نارے رسالت دل ہے بیمار محبت کی دوا مانگے ہیں ظلف محبوب پیمبر کی ہوا مانگے ہیں تیرے نگموں سے مؤتر ہے بہاروں کا مزاز ہر کلی تیرے ترنم کی ادا مانگے ہیں انشاءاللہ ہاں ہوئی میں چاہتا تھا میں چاہتا تھا یہ چار منٹ ہم آپ حضرات کی دست بوسی کر لیتے ہیں پورا ہمیں در چلتا رہتا ہے جی ہاں حضرت کا حکم ہے دو تین شعر آپ نات شریف کے مجھ سے سماعت کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ پھر قل شریف کے بعد جو ہے انشاءاللہ مکمل آج کی جو محفیل ہے جس مناسبت سے اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں ہم شعر پیش کریں گے آئیے درشریف پڑھنے اب اتنے بھی پروکار نہ ہو جائیں آپ کی درشریف پڑھنے کو کہا جائے تو آپ نہ پڑھیں ذرا دل سے پڑھئے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد بارک و سلم صلات و سلامنا لیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند شعرنا شریف کے پڑھتا ہوں محبتوں سے ملاحظہ فرمائے نبیر حضور حافظ ملد کی جلوہ گری ہے میرے دیرین رفیق عبرو اقلم حضرت فیاض نسبائی صاحب کی موجودگی مطلب سنئے گا برکت بن پڑھ رہا ہوں سنے مصطفی ذات یکتاب ہے حق ہے حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفی ذات یکتاب ہے مصطفی ذات ایکتاب ہے مصطفی ذات یکتاب ہے مصطفی ذات یکتاب ہے مصطفی ذات ذات یکتا آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں یا رسول اللہ اپنی ہر خوبی میں تنہا ہے اپنی ہر خوبی سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بار دیکھو ابھی میں کم سے کم پندرہ بیشیر بڑھوں گا ایک دو جوڑا کپڑے آپ پہن کر آجائیے اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں آپ و گل میں نور کی پہلی کی رن آپ و گل میں نور کی پہلی کی رن آپ و گل میں نور کی پہلی کی رن جانے آدم جانے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جانے آدم جانے حق ہے زندہ بار زندہ بار آپ ہیں جانے آدم جانے ہو ہوا آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے یا رسول اللہ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں 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 اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے آپ کی طلعت کو دیکھا جہاں نے دی 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 یا رسول اللہ قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے حضرت قاری محمد نعیم صاحب تشریف لائیں حضرت قاری محمد عامر صاحب شیخ القرآن حضرت قاری نوازش علی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم ولي دین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ اصطمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاست اذا وقب ومن شر نفاست اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین اعوذ باللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وسم اللہ بسم اللہ موسیقی موسیقی وما أرسلناك إلا رحمتا للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وکان الله بكل شيء عليما إن الله وملائکته يسقلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم سلِّعَلَى سَيِّدْنَا وَشَفِيعَنَا حَبِيْبُنَا مُولَانَا مُحَمَّدٍ بَالِهُ سَلِّمْ سَلَاتُ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْقَانِ الرَّجِيبِ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ نَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْحِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمْ صَلَاقِّ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یا رسول اللہ یا علیہ الرحمن فرمہ مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل اعل کرش ہے مشکل کشا کے واسطے کربلہ رشہ ہی دے کربلہ کے واسطے سید سجاد کے صدقے مساجر رکھ ہمیں علم باقر مہدہ کے واسطے صدق صادق صادق الاسلام کر بغضب راضی قاظم رضا کے واسطے بہر معروف خسری معروف دے بے خسری جندق مگن جنہ دے باسفہ کے واسطے بہر شبل شیرہ دنیا کے گتوں سے بچائی کر کربلہ دبائی بیریہ کے واسطے بلفرہ کا صدقہ گر غم کا فرہ دے عوزن سعاد بلہ سنر بوسعی دے سازہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادری ہمیں اٹھا قدر عبدالقادر خدرت نمہ کے واسطے عیسن اللہ لہو رزق ان سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاجل اسفیہ کے واسطے نصر بی صالح کا صدقہ صالح منصور رکھ دے حیات دی محیی جافزہ کے واسطے تور رفا نولو حمدو سناؤ بہاد علی مسعسن احمد بہا کے واسطے بیر ابراہیم پر نارغم گزار کر بیگ دے دادا بھگاری باشا کے واسطے خانہ دل کو زیاد روحی مہ کو جمال شہز یا مولا جمال اللہ علیہ کے واسطے دے محمد کے لئے روزی کر احمد کے لئے خان فضل اللہ سعیس ساغدہ کے واسطے دین دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے عشق دے عشق انتما کے واسطے ہم پہلے بیت دے آل محمد کے لئے رشید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو زدرہ جان کو پر نور کر رچ پیار شمس دین بدر اللہ کے واسطے دو جام خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے قرطہ احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے اے خدا فرماتا مجدولہ صدق و صفا حضرت صدر شریعت بلولہ کے واسطے بخش دے جرم و خطار فضل فرما دائما احمد رضا 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 احمد رض اسے قبول فرمائیں اس کا وہ سواب یہ قریمی کے لحظیر حب العبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگام نظر ہے آپ کے سقوط فعل میں تمام انبیاء و مرسلی رسولیم کی بارگام نظر ہے صحاب اکرام صحابیات ازواج مطارعات اہل بیت اکرام تعبی نظام تعبی نعیم اکرام مجد عینیم موتی سے اکرام مشاق اکرام خصوص حضرت خوش آدم محبت سبانی شیخ محید رب القادر جیرانی رضی اللہ حضرت خاجہ خاجگان سلطان شیخ محید جنی شیشتی رضی اللہ حضرت خاجہ خاجگان شیخ شعب عبد انصار رضی اللہ حضرت خاجہ جملہ مومنین مومنات مولانا شمیم مرحوم قیروبیس جملہ مومنین مومنات کی ارواح کو بھی اس قائد سوزا عطا فرما مولا سب کی مغفرت فرما سب کو درجات کو بلند فرما جوار رحمت کے جگہ جگہ عطا فرما اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما ان کے پس ماتگان کو صبر و شکر کی دولت سے مالا مال فرما اللہ حالعالمین اپنے فضل و قرم سے جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی حاضرین کو قبول فرما لے سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کا معاف فرما دے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے جامعہ نوال قرآن کو ترقی ادا فرما اس کی حفاظت فرما اس کی شانت فرما اس کی حاضر فرما اپنی رحمتوں سے سب کو مالا مال فرما ہمارے جملہ مداری سے اسلامی ہیں اور ہماری حفاظت گہوں کی حفاظت فرما رحم فرما کرم فرما فضل فرما اور ہمارے علماء اگرام کی دینی خدمات کو قبول فرما جزائے خیر عطا فرما سب کو صحت و سلام تک سا شاد و عباد فرما سب کی جان و مال و عزت و عبرو ایمان و عمل کی حفاظت فرما اور مسلمانوں کی حفاظت فرما مسلمانوں کا اپنا اور اپنے حبیب کا مطیق فرما بردار بنا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرما ہمارے حاجی صاحب کی والدہ سخت بیمار ہیں اور بھی ہمارے بھائی بیمار ہیں پریشہ حال ہیں سب کے بیانیوں کو پریشہ حالیوں کو دور فرما اپنی رحمتوں سے مال امال فرما صحت و سلام تک ساتھ سب کو شاد و عباد رفع ہمارے مرہمین کی مغفت فرما ان کے درجات بلند فرما جوار رحمت میں جگہ عطا فرما یا اللہ یا رحمانی علیم ہماری عبادیوں کی حفاظت فرما ہمارے شہروں کی حفاظت فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما حسین امنوں صلی اللہ علیہ وسلم تکہ گہ عوارہ بنا یا اللہ یا رحمانی الرحیم بہقی یاکن عبدو یاکن استحین فسحیل یا الہی کل سعبین بحرمت سیل اور سہل 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 ربنا تقبل مننا انکان تصمیل علیم وطب علینا انکان تتواب الرحیم ان اللہ ومرائکتا يصلون على النبی یا ایوالذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اولانا محمد معنی جد والکرم وعلى آلی وبارک وصلیم صلاتم وسلاما علیہ یا رسول اللہ سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون وسلاما علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بِحقِ لَا الْاِلَهِ الْلَاٰمُّ مُنَسْوِلِ موسیقی آئیے درشدی کا نظام پیش کرلیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا شقیعنا حبیبنا مولانا محمد 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 نجود والکرم محمد محمد روزا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے اس کیا تھا کہ ناشریف کے بعد دکل شریف لیر اس کے بعد منقوت حضور حافظ ملت بیرہ طریقت رہ برے رہ شریع قائد قوم و ملت مقتدہ اہل سنت نستاز العلماء جلالت العلم حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں چند شیر قراج اقیدت کو دور پر پیش کرتا ہوں تمامی مصباحی برادران کی جلوہ بری ایک مرتبہ اور زیادہ دل لگا کے درشی پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا شفیع داہ دیبنا ملانا محمد مبارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم سلامان علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزا کے دل کی تابندہ شیر یا مصرہ پورا ہو جائے گا تو اپنے ہونے کا ثبوت دیجئے گا رزا کے دل کی تابندہ کرامت حافظیں ملیا زندہ بار دیکھو آج اگر آپ نے یہاں نہیں سنا جہاں میلا ہے مصباحیوں کا تو کل میں اس کو بحار میں پڑھوں گا اور پھر مہم میں میلا لگا کیا بات ہے زندہ بار مل کے پڑھئے رزا کے دل کی تابندہ کرامت حافظ ملہ رزا کے دل کی تابندہ کرامت حافظ ملہ زیائے محفل صدر شریعت حافظ ملہ زندہ بار زندہ بار حقے حقے زیائے محفل صدر شریعت حافظ ملہ حقے باقی میرے لئے بہت بڑی خوشبقتی ہے کہ شہزاد حضور حافظ ملت کی جلوہ گری ہے زندہ بار نبیر حضور حافظ ملت کی جلوہ گری ہے اور میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں محبت سے سنیے زیائے میں فیلے صدر شریعت حافظ ملہ تجلی مشیر مغرب میں ہے جس کے ستاروں کی تجلی مشیر مغرب میں ہے جس کے ستاروں کی ہے ایسے آسمانِ علم حکمت حافظ ملت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت فیضانِ حضور حافظ ملت عرصِ حضور حافظ ملت شہزادِ حضور حافظ ملت وَلْمَعِ اَحْلِ سُنَّتِ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ تو فیاض بھائی ہیں یہاں آپ کے بھر میں ہوں ایک شیر فروغ سنیت میں سب سے آگے کارمان کا حق ہے حق ہے بھائی زندہ بات زندہ بات فروغ سنیت میں سب سے آگے کارمان کا فروغ سنیت میں سب سے آگے کارمان کا زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ حق ہے حق ہے یقینن ہے رضائے آ لا حضرت حافظ ملت بہت شکریہ یقینن ہے رضائے آ لا حضرت حافظ ملت زندہ بات یقینن ہے رضائے آ لا حضرت حافظ ملت بہار رضیمیت مہکی جہاں میں سباہیت بن کر بہار رضیمیت مہکی جہاں میں سباہیت بن کر بہار رضیمیت مہکی جہاں میں سباہیت بن کر بریلی کی بسارت بریلی کی بسارت بسیرت حافظ ملت سباہیت 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 بسارت بسیرت حافظ ملت بریلی کی بسارت بسیرت حافظ ملت اور یہ بھی شیئر منور جسے موجا بھی ہے ان کے جلوے فن سے حافظ ملت منور جسے موجا بھی ہے ان کے جلوے فن سے منور جسے موجا بھی ہے ان کے جلوے فن سے ہمیں ہمیں دیتے ہیں علمی شاہ نو شوقت حافظ ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور حافظ ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ یقیناً ہے رضا اعلی حضرت حافظ ملت زندہ یقیناً ہے رضا اعلی حضرت حافظ ملت اور یہ بھی شیح بجن سنیئے ملت نکیون ناز ہم وحل سنن کو اپنے قائد پر زندہ بات ہے حق ہے حق ہے بھائی نکیون ناز ہم وحلے سنن کو اپنے قائد پر نکیون ناز ہم اہل سنن کو اپنے قائد پر ملت کہ دائم اہل حق کی ہیں ضرورت ہاں زندہ بات حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مجمع میں کوئی ہے جو ایک نعرہ بلان کر دے سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بات بسیرت حافظ ملت یقین رضا اعال حضرت حافظ ملت وفاؤں کا کرینہ اشرف فیانے ہمیں بخشا وفاؤں کا کرینہ اشرف رفیانے ہمیں بخشا وفاؤں کا کرینہ اشرف رفیانے ہمیں بخشا محبت محبت حرم ہے محبت کا حرم ہے امارت حافظ اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ مسلک اعلی حضرت فیضان حضور حافظ ملت اشار حیث ملت نعرہ رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یقین این رضائع اعالی حضرت حافظ ملت سوریہ کی طرح قدموں کی مٹی جگ مگاتی ہے سوریہ کی طرح قدموں کی مٹی جگ مگاتی ہے سوریہ کی طرح قدموں کی مٹی جگ مگاتی ہے زمین کو آسمان ہے تیری نصفت ہاں زندہ بار زندہ بار زمین کو آسمان ہے تیری نصفت ہاں فضے ملہ تیرے دست خیرد نے قوم کی شیرازہ بندی کی تیرے دست خیرد نے قوم کی شیرازہ بندی کی تیرے دست خیرد نے قوم کی شیرازہ بندی کی ہے نازا تجھے پہ سارے اہل سنت زندہ بار زندہ بار سبحان اللہ ہے نازا تجھے پہ سارے اہل سنت حافظ ملہ ایک آخری شہری 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 محبتوں سے ملاحظہ فرمائیں یقیناً ہے رضا اے آلہ حضرت حافظ ملہ تیرے کردار کے اندر جمال مصطفی ہے کیا بات ہے تیرے کردار کے اندر سبھان اللہ کہہ دیں حق سبھان اللہ اور ذرا محبت سے کہہ دیں ذرا دل لگا کے کہہ دیں سبھان اللہ تیرے کردار کے اندر جمال مصطفی ہے تیرے کردار کے اندر جمال 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 مصطفی ہے تیرا شوا محبت ہی محبت ہاں کیا بات ہے بھائی زندہ بات ہے تیرا شوا محبت زندہ بات ہے حافظ ملہ زندہ بات ہے زندہ بات ہے سبھان اللہ سبحان اللہ بڑی ندی تھی گناہ کی جو گھٹ رہی ہے یہاں بہت سکون سے اپنی بھی کٹ رہی ہے یہاں امیرِ شہر سے قہدو کی جھولیاں بھر لیں حضور حافظ ملت کی خیرات بٹ رہی ہے یہاں امیرِ شہر سے قہدو کی جھولیاں بھر لیں حضور حافظ ملت کی خیرات بٹ رہی ہے یہاں آپ حضرات شہزادِ حضور حافظ ملت جانشینِ حضور حافظ ملت جانِ اشرفیہ شانِ اشرفیہ حضرتِ اللامہ الہاج الشاہ عبدالحفیظ صاف قبلہ حضور سربراہِ عالی جانشینِ اشرفیہ کے خوبصورت چہرے کی زیارت کر رہے ہیں اور تمامی مشایخِ اعزام رونک کے اسٹیج ہیں آپ حضرات ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور اپنے نامائے عامال میں نیکیوں کا اضافہ کریں ایک قیمتی شخصیت عبروِ کلم حمدردِ قوم و ملت حضرتِ مولانا فیاج عمد صاحب قبلہ موجود ہیں ماشاءاللہ بڑا درد ہوتا ہے ان کو قوم قوم تمامی علماء کرام موجود ہیں میں ایک شیر پڑھ کر کے آپ کی بیداری کو جاننا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بیدار ہیں یا نہیں ہیں بیدار ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیں کہہ دیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دیکھیں نات پڑھ رہے تھے عویس رجا لال گوپال گنجے بھی کہتے ہیں کہ نات پڑھنے والے کون کو لوگ ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ ملائک ان کے در پہ باری باری نات پڑھتے ہیں کہہ دیجئے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے سب لوگ ایک ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ملائک ان کے در پہ باری باری نات پڑھتے ہیں سکندر بن کے طیبہ میں بھکاری نات پڑھتے ہیں خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت نظر پڑھتے ہی پتھر کے پجاری نات پڑھتے ہیں ملائک ان کے در پہ باری باری نات پڑھتے ہیں سکندر بن کے طیبہ میں بھکاری نات پڑھتے ہیں اب آئیے بڑی تیجی کے ساتھ آپ کے ارارے جامعہ عربیہ انوار القرآن کے صدر المدرسی اور اس جلسے کی بھی صدالت فرما رہے ہیں مرشاہ جن کو لوگ خطیب اہل سنت شیخ العدب استاذ العلماء حضرت علامہ محمد مسیح الدین صاحب قبلہ مسیح احمد صاحب قبلہ صدر المدرسین جامعہ عربیہ انوار القرآن کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں آئیے حضرت کا استقبال ویلکم سواگت نارِ تقبیر اور نارِ تقبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کریں نارِ تقبیر اور بلند آواز سے بڑی قیمتی شخصیت ہے نارِ تقبیر نارِ رسالت مسلکِ اعلی حضرت فیضانِ اعلی حضرت عرصِ حضور حافظِ ملت فیضانِ حضور حافظِ ملت جامعہ عربیہ انوار القرآن نارِ تقبیر نارِ رسالت جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا رفاعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا خود ربِ کائنات نہیں روشن کیا جسے ٹھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نعمده ونسلی على رسولِ الكریم اما بعد اسٹیٹ پہ تشریف فرما آخاِ نعمد سیدی حضور حزیزِ ملت دامت برکاتہم القدسیہ ونبیرِ حضور حافظِ ملت حضرت نعیمِ ملت سا وقبلہ ودیگر علماء وفاظ وقرہ وشعرہ وحاضرینِ محفر آج کا یہ جامعہ عربیہ انوار القرآن کا سالانہ جلسے دستارِ فضیلت وعرسِ حضور حافظِ ملت علی الرحمت ورزوان میں ہم و آپ حاضر ہیں آج کی مقدس تاریخ حضور حضیزِ ملت قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ سے ملی ہے جب تاریخ کے بارے میں حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا تو تاریخ سب پھل نظر آئی آج کی تاریخ تھی وہ بھی گھر کے لئے تھی کیونکہ اس سے پہلے والی شب جو ہے وہ شبِ برات تو نبی رہے حضور حافظِ ملت حضرت نعیمِ ملت نے فرمایا یہ گھر کے لئے تاریخ تھی بلرامپور بھی اپنا ہی گھر سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ حضرت بھی تشریف فرما تھے جہاں حضرتِ نعیمِ ملت فرما رہے تھے آپ حضرات خوش ہو جاؤ کہ یہ خانوادہ حضور حافظِ ملت بلرامپور کو اپنا گھر سمجھتے زندہ باز سبحان اللہ و یقیناً بلرامپور حضور حافظِ ملت کی راجدھانی ہے علوی انورسٹی یہیں بننے جا رہی تھی لیکن مبارک پوریوں نے بننے نہیں دیا حضرتِ علاج بیکل حسائی صاحب کی کوشش سے زمین بھی حاصل کر لی گئی تھی بات ہو گئی تھی راجہ سے سندر باگ کی غالباً وہ زمین تھی لیکن جب مبارک پور والوں کو پتا چلا تو یہاں آ کر کے حضرت کو لے گئے کہ حضور ایسا نہیں ہو سکتا لیکن حضرت کی دل میں مبارک پور کے ساتھ ساتھ بلرامپور بھی تھا اور آج بھی ہے انشاءاللہ قیامت تک رہے گا ہم حضور عزیزِ ملت قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کہ بہت شکر گزار ہیں کہ حضور علالت کے باوجود یہاں تشریف لائے اب یہ قل میں تشریف نہیں لاتے داکٹر صاحب نے کہا تھا کہ حضرت نعیم ملت کی دعا سے قل ہو جائے گا قل شروع کیا گیا حضور تشریف لے آئے آج کا یہ پروگرام خوشی اور غم دونوں اعتبار سے ہم کر رہے ہیں خوشی اس بات کی یہ اٹھاونوہ سالانہ جلسہ دستار فضیلت ہے اور انیسوہ ان سے حضور حافظہ انچاسوہ ان سے حضور حافظ ملت یہ ہر سال ہوتا رہا ہے اور انشاءاللہ ہر سال ہوتا رہے گا ابھی پچھلے ہفتہ ہمارے جامعہ کے ایک مؤقر مدرس حضرت علامہ الحاج مولانا شمیم القادری صاحب کا انتقال ہو گیا سکھ تھندک کی رات تھی لیکن الحمدللہ شہر کے بیشتر لوگ جنازے میں حاضر تھے جس سے اندازہ لگتا ہے کتنے مقبول تھے وہ لوگوں کے درمیان اگر دن میں جنازہ ہوتا تو جو آس پاس کے دہات جہاں ان کے بیانات ہوتے ہیں وہ سب بھی آتے ہیں لیکن رات کی وجہ سے وہ نہ آ سکے کچھ لوگ تو آئے کافی دور سے آئے خود اس کے گاؤں ان کے گاؤں سے پچاس لوگ آئے گاؤں میں بھی ان کی عظیم مقبولیت اللہ تبارک و تعالی انہیں غریقِ رحمت فرمائے جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے پسمان دگان کو سبرِ جمیل و عجرِ جزیل کی توفیق اتا فرمائے عزیز آنے ملتِ اسلامیہ آپ کو ہمیں خوش قبری سنا دائیں کہ ہمارے خصوصی مقرر حضرتِ علامہ مولانا سیف اللہ صاحب علیمی جو کولکٹا سے بزریے فلائی لکھنوں آئے اللکھنوں سے بلرام پور آنے میں انہیں کافی ٹائم لگتے ہیں چھے میل کی لمبائی میں ٹرافک جام میں وہ پس گئے اور حال یہ تھا کہ وہ نہیں پہنچ پائیں گے لیکن حضرت عزیزِ ملت قبل ادامت برکاتہم القدسیہ کی دعا سے وہ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں بہت عظیم مقرر ہیں خطیب الحندہ ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ ان قریب قرآن کے اسٹیج ہوں گے ہمارے جامعہ کے معاملات میں سے یہ ہے کہ جو سینئر استاذ یا اسٹاف کا کوئی ہوتا ہے تو ان کو سندے توصیف دی جاتی ہے اور یہ سندے توصیف 26 جنوری کے موقع پر ہماری انتظامیاں دیتی ہے سندے توصیف کے ساتھ کچھ احساس بھی ہوتا ان کی کارکردگی کی بنیاد پر یہ دیا جاتا ہے اس سال اس پروگرام میں سندے توصیف دی جائے گی اور اس کی کوشش اور رائے اور مشورہ کے ساتھ ساتھ جو تھی وہ حضرت مولانا شمیم احمد صاحب علی الرحمہ کی تھی کہ اتنا عظیم پروگرام یہ اپنے جلسے میں ہونا چاہتا ہے والحمدللہ ان کے عیمہ پر آج وہ پروگرام ہوگا لیکن وہ خود نہیں ہے یہ ان کی خواہش تھی انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کہا مجھ سے بھی کہا کہ یہ پروگرام ہونا چاہیے جلسے میں تو آج ہمارے جو سب سے سینئر استاذ ہیں جن کو سندے توصیف دی جائے گی وہ حضرت مولانا قاری نوازش علی صاحب ہیں وہ تشریف لائیں اور حضور عزیز ملت قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کے ہاتھوں سے ان کو سندے توصیف دی جائے گا سندے توصیف فضیلت بورس حضور حافظ ملت کے ذرنی موقع پر حضرت مولانا قاری نوازش علی ابن محمد شفی صاحب ساکم جوڑی کوئیاں پوش رامپور بن غسرہ زلہ بللامپور یوپی نائم مدرست اہتانیہ جامعہ عربیہ انوار القرآن بللامپور کو انیس سو ستاسی سے اب تک کی طویل بہترین تعلیمی تربیتی انتظامی خدمات اور عمدہ کارکردگی پر جامعہ حاضر کی جانب سے سندے توصیف تفویز کی جاتی ہے اب ناظی میں اس ٹیٹس تشریف لائے سبحان اللہ اللہ نے رسول کی ہر ہر عدہ کے ساتھ قرآن کو اتارا ہے غیبی ندا کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں کہہ دیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ نے رسول کی ہر ہر عدہ کے ساتھ قرآن کو اتارا ہے غیبی ندا کے ساتھ کوئی بھی کہیں جائے یہ ہم کو غم نہیں ہم تو رہیں گے بس احمد رضا کے ساتھ کوئی بھی کہیں جائے ہم کو غم نہیں ہم تو رہیں گے بس احمد رضا کے ساتھ اللہ نے رسول کی ہر ہر عدہ کے ساتھ قرآن کو اتارا ہے غیبی ندا کے ساتھ ایک بہترین تقریر آپ سمات کریں گے انشاءاللہ کریں گے کی نہیں کریں گے کریں گے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں کہہ دیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں بلا کسی تاخیر کے بڑے اربو احترام کے ساتھ حضور والا کے قدمِ ناز کو بوسا دیتے ہوئے شہزادِ حضور نبیرِ حضور حافظِ ملت شہزادِ حضور عزیزِ ملت حضور نعیمِ ملت حضرتِ اللامہ محمد نعیم صاحب کی بلاہ استاج علیمت الاشرف یا مبارک پور کی بارکاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ ایسی قیمتی گفتگو ہو آپ سنیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لئے ایسا بہترین خزانہ ہوگی جو آپ کو صرف یہی نہیں بلکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہر میدان میں کام آنے والی چیز ہوگی کہتیجے انشاءاللہ سنیں گے نا آئیے بلا کسی تاخیر کے اس قیمتی شخصیت کا استقبال نعرے تقبیر اور نعرے رسال سے کر لیتے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلن کریں اور کھڑے ہو کر کے استقبال کر لیں کھڑے ہو جائیں آپ تمامی حضرات تاکہ میں جانتا ہوں کہ آپ سو رہے ہیں کھڑے ہو کر کے سب ہی لوگ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں اگر واقعتاً میری آواز سننے ہیں اور سننے کی نیت سے آئے ہیں تو علماء اکرام کا قریب سے دیدار کریں تاکہ سواب میں اور اضافہ ہو جائے آپ کے ابھی کرسیاں بہت سی کھالی پڑی ہیں نعرے تقبیر نعرے رسالت مسلکِ اعلی حضرت عرصِ حضور حافظِ ملت فیضانِ حضور حافظِ ملت جامعہ عربیہ انوار القرآن نعرے تقبیر نعرے رسالت رسالت ممبرِ نور پر جلوہ بار علماء اکرام شورہ اعظام معزز سامنِ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى صَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ عَمَّا بَعْتَ اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سراطا لَذِينَا نَعُمْتَ عَلَيْهِمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَبِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِينَ آئیے ہم ورآب عقیدت اور محبت کے ساتھ آقاِ نامدار مدنی تاجدار احمد مختار محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسپنا میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں باواز بلند پڑھیں اللہ ہم صلی اللہ سیدنا و شفیئنا حبیبنا مولانا محمد مبارک و صلی اللہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ حضرات ہم اور آپ جامعہ انوار القرآن کے سالانہ اجلاس میں حاضر ہیں یہ ادارہ ہر سال اپنی کاوش اپنی محنت اسازہ کی جد و جہد عراقین کی لگن اور آپ کی محبت سہر سال یہ آپ کی خدمت میں علماء اکرام حفاظ اکرام اور قرآن اکرام پیش کرتا ہے ہر سال آپ اس ادارے کی خدمت کرتے ہیں تعاول کرتے ہیں مدد کرتے ہیں اپنے قیمتی سرمائے میں سے کچھ حصہ نکال کر دارالعلوم کی خدمت کرتے ہیں اسی خدمت کا سمرہ ہر سال ذمہ دارہ نے ادارہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حق ہے زندہ بات سبحان اللہ آپ ادارے کی مدد کرتے ہیں اور یہ ادارہ آپ کی مدد کرتا ہے حق ہے اور آپ کی مدد پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک یہ ادارہ خدمت کرتا ہے حق ہے سبحان اللہ انسان پیدا ہوا تو عالم اور حافظ کی ضرورت کچھ اور بڑھا تو عالم اور حافظ کی ضرورت بے شیف جب اپنی نئی زندگی شروع کرنے جاتا ہے تو پھر وہاں پہ عالم اور حافظ کی ضرورت حق ہے اور جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تب عالم اور حافظ کی ضرورت صرف اتنی ہی جگہ تک عالم اور حافظ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان علماء اکرام کی ضرورت ہر قدم پر ہے حق ہے آپ کے ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کے لیے عالم دین کی ضرورت ہے حق ہے اور وہ ضرورت یہ مداری سے اسلامیہ آپ کی پوری کیا کرتے ہیں یہ ادارے آپ کو شعور زندگی بھی عطا کرتے ہیں اور آپ کو شعور بندگی بھی عطا کرتے ہیں حق ہے یہی ادارے ہمیں شعور دیتے ہیں کہ ہمیں تنہائی میں کیسے رہنا ہے محفل میں کیسے زندگی گزارنی ہے نعرے تکبیر ذرا نعرہ لگا دیجئے نعرے تکبیر اللہ اکبر حضرت اللہ مہ مورانہ صحف اللہ علیمی صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت خطیب اہل سنت حضرت اللہ صحف اللہ صاحب قبلہ علیمی مسلک اعلا حضرت والمائے اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ ادارے ہمیں شعور زندگی بھی عطا کرتے ہیں اور شعور بندگی بھی عطا کرتے ہیں یہ ادارے ہمیں زندگی کے ہر لمحے پر ہر ہر قدم پر ہماری نحرمائی کرتے ہیں کہ ہمیں تنہا کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے محفل میں رہیں گے تو کیسے کی زندگی گزارنی ہے والدین کے ساتھ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے ایک شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے ایک بھائی کو بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے ایک بھائی کو بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے ایک دوست کو دوست کے ساتھ کیسے رہنا ہے ایک شاگرد کو استاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے ایک استاد کو شاگرد کے ساتھ کیسے رہنا ہے ایک مرید کو پیر کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے اور ایک پیر کو مرید پر کیسے شفقت کرنا ہے یہ سبق اور یہ زندگی کا یہ زندگی کا سبق کوئی اور نہیں دیتا ہے یہی ایدارے ہمیں یہ آتا کیا حق ہے زندہ بات یہ شعور ہمیں زندگی دیتے ہیں کہ تمہیں کیسے رہنا ہے معاشرے میں کیسے جینا ہے ماحول میں کیسے رہنا ہے محلے میں کیسے رہنا ہے تنہائیوں میں کیسے رہنا ہے محفل میں کیسے رہنا ہے یہ سبق اور یہ سلیکہ ہمیں یہ ادارے دیتے ہیں اور یہ ادارے اس لیے دیتے ہیں کہ ان اداروں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عطا کی جاتی ہے اور رسول پاک ہی کی تعلیم ہمیں ہمیں سارے حقوق بتاتی ہے کہ ان کا حق کیا ہے اس کا حق کیا ہے بڑوں کا حق کیا ہے چھوٹوں کا حق کیا ہے غیر کا حق کیا ہے پڑوس کا حق کیا ہے باں باپ کا حق کیا ہے بیٹے کا حق کیا ہے بیٹی کا حق کیا ہے بہن کا حق کیا ہے پیر کا حق کیا ہے استاز کا حق کیا ہے اپنوں کا حق کیا ہے غیر کا حق کیا ہے پڑوسی کا حق کیا ہے یہ سارے حقوق اگر بتائے جاتے ہیں تو انہی اداروں کے درمیان بتائے جاتے ہیں اور کہی نہیں بتائے ہمیں شعور زندگی بھی دیتے ہیں اور ہمیں شعور بندگی بھی عطا کرتے ہیں ان اداروں کو ہم رسول اللہ کا گھر کہتے ہیں اور مسجد کو جو ہے اللہ کا گھر کہتے ہیں اس گھر میں جانے کا اگر شعور کہیں ملتا ہے تو اسی ادارے سے ملتا ہے سبحان اللہ حق ہے حق ہے زندہ بار مسجد میں آپ کو جانے کا سلیکہ کہاں ملتا ہے مسجد کا عدب کہاں ملتا ہے مسجد میں بیٹھنے کا طریقہ مسجد میں رہنے کا طریقہ سجدے کا سلیکہ رکو کا طریقہ قیام کا طریقہ اور قیام کا طریقہ تصویح کا طریقہ نماز پڑھنے کا سلیکہ اور اعتقاف کا طریقہ مجزد کے عداب کہاں ملیں گے کسی کالج اور انوستی میں نہیں انہی اہداروں کی چار دیواری کے درمیان ملیں گے کہ تمہیں مجزد میں کیسے رہنا ہے زندہ بار سبحان اللہ ہمیں اور بھی مسائل حج کے مسائل ہیں حج کرنے جانا ہے حج کیسے کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے صحیح کب کرنا ہے تواف کب کرنا ہے مینہ میں کب جانا ہے قربانی کب کرنا ہے ایرام کب کھولنا ہے ایرام کب باننا ہے اور کنکڑی کب ماننی ہے عرفات میں کب جانا ہے مزدلفہ میں کب جانا ہے واپس کب آنا ہے اور کھانے کعبہ جا کے تواف کب کرنا ہے یہ شعور کہیں نہیں ملے گا یہ شعور ملے گا تو انہی مدرسے میں تھوٹی میں چٹائی پر بیٹھ کر یہ علماء کرام ہی عطا کرتے ہیں کہ تمہیں حج کس طریقے سے کرنا نعرے تقبیر نعرے رسالت سبحان اللہ یہ ادارے یہ ہماری شناخت ہیں ادارے ہماری پہچان ہیں ادارے ہماری عبرو ہیں یہ ادارے سلامت ہیں تو ہم سلامت ہیں یہ ادارے سلامت ہیں تو ہماری نسلیں سلامت ہیں یہ ادارے سلامت ہیں تو ہمارا عمل سلامت ہے یہ ادارے سلامت ہیں تو ہمارا عقیدہ سلامت ہے میرے دادا جان سرکار حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے کہ جن علاقوں میں مدرسے نہیں ہیں ان علاقوں میں بدمذہبیت پھیلنے کا خطرہ زیادہ ہے اور جس علاقے میں مدرسہ ہے وہ علاقہ مدرسے کی برکت سے محفوظ ہو جاتا ہے وہاں پہ بدمذہبیت پھیلنے پر حق ہے حق ہے زندہ بار جس معلوم ہوا کہ یہ ادارے ہمارے عمل کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور آج سب سے زیادہ حملہ جو کیا جا رہا ہے اداروں پہ کیا جا رہا ہے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے ترہ ترہ سے اس پہ الزام لگائے جا رہے ہیں ترہ ترہ سے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس کس طریقے سے مدرسوں کو بدنام کیا جا رہا ہے مدرسوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا 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 جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان مدرسوں کو ختم کر دیا جائے وہ جانتے ہیں کیونکہ یہ مدرسہ ہی ہے جو مدرسہ اس کے رسول عطا فرماتا ہے یہی مدرسہ ہے جو رسول اللہ کا کردار عطا کرتا ہے یہی مدرسہ ہے جو رسول پاک کا خلاق عطا کرتا ہے یہی مدرسہ ہے جو رسول پاک کی صیرت بتاتا ہے یہی مدرسہ ہے کہ رسول پاک کی صبح و شام عطا کرتا ہے اسی سے مسلمان زندہ رہتا ہے اور اسی محبت کی بنیاد پر زندہ ہے اس لیے مدرسوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ خود بخود مسلمان ختم ہو جائے گا مسلمان مٹ جائے گا مدرسیں ختم ہو جائیں گے تو اسے عشق رسول کا پیغام ملنے بند ہو جائے گا اور جب عشق رسول کا پیغام ملنے بند ہو جائے گا تو یہ مسلمان خود بخود مٹ جائے گا اس لیے اداروں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میرے عزیز آج ہم اداروں میں فسے ہوں اختلاف میں فسے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھیچنے میں فسے ہوئے ہیں آج ہم اداروں کو اپنے نفس کا سودا کر رہے ہیں ہم اداروں کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنی گرس کے لیے اپنے مطلب کے لیے ہم اداروں کو دعو پہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اداروں کو دعو پہ کون لگا رہا ہے غیر بعد میں آ رہے ہیں پہلے ہم لگا رہے ہیں ہم لوگ لگا رہے ہیں دعو پہ اداروں کی عزت کو ملیہ میٹ کون کر رہا ہے گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے بلکہ ہم خود کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جائزہ لے لیجیے مہداروں کا اور اداروں میں اختلافات کو دیکھ لیجیے یہ اختلافی ہی جو ہے گورنمنٹ کو موقع دے رہے ہیں آج جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ موقع کسی غین نے نہیں دیا ہے یہ موقع ہم نے دیا ہے جس کی بنیاد پہ گورنمنٹ کو موقع ملا ہے اور ترہ ترہ سے مدرسوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جارہی ہے میرے عزیز ہم اختلاف میں لگے ہوئے ہیں ہم اپنا فائدہ اور اپنے مطلب میں ہیں ہم اپنی آنا کیلئے لڑ رہے ہیں کہ میری ناک نیچی نہ ہو جائے میرے عزیز ہم تو اسی میں الجھے ہوئے ہیں لیکن ہمارا دشمن کہیں بھی ہم سے زیادہ آگے بڑھ گیا ہے وہ ہمارے مدرسوں کی تاریخ کو پڑھ رہا ہے ہمارے اداروں کے ماضی کا مطالعہ کر رہا ہے ایک ایک ورک ایک ایک سطر کو پڑھ رہا ہے ایک ایک لفظ کا مطالعہ کرتا جا رہا ہے اور ہم اختلاف میں پڑھے ہوئے ہیں ہم اپنے میں پڑھے ہوئے ہیں اپنی ناک کو لیے پڑھے ہوئے ہیں اپنی عزت اور حتک کو لیے پڑھے ہوئے ہیں لیکن دشمن جو ہے ہمارا مخالف ہمارے مدرسوں کی تاریخ کو پڑھ رہا ہے وہ مطالعہ کرتا جا رہا ہے جس تاریخ کو ہم بھول چکے ہیں اس تاریخ کو وہ یاد کیے ہوئے ہیں اور اسی پنیات پر مدرسوں کو بدنام کیا جا رہا ہے اور مدرسوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم تو بھلا چکے ہیں لیکن ہمارا مخالف یہ جانتا ہے اور وہ یہ جان چکا ہے کہ جامعہ مجزد کی دہلیس پر کھڑے ہو کر جہاد کا نعرہ لگانے والی ساتھ جو تھی وہ کسی کالیج اور انورسٹی میں پیدا نہیں ہوئی تھی اسی ٹوٹی بھی چٹائی پر بیٹھ کر کال اللہ اور کال رسول کی صدائی لگانے والی تھی وہ اللہ محفظ لہا خیر آبادی کی ساتھ مقدر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور حافظِ ملت شہزادِ حضور حافظِ ملت نبیرِ حضور حافظِ ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ بات زندہ بات اللہ محفظ لہا زندہ بات اللہ محفظ لہا خیر آبادی علیہ رحمت و رزوان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کسی کالیج میں نہیں انہیں ٹوٹی بھی چٹائی پر بیٹھ کر کال اللہ اور کال رسول کی صدائیں لگائی تھی تو جنہوں نے آج آج جو ہم آزادی کے میدان میں آزادی اندوستان میں ساس لے رہے ہیں سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہے تیسی مدرسے کے پروڈیکٹ کا ہے اور کسی اور کے پروڈیکٹ کا نہیں ہے حق ہے حق ہے زندہ بات ہم تو بھولتے جا رہے ہیں اور اسی لیے مخالف کی کوشش میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مخالف نے سمجھ لیا ہے کہ مدرسوں کو ختم کیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ محفظ لہت کا کوئی نائب بن کر مجاہد پر کھڑا ہو جائے اور انقلاب نعرہ لگا دے اور پھر انقلاب آ جائے اس لیے اس کو مٹا دیا جائے ہمیں اپنی تاریخ کو پڑھنا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں ہمارے کھانے پینے سے زیادہ ضروری یہ ادارے ہیں کھانا نہیں ملے گا دو ایک ہفتے دو ہفتے میں ہم مر جائیں گے لیکن اگر یہ ادارے ختم ہو گئے تو ہمارا عمل خطرے میں پڑ جائے گا ہمارا عقیدہ مٹ جائے گا سب دنیا برباد نہیں ہوگی بلکہ ہماری قبر بھی برباد ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی ان کی حفاظت کرنی ہوگی یہ محفوظ رہیں گے تو ہم بھی محفوظ رہیں گے حق زندہ بار بے شک سبحان اللہ یہ ادارہ ہم ایسا نہیں ہے کہ یہ سو سال اور دیر سو سال میں ہی قائم ہوا تھا ادارہ ہم مدرسے کو سب سے پہلے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا مدرسہ قائم کرنا بھی سنت رسول مدرسے کو چلانا بھی سنت رسول مدرسے کی مدد کرنا بھی سنت رسول اور مدرسے میں پڑنا صحابہ کی سنت ہے جب اتنی سنتیں ہیں اتنی برکتیں ہیں اور اسی کی برکت ہے کہ آج یہ اسٹیج پر جتنے بزرگان دین یہ علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں یہ مدرسو ہی کی دین ہے اور مدرسو کی برکت ہے حق زندہ بار حق کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو پہلے پتہ یہ چلے گا کہ اس نے مدرسے میں داخلہ لیا ہے پھر جا کے ولایت کی منزلیں تے کی زندہ بار غریب نواز کی زندگی مٹھا کے دیکھ لیجئے پہلے انہوں نے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں لگائی ہیں مدرسے میں پڑا پہلے علم دین حاصل کیا ہے پھر ولایت کی منزل تے کی ہے قدب الدین بختیار کاکی کی زندگی دیکھ لیجئے پہلے مدرسے میں داخلہ لیا ہے پھر جا کے ولایت کی منزلیں تے کی ہیں جنہد بغدادی کی زندگی دیکھ لیجئے پہلے مدرسے میں داخلہ لیا ہے پھر جا کے جو ہے ولایت کی منزلیں تیکی ہیں حضرت با یزید بستامی کی زندگی دیکھئے پہلے مدرسے میں داخلہ لیا ہے پھر ولایت کی منزلیں تیکی ہیں امام آزم کی زندگی دیکھ لیجئے پہلے مدرسے میں داخلہ لیا ہے پھر امام آزم اس منزل پہ پہنچے ہیں غوث آزم کی زندگی دیکھئے مدرسے میں پڑے ہیں پھر غوث آزم بنے ہیں مجتد آزم امام احمد رضا کو دیکھئے پہلے ٹوٹی وی چتائی پر پیٹھ کر کال اللہ اور کال رسول کی صدائے لگائی ہیں تب مجدیت کی منزل پہ پیٹھے ہیں حضور حافظ ملت کو دیکھو پہلے مدرسے میں داخلہ لیا ہے پھر حافظ ملت بنے ہیں حضور مجاہید ملت ہو پہلے مدرسے میں داخلہ لیا ہے پھر مجاہید ملت بنے ہیں حضور شد شریعہ ہو پہلے مدرسے میں پڑے ہیں تب جا کے وہ بدلو طریقہ بنے ہیں زندہ بار زندہ بار صبحان اللہ پہلے مدرسے میں داخلہ لیا ہے بہت اچھا زندہ بار اس طریقے سے مدرسہ نہیں ہوتا تھا ہر خانکہ میں پہلے مدرسہ ہوتا تھا ہر خانکہ میں مدرسہ ہوتا تھا تو وہاں جو کوئی جاتا تھا پہلے اس علم دین حاصل دیا جاتا تھا پھر اس کے بعد طریقت کی منظل معرفت کی منظل حقیقت کی منظل عطا کر کی جاتی تھی پہلے شریعت عطا کی جاتی تھی علم دین دیا جاتا تھا کیونکہ ولایت کے لئے شرط ہے کہ پہلے وہ علم دین جانتا تھا اگر علم دین نہیں ہے تو وہ ولی ہوئی نہیں سکتا ہے چاہے کوئی بھی ہو ہوا میں اُڑنے والا جادوگر تو ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا ہے ولی وہی ہوگا جو پہلے علم دین سے آرستہ اور پہرستہ اس لئے جتنے بزرگوں کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو پہلے مدرسے میں داخلہ لیا ہے تب جا کر اس منزل کو پہنچے ہیں تینہ داروں کی محبت کرنی ہے اور آپ اور ہم مدرسے کو دیتے کیا ہیں زکاة دیتے ہیں خیرات و صدقات دیتے ہیں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زکاة تمہارے مال کا مائل ہے آپ تو مدرسے کو مائل دے رہے ہیں آپ نے مدرسے کو مائل دیا ہے لیکن یہ مدرسوں کی وسط ہے وسطِ ذرفی ہے یہ ان کی سخاوت ہے اداروں کی کہ آپ سے مائل لیتا ہے لیکن آپ کو مفتی یہ دیتا ہے مدرس یہ دیتا ہے مقرر یہ دیتا ہے خطیب یہ دیتا ہے حافظ یہ دیتا ہے امام یہ دیتا ہے پیر یہ دیتا ہے ولی کامل یہ دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اداریں ہیں زندہ بار یہ اداریں ہی عطا کرتے ہیں اس لیے ان اداروں سے سچی محبت کی جائے سچا لگاؤ رکھا جائے سچا پیار کیا جائے اور ان کا تعاون کیا جائے اپنے اختلافات کو ختم کر کے صرف اس لیے خدمت کی جائے کہ یہاں سے رسول پاک کی تعلیم عطا کی جا رہی ہے اور یہ تعلیم ہماری بھی حفاظت کر رہی ہے اور ہمارے آنے والے نسلوں کی بھی حفاظت کرے گی حق ہے زندہ بار تعلیم سلامت ہے تو ہماری نسلوں کی بھی حفاظت ہوگی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بھول جائیے یہ کہ اسلام خطرے میں ہے قرآن خطرے میں ہے نہ اسلام خطرے میں ہے نہ قرآن خطرے میں ہے نہ اسلام خطرے میں ہے نہ قرآن خطرے میں ہے قرآن کی حفاظت تو پروردگار نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی ہے حق ہے اس کے محافظ ہم ہیں جس کی حفاظت رب قدیر کرے اسے نہ کوئی مٹا سکا ہے نہ قیامت تک کوئی مٹا سکتا ہے حق ہے زندہ بار قرآن زندہ ہے اسلام زندہ ہے سبحان اللہ قرآن ہمیشہ زندہ رہے گا نہ قرآن خطرے میں ہے نہ اسلام خطرے میں ہے خطرے میں ہم اور آپ ہوں خطرے میں ہم اور آپ ہوں اس لئے ہمیں اپنے آپ اپنا محاسبہ کرنا ہوگا اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا اپنے کو جازہ لینا ہوگا اور اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو قرآن کے دامن میں آنا پڑے گا اور جس دن ہم قرآن کے دامن میں آگئے ہیں کیونکہ قرآن زندہ ہے اور قرآن ہمیشہ زندہ رہے گا جب اس کے دامن کرم میں ہم آ جائیں گے تو ہم بھی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے حق ہے انشاءاللہ قرآن کے سکھے تفیل میں ہم بھی زندہ رہیں گے لیکن یہ قرآن کی تعلیم ملے گی کہاں قرآن کے حکامات ملیں گے کہاں یہ انہی مدرسوں میں ملیں گے جامعہ انوار القرآن میں ملیں گے جامعہ تلشرفیہ میں ملیں گے یہ مداری سے اسلامیہ ہی ہمیں قرآن کی تعلیمتہ کریں گے کرتے ہیں اور اس تعلیم سے ہم وابستہ رہیں گے تو ہم زندہ رہیں گے اور سلام ضرورت ہے کہ مدرسوں سے سچی محبت کی جائے مدرسوں سے سچا لگاؤ رکھا جائے مدرسوں کا تعاون کیا جائے صرف ایک واقعہ سناتا ہوں رخصت ہو جاتا ہے کیونکہ حضرت مورانا صحیف اللہ صاحب تشریف لات چکے ہیں بڑی محنت سے بیچارے آئے ہیں کلکتہ سے لکنو تو یہ ڈیڑھ گھنٹے میں آ گئے تھے لیکن لکنو سے یہاں جو ہے یہ آٹھ سے دس گھنٹے میں آئے ہیں آٹھ گھنٹہ لگ گیا نا کلکتہ سے لکنو ڈیڑھ گھنٹے میں آئے ہیں اور لکنو سے یہاں آنے میں آٹھ گھنٹہ لگا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تکلیف دھیلی ہوگی لکنو سے بلہ ملکتہ درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ حبیبنا ملانا محمد مبارک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضرت مدرسے کی بات آئی ہے تو میں ایک بزرگ واقعہ بتاتا ہوں کہ ان کا بھی داخلہ مدرسے میں ہو گیا تھا حضرت قدوددین بختیار کاکی رحمت اللہ جب چار سال کچھ مہینے کے ہوئے تو والدہ نے سوچا کی چلے ان کا داخلہ ایک مدرسے میں لے گئے خانکہ میں لے گئے لے جاتی ہیں اور لے جا کر شیخ سے کہتی ہیں کہ میرے بچے کا داخلہ لے لیجی میرے بچے کو آپ لے لیجی اسے حافظ قرآن بھی بنا دیجئے گا آج بسم اللہ شروع کرائیے پھر حافظ قرآن بنایئے گا اور پھر عالم الدین بنا دیجئے گا سبحان اللہ استاذ مہترم نے کہا شیخ مہترم کہتے ہیں کہ بسم اللہ آج ہی شروع کرا دیتا ہوں اور ان کو میں حافظ قرآن بھی بنا دوں گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ عالم الدین بھی بنا دوں گا مہترم نے یہ کہا شیخ نے کہا والدہ نے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور چلی آئی ان کا داخلہ ہو گیا وہ تو اب ہوتا ہے کہ فارم بھری یہ فوٹو لگائی بہت زیادہ پوسیزرس ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنا پڑتا ہے تب جا کے کہیں داخلہ ہوتا ہے اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا بس گئے اور دے دی آپ شیخ کے حوالے انہوں نے لے لیا کام ختم یہی داخلہ تھا داخلہ ہو گیا والدہ چھوڑ کے چلی آتی گھر آ گئی جب گھر آئی دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور جب دوپہر کا وقت ہوا تو چھٹی ہوئی محلے کے بچوں کے ساتھ وہ واپس آتے ہیں گھر جب گھر آئے تو بھوک بہت تیز لگی بھی تھی شدت کی بھوک تھی فوراں امی جان سے کہتے ہیں کہ امی جان مجھے کھانا دے دیجئے روٹی دے دیجئے بھوک لگی ہے صبح صویرے کا گیا تھا آج کے طرح ماحول نہیں تھا کہ بچوں کو ٹیفن دیا جاتا ہے یا اسکول میں کینٹین ہوتی ہے بچے پیسے لے کے جاتے ہیں انٹرویل ہوتا ہے اس میں کھا پی لیتے ہیں یا ٹیفن لے کر جاتے ہیں وہ ٹیفن لے کر نہیں گئے تھے ویسے ہی گئے تھے اب جب دوپہر کو واپس آتے ہیں اور جب بھوک لگی تھی تو امی سے کہتے ہیں کہ مجھے کھانا دے دیجئے امی جان کہتی ہے کہ بیٹا ایک بات سلو تم نے آج بسم اللہ شروع کی ہے آج اسے تم نے اللہ پکارا بھی ہے اسے رحمان بھی کہا ہے اسے رحیم بھی کہا ہے آج سے کھانا تم مجھ سے نہ مانگنا بھوک بہت تیز لگی بھی تھی فورا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان ٹھیک ہے میں اللہ سے کھانا مانگتا ہوں فورا امی جان روک دیتی ہے کہتی ہے بیٹا ایک منٹ کے لیے رک جاؤ میری ماں بہنیں بھی یہاں موجود ہوں گی اور میری گفتگو یہ ضرور گوھر سے سن لیں ویسے ان سے امید کم ہوتی ہے کہ یہ باتیں سنیں کیونکہ یہ اپنی ہی بتانے میں رہ جاتی ہیں ورنہ دوسرے کی سنتی نہیں ہے لیکن ان سے گزارش کروں گا کہ یہ میری بات اس بات کو ضرور سن لیں چاہے پچھلی سنی ہو یا نہ سنی ہو لیکن یہ بات جو میں اب کر رہا ہوں اس کو سن لیں شاید کسی ماں بہن کے دل میں اتر جائے انشاءاللہ انقلاب پر پہ ہو جائے گا اس گھرانے میں انقلاب آ جائے گا جی جی سبحان اللہ ماں کہتی ہے بیٹے تم نے اللہ پکارا بھی ہے اسے رحمان بھی کہا ہے اسے رحیم بھی کہا ہے تم اس سے کھانا مانگو قدب الدین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے امی جان میں اس سے کھانا مانگتا ہوں ابھی ہاتھ اٹھا رہے تھے کہ فوراں ماں ٹوکتی ہے کہتی ہے بیٹے زہر کی ازان ہو چکی ہے پہلے وضو بنا لو وضو بنا کے نماز پڑھ لو نماز پڑھ کے دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول فرمالے گا اللہ تیری دعا قبول کر لے گا حضرت قدب الدین بختیار کاکی فوراں جاتے ہیں وہ وضو بناتے ہیں چار سال کا بچہ کس انداز سے وضو بناتا ہے اگر دیکھنا ہو تو جامعہ مسجد پہ ہاؤس پہ بیٹھ جائیے گا وہ دیکھ لیجئے گا فوراں وہ وضو بناتے ہیں وضو بنا کے واپس آتے ہیں اور مسلح بچھاتے ہیں مسلح بچھا کے اللہ حبر کہہ کے نیت بان کے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ادھر نماز پڑھنی شروع کی ہے ادھر امی نے فوراں تین روٹی تیار کی اور تیار کر دیتی ہے ادھر ان کی نماز مکمل ہوتی ہے ادھر ماں تین روٹی مکمل کر دیتی ہے یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اتنے میں امی نے جس تخت پہ یہ روزانہ بیٹھ کر روٹی کھانا کھاتے تھے آج اس تخت پہ چادر بچھاتی ہیں اور چادر بچھا کر اس تخت پہ چادر کے نیچے روٹی ڈال دیتی ہے اور چادر بچھا دیتی ہے ادھر قدب الدین کی نماز مکمل ہوتی ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آج اللہ ہمارب بناتینا فید دنیا نہیں پڑھ لے ہیں نہ کوئی اور آیتیں دعا پڑھ لے ہیں کیونکہ بھوک بہت تیز لگی بھی تھی ہاتھ اٹھا کے سیدھے کہتے ہیں یا اللہ بھوک بہت تیز لگی ہے مجھے کھانا دے دے مجھے روٹی دے دے پانچ چھے مرتبہ کہا ہوگا اور کہہ کے فورا ہاتھ پھیل لیتے ہیں مسلح اٹھاتے ہیں اٹھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں اس تخت پہ چندے لگتے ہیں جس پہ روزانہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے جب اس پہ چندے لگے ہیں چادر کھچ جاتی ہے اور جیسے ہی چادر کھچی ہے چادر کے نیچے سے تین روٹی مل جاتی ہے اور جیسے ہی روٹی ملی ہے قدب الدین پکار کے کہتے ہیں وارے پروردگار تیری شان بڑی بے نیاز ہے تُو نے میری نواز بھی قبول کر لی اور تُو نے میری دعا بھی قبول کر لی تُو نے مجھے کھانا آتا کر دیا قدب الدین نے یہ جملے شکرانے کے کہے اور فوراں تغط پہ بیٹھتے ہیں اور کھانا کھانے لگتے ہیں پھر دوسرے دن مدرسے جاتے ہیں مدرسے سے دو پہر کو واپس آتے ہیں آج امی جان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ بیٹا پہلے وضو بنا لو نماز پڑھ لو دعا مانگو تمہیں کھانا مل جائے گا بلکہ قدب الدین آتے ہیں پارہ اوپر رکھتے ہیں اور وضو بنانے چلے جاتے ہیں مسلح بچھا کے نماز پڑھنے لگتے ہیں آج کسی نے نہیں بتایا آج کسی نے نہیں کہا ہے آج امی نے نہیں کہا کہ پہلے وضو کرو نماز پڑھو یہ آج کہنے والی ذات تھی تو کون تھی آج اس کو یہ شعور دیا تو کس نے دیا اس چھوٹے سے بچے کو یہ شعور اگر عطا کیا تو کس نے کیا تو دل یہی پکار کے کہے گا کہ یہ کسی نے نہیں دیا کل جو امی نے شعور دیا تھا اور اس قورے دل پہ مانے لکھ دیا تھا کہ تو نماز پڑھ کے جب جب دعا کرے گا تو تیرا رب تیری دعا کو قبول کر لے گا کل مانے ایسا لکھ دیا تھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ قدب الدین بختیار کاحی کی نماز زندگی میں کبھی قضا نہیں ہوئی ہے اگر اس طریقے سے میری ماں اپنے بچوں کی پرورش کریں دینگ کلاب پرپا ہو جائے گا اس لاح معاشرہ کانفرنس کی ضرورتیں ہی پڑے گی بلکہ معاشرہ خود بخود صدر جائے گا اور سمر جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھی مانے جلسے روٹی بنائی اور رکھ دی پھر یہ چڑے روٹی مل جاتی یہ سلسلہ دو سال تک چلتا رہا دو سال تک چلتا رہا تاریخ رار صاحب اگر آج کا زمانہ ہوتا آج کا ماحول ہوتا زمانہ ہوتا تمہاری ماں اے بہنیں یہی کہتی ہے بابو تم پر نماز فرض نہیں ہے جب فرض ہوگی تم پڑھ لینا یہ روز آنا روز روز روٹی بنا کے چادر میں ڈالنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہی جواب دیا جاتا لیکن وہ قدب الدین کی ماں تھی وہ جانتی تھی کہ اسے مجھے کیا بنانا ہے اسے ولیہ کامل بنانا ہے اسے جو ہے قوم کا قائد بنانا ہے قدب الاقتاب بنانا ہے ماں نے منع نہیں کیا بلکہ ماں دو سال تک یہ خدمت کرتی رہی ایک روز دو سال ہو گئے ماں گھر سے نکلتی ہے پڑوس میں کسی خاتون کی طبیت خراب ہو گئی تھی ان کی آیادت کے لیے جاتی ہے جب ماں ان کی آیادت کے لیے گئی ہے تو تاخیر ہو جاتی ہے مولے کی عورتیں ملتی ہیں گفت و شنید ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی تھی بات بو بات میں اتنی دیر ہو گئی کی قدب الدین کی چھٹی ہو جاتی ہے جب قدب الدین کی چھٹی ادھر ہو گئی ماں کو فوراں خیال آتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے قدب الدین کی چھٹی ہو گئی ہوگی قدب الدین مدرسے سے گھر پہنچا ہوگا گھر پہنچ کر اس نے وضو کیا ہوگا اور وضو کر کے مسلحہ بچھایا ہوگا اور مسلحہ بچھا کے نماز پڑھی ہوگی نماز پڑھ کے اس نے رب سے دعا کی ہوگی پھر آج جب تخت پہ چڑھا ہوگا تو اسے روٹی نہیں ملی ہوگی اتنا ماں سوچتی ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور روتے ہوئے روپٹہ چادر اپنے چہرے پہ ڈالتی ہے اس گھر سے باہر آتی ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے گھر کی طرف قدم بڑھاتی ہے ایک قدم بڑھا رہی ہے دوسرا قدم بھی بڑھاتی ہے اور روتی جا رہی ہے اور اپنے رب کی بارگاہ ملتے جا کرتی ہے میرے پروردگار قدم الدین کو مسلح تک پہنچانا میرا کام تھا اور مسلح پہ قائم رکھنا مولا تیرا کام ہے میں نے اپنا کام کر دیا ہے مولا تو اپنا کام کر دے آج اگر قدم الدین کا اعتماد ٹوٹ گیا قدم الدین کا بھروسہ ٹوٹ گیا قدم الدین کا یقین ٹوٹ گیا مولا تو وہ تجھے کبھی سجدہ نہیں کرے گا اور مولا میں اس کی ماں نے وعدہ کیا تھا اس کی ماں نے کہا تھا کہ دعا کرے گا تو روٹی ملے گی ایک ماں کی عزت بھی بچا لے اپنے اعتماد کو بھی بچا لے اپنے بھروسے کو بھی بچا لے اپنے یقین کو بھی بچا لے اور ایک ماں کی زبان کو بھی بچا لے عزت کو بھی بچا لے ماں روتی جا رہی ہے آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے ہیں قدم آگے بڑھاتی جا رہی ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں التجائے کرتی جا رہی ہے روتے روتے گھر پہنچتی ہے دروازہ کھولتی ہے دیکھتی کیا ہے قدب الدین اسی تخت پر آرام سے سو رہے ہیں قدب الدین کو اٹھاتی ہے اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے قدب الدین تم مجھے معاف کر دینا قدب الدین تم مجھے معاف کر دے آج تجھے بھوکا سونا پڑا ہے بغیر کھانا کھائے سونا پڑا ہے آج بغیر روٹی کھائے سو گیا ہے معاف کر دینا پڑوس میں میں کسی کی آیادت میں گئی تھی وہاں تاخیر ہو گئی اس لیے روٹی بنا کے نہ ڈال سکی اس لیے تم مجھے معاف کر دینا قدب الدین نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ماں رو رہی ہے التجائیں کر رہی ہے تو قدب الدین کہتے ہیں اے میری ماں تو کس بھوک کی بات کر رہی ہے کس روٹی کی بات کر رہی ہے کس کھانے کی بات کر رہی ہے ماں کہتی ہے آج تو کھانا کھا کے نہیں سویا ہے قدب الدین کہتے ہیں اے امی جان سون تیرا بیٹا بھوکا نہیں سویا ہے بلکہ کھانا کھا کر سویا ہے ماں پوچھتی ہے کہ میرے بیٹے تجھے کھانا کہاں سے ملا قدب الدین کہتے ہیں اے امی جان جا سے مجھے روزانہ روٹی ملتی تھی آج بھی مجھے وہی سے روٹی ملی ہے اور وہی سے کھانا ملا ہے لیکن امی جان فرق یہ ہے دو سال سے جو روٹی کھا رہا ہو اس میں اتنا مزا نہیں آیا ہے جتنا آج کے کھانے میں مزا آیا ہے آج کی روٹی میں مزا آیا ہے اس سے پہلے مجھے کبھی مزا نہیں آیا ہے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جس بزرگ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے ان کا تعلق پہلے مدرسے سے ہے حق ہے حق ہے زندہ بات حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تجبیر نعرے رسالت مسلقِ عالی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ تو میرے عزیز ان مدرسوں کے اہمیت کو سمجھو حق ہے اس کو پہچانو یہ سلامت ہم سلامت ہماری نسل سلامت دعا پروردگار کی بارگاہ میں کہ رب قدیر ہمارے جملہ مداری سے اسلامیہ کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں ان مداری سے اسلامیہ کی سچی محبت پیدا فرما وَمَا عَلَيْنِ الْبِلَاغ السلام موسیقی 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 آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد آپ تک بینی آہ آہ زندہ بار زندہ بار یہ سب کرم ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا مجھے پڑے ہوئی ہے مگر تمہارا کرم ہے آقا مگر تمہارا کرم ہے آقا کے بعد آپ تک بینی ہوئی ہے زندہ بار زندہ بار حق ہے حق ہے بھائی زندہ بار زندہ بار خاشر عزی صاحب بہت اچھا کوئی صلیقہ ہے آرزو کا کسی کا وحسان کیوں اٹھائے کسی کا وحسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا وحسان کیوں اٹھائے کسی کا حسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوگے تمہارے در سے ہلو لگی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت والمائیں اہلِ سنت مسائخِ اہلِ سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت شہزادِ غوثِ عظم حضور سید احمد رضا صاحب قبلہ حضور سید احمد رضا صاحب قبلہ آلِ نبی اولادِ علی حضور سید احمد رضا صاحب قبلہ شہزادِ غوثِ عظم نعرے تکبیر نعرے رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا نو سکون کے ساتھ بیٹھیں چند شیر اور پڑتا ہوں محبتوں سے ملحظم تھوڑا سکھو کھولو 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 ملحظم فرمائیے گا جلدیل دیئے آپ سن لیں اتنا نو سکون کے ساتھ اسلام زندہ بات 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 ایک میں ہی نہیں کہتے رہے ہیں میرے اجداد تھوڑی سی آواز آؤ نکال دیں آپ اسلام زندہ بات پیغام یہ ملا ہے پر اعلی شریف سے پیغام یہ ملا ہے پر اعلی شریف سے الفت رکھو ہمیشہ خدا کے حبیب سے رشتہ رسول پاک سے گہرا رضا کہے دینِ نبی پہ آج بھی پہرا رضا کہے جو دشمن اسلام ہو جائے گا برباد اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات عظمت نبی کے دین کی سمجھا گئے حسین ہم کو وفا کا راستہ دکھلا گئے حسین عظمت نبی کی دین کی سمجھا گئے حسین ہم کو وفا کا راستہ دکھلا گئے حسین کربل کی سر زمین پہ ہوا ہے یہ واقعہ مذہب سے پھر کے پہنچا جہنم مرملا اور ظلموں کو سہ کر بھی یہی کہتے تھے سجا اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات سبحان اللہ حق ہے حق ہے زندہ بات زندہ بات اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات حق ہے حق ہے اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھرکے پہنچا جہنم میں غرملا اور ظلموں کو سہ کر بھی یہی کہتے تھے سجاد اسلام اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات اسلام زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ قلب میں جذب ایمان کہاں سے آتا کہہ دیجئے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے نبی کے نام پہ کہہ دیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ قلب میں جذب ایمان کہاں سے آتا یا رسول اللہ قلب میں جذب ایمان کہاں سے آتا آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی پتخانوں میں توفان کہاں سے آتا تجھ پہ قربان میری جان ربیول اول تجھ پہ قربان میری جان ربیول اول تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا اور خواجہِ ہند کا احسان ہے ہم پر یاروں خواجہِ ہند کا احسان ہے ہم پر یاروں ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا اور کنزل ایمان جو نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں کنزل ایمان جو نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں آلہ حضرت تیرا احسان کہاں سے آتا کنزل ایمان جو نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں آلہ حضرت تیرا احسان کہاں سے آتا اب آئیے بس میں چاہ رہا ہوں ایک طالب علم ہے آپ کے محبوب دارہ جامعہ عربیہ انوار القرآن کے جو پانچ منت تقریر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی انگلیس میں ہے نا جائر سی بات ہے جس طرح دینی تعلیم کی ضرورت ہے اس طرح اصری تعلیم کی بھی ضرورت ہے صرف پانچ 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 جی جی دوبارہ پارہ 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 قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ ایران کہاں سے آتا یعنی بدخانوں میں توفان کہاں سے آتا تجھ پہ قربان میری جان ربیو لول تجھ پہ قربان میری جان ربیو لول تجھ پہ قربان میری جان ربیو لول تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا اور خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا اور کنزل ایمان جو نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں اعلیٰ حضرت تیرا احسان کہاں سے آتا آئیے پانچ منٹ تقریح سن لیں انگلیس میں جامعہ عربیہ انوار و قرآن کے طالب علم ہیں جن کا نام ہے عطا رسول جی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده و نصلي و نصلي على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یکشا اللہ من عباده الولما صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین غوثِ عظم بمن بے سرو ساما مددے قبلہِ دی مددے کعبہِ ایمہ مددے ما گدائم تو سلطانِ دو عالم ہستی از تو دارِ تمنا شہِ جیلا مددے بگر دابِ بلا افتادہ کشتی ضعیفانِ شکشتراتو پشتی بحقِ خواجہِ عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ہم مرا خوشحال گردہ اے خدائی دو جہاں سرورا شاہا کریما دشرگیرا اشرفا حرمتِ روحِ پیمبر یک نظر کن سوئیما حضرات دو برے جفتی اللہم مستندی اللہ علیہ وسلم 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 transformed یہ رضا نہیں کہ یہ مطر اقرال اداء یہ وہ اقرال بقا ہے یہ باتم افرقا سوات یہ رضا جیسے ہوتا ہے یہ رضا جیسے ہوتا ہے یہ رضا جیپنٹ یہ رضا ہے جیسے ہوتا ہے یہ رضا ہے ان الكریہ مقرف مکرمہ رضا مقرف مکرمہ رضا مدینہ المنوردھا حدیث رضا لاغف رضا الاجتنداد رضا اور فعوث مبین تر رد حرکت زمین رضا اور ہدای کے بقشیس رضا کنزل ایمان رضا کنزل ایمان رضا اور علماء کرام رضا صدر الافاظر رضا اللام امام احمد رضا اللام حامد رضا حضور صدر الشریع رضا حضور صدر الشریع رضا حضور مفتیاز بے ہند رضا حضور حافظ ملت رضا حضور عزیز ملت رضا in our علماء رضا in our homes رضا in our children رضا in our lecture رضا in our topic رضا in our blood رضا in our home رضا in our soul رضا so we have to say in this particular word وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے اور انہیں بھی لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ this is our all my kiram this is our Allah حضرت ابھی just recently recently حضور مفتی سلمان عزری was kept by kept by ATS police from گجرات but 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 دورا کا انتظار کیا ہے تو آئیے بے چین دل کو چین دینے کے لیے بے قرار دل کو قرار دینے کے لیے دکھری ہوئی ظلفوں کو سوارنے کے لیے الجے ہوئے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دکھرے ہوئے لوگوں کو ایک اٹھا کرنے کے لیے ایک بہترین خطیب ایک لا جباب خطیب ایک عدیم المثال خطیب جن کو خطیب دورا خطیب اہل سنت خطیب ہندوستان حضرت علامہ سیف اللہ صاحب کی بلا علیمی کلکتہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں آئیے حضور والا کے پاکیجہ اور مشکبار کلمہ سننے سے پہلے حضرت کا بیلکم سواقعت استقبال نعرے تکبیر اور نعرے سل سے لگائیں اور اس طریقے سے لگائیں تاکہ آپ تمامی لوگ بیداری کا ثبوت دے سکیں کھڑے ہو کر کے استقبال کلنے آپ حضرت سبھی لوگ سبحان اللہ سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ حضور حافظِ ملت جامعہ عربیہ نوار القرآن نعرے تکبیر نعرے رسالت آدھیوں میں بھی جلا ہے مسلکِ احمد رضا وہ چراغِ مصطفیٰ ہے مسلکِ احمد رضا کس میں ہے مردودیت اور کس میں ہے محبوبیت دور سے پہچانتا ہے مسلکِ احمد رضا محبوبیت مسلکِ احمد رضا محبوبیت 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ صدقِ اے مفتی اعظم توشِ اے تیغی کے ساتھ بَتُفَعِلِ مَزْهَرِي وَكَرَمُ سبحان ربی کا رب العزتِ امَّا يَسِفُونَ وَسَلَامُنَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِحَقْ لَا عَلَاهَا إِلَّا اللَّهُ مُحِمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَرِیمِ وَالْرَحِيمِ الْوَحَابِ رَبِّ بِالْعَرْبَابِ وَمُصَبِّ بِالْأَسْبَابِ وَمُصَوِّرِ سُوَرِ الْإِنسَانِ مِنَ الْمَائِ وَالْتُرَابِ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَتَ مُوسِلَةً إِلَادَارِ السَّبَابِ وَأَشْهَدُ وَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ نَبِيٌّ قَرَمُ وَنْصُرُهُ وَطَابْ أَمَّابَاد فَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ دِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ آمنتو بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مُولَانَ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ نَبِيٌّ الْعَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ برادران امیلت السلامیہ بغیر کسی تمہید کی میری معدبانہ گزاریش ہے کہ بحیثیت مسلمان آپ لوگوں کو جو بھی درود پاک یاد ہو پوری منداری کے ساتھ زور سے درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدینہ ومولانا محمد محیم دن مدنی جود وَالْكَرَم مغالِهِ بَارِيقُ سَلِّم حصول فرقت کے لئے ایک پر اور جی لگائیے زور سے پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدینہ ومولانا محمد محیم دن مغالِهِ بَارِيقُ سَلِّم یہ رعاہ الحق کا مزدہ ہے وہ جلوہ بار ہوتا ہے یہ راہ الحق کا مزدہ ہے وہ جلوہ بار ہوتا ہے محمد مصطفیٰ کا جس گھڑی دیدار ہوتا ہے درودِ پاک پڑھ کر اے علیمی آپ سو جائیں سنا ہے خواب میں سرکار کا دیدار ہوتا ہے سبحان اللہ ایک برور جی لگا کر درودِ پاک کی نظر پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات سب سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں اپنے اکاویرین کی ازہد عزت کرتا ہوں ان کا احترام کرتا ہوں مگر گدشتر دو سالوں سے کمر میں اپریشن ہونے کے بعد سے ڈاکٹرز نے مجھے کھڑے ہو کر تخریر کرنے کو منع کیا اس لئے مجبوری کے تحت میں اپنے بھدرگوں کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں اسے میری بے عدبی پر محمول نہیں کریں گے بلکہ اسے آپ میری مجبوری تصور اور خیال کریں گے اس عظیم الشان ادارے کے جلسے دستاربندی میں یہ فقیر پہلی بار حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے خوشی ہے کہ روحِ اشرفیہ جانِ اشرفیہ حضور سرکار عزیزِ ملت جلوہ فروز ہے تھوڑی دیر کے لئے میں آپ کی خدمت میں ہوں آپ اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ باتیں ہو جائیں گے میں عمر کی جس منزل میں ہوں اب پورے ہندوستان میں تخریر سے پہلے گزارش کے طور پر میں چند اشار پڑھتا ہوں آپ سے بھی گزارش کے طور پر چند اشار سنانے کی کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے مطلع کہ یہ کہہ رہا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر یہ کہہ رہا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر مجھے ہے خلد میں جانا درود پڑھ پڑھ اب یہاں سے میں اپنی گزارش پیش کر رہا ہوں آپ اہل علم ہیں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا آپ خود سمجھتے ہیں کہ کب کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے شیر سنئے کہ دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو میرے کفن کو سجانا درود پڑھ پڑھ کر شہے امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میں شہے امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میں میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر حبیبِ رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں مجھے لحد میں سولانا درود پڑھ پڑھ کر نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں نکیروں مجھ کو جگانا درود پڑھ پڑھ کر ایک برہ درود پڑھ پڑھ لیجی اللہم صلی اللہ سیدنا شفیہ حبیبنا مولانا محمد مارک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ابھی لمبا سفر کرنا ہے تخریر کے فوراں بعد دعا کریں کہ میں اپنی منزل پہ پھر دوبارہ پہنچ جاؤں میں بہت ہی کمترین انسان ہوں مگر ان بزرگوں کا جو پاؤں دبایا ہے اور ان کے فیضان و برکات کہ چشمان کرم سے جو قطرے میں نے پیئے ہیں ان قطروں کی بنیاد پر آپ کی خدمت کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں ارز کروں گا بہت اچھی تقریر کیا حضور نعیم ملت نے مدرسہ مدرسہ کی افادیت اور مدرسہ کی شرعی ضرورت اور سماجی ضرورت پر انہوں نے بہت بھرپور گفتگو کی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور شعور عطا فرمائے کہ ہم سب مدرسے کو سمجھ سکے یاد رکھئے ہم جس ملک ہندوستان میں رہتے ہیں اللہ تعالی کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم سب ہندوستانی ہیں آپ ڈرئیے مت میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کروں گا بس صرف ہم لوگوں سے بھول یہ ہوئی کہ ہم لوگوں نے آزادی کی پندرہ تاریخ تو یاد رکھا مگر اس کے آگے کی جو تاریخ یاد رکھنی تھی وہ ہم بھول گئے پندرہ اگست کی تاریخ تو ہمیں یاد ہے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اس دن رمضان کی ستائیس تاریخ تھی جمعہ کا دن تھا جس دن میرا یہ بھارت آزاد ہوا سبحان اللہ اور انٹرنیشنل میڈیا نے گاندھی جی سے کہا تھا کہ بدھائی ہو آپ کو بہت جلدی آپ نے اتنے بڑے بھارت کو انگریزوں سے آزاد کر لیا تو گاندھی جی نے ڈانٹ کر کہا تھا خاموش رہو یہ تو بہت دن لگ گئے اگر کربلا والے بہتر مل گئے ہوتے تو ایک دن میں پورے بھارت کو میں آزاد کر آیا زندہ بار زندہ بار حق ہے حق ہے تاریخ میں آٹھ بہت خوب اگر آپ علمی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو یہ زمین اتنی موتبر زمین ہے کہ اس دنیا میں زمین پر اگر پہلا انسان آیا ہے تو سب سے پہلے ہندوستان میں آیا حق ہے سب سے پہلا نبی بھی آیا تو ہندوستان میں آیا اور جبریلی امین اگر وحی لے کر زمین پر آئے کسی نبی کی بارگاہ میں تو سب سے پہلے ہندوستان میں کیا بات ہے سب سے پہلی بار لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھا گیا اس ہندوستان میں میں نہیں جانتا آپ کچھ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں میں نہیں جانتا مگر میں بولتا ہوں یہ میں جانتا ہوں سمجھے اتنا میں جانتا ہوں پہلی آزان ہوئی ہندوستان میں پہلی نماز ہوئی ہندوستان میں سبحان اللہ مذہب اسلام سب سے پہلی بار ہندوستان میں آیا اس پہ سبحان اللہ کہہ دینا چاہیے سبحان اللہ یہ تو رہ گئی چلو اپنی باتیں لیکن کالج انورسٹی چلیے سائنس کی لیبروٹی میں چلیے ان سے پوچھئے ہندوستان کا محل وقوع بتا ہندوستان کا جغرافیہ بتا پوری دنیا میں سورج نکلتا ہے پوری دنیا میں غروب بھی ہوتا ہے تلو بھی ہوتا ہے پوری دنیا میں نکلتا بھی ہے ڈوبتا بھی ہے تلو بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے ذرا یہ بتا کہ پوری دنیا میں کب کیسے سورج تلو ہوتا ہے غروب ہوتا ہے میں اہل علم کی توجہ چاہوں گا تو پوری دنیا کا سائنس دا کہتا ہے کہ اگر بنگلہ دیش میں سورج 35 ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے تو ایک ہتتر ڈگری پہ غروب ہوتا ہے پاکستان میں سورج اگر سائنٹیس ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے تو چوہتر ڈگری پہ غروب ہوتا ہے افغانستان میں سورج اگر پہتالیس ڈگری پہ طلوع ہوتا ہے تو اٹھاسی ڈگری پہ غروب ہوتا ہے مگر یہی سائنٹیس جب ہندوستان کے نقشے پر انگلی رکھتے ہیں اور اس کے نقطے سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو دنیا کا ہر سائجدہ کہتا ہے مولانا ہندوستان میں سورج چھے آسٹ ڈگری پر تلو ہوتا ہے اور بانوے ڈگری پر غروب ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اپنی دکانیں بند کر ابے ظالم چھے آسٹ حرف اللہ کا عدد ہے اور بانوے حرف محمد کا عدد ہے ہمارے بھارت کا سورج صبح کو اللہ اللہ کہتا ہے اور شام کو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مصلق اعلا حضرت فیضان حضور حافظ ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات گلوانے کی کوشش کیجئے آپ حق ہے حق ہے مذہب اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے ابھی چند دنوں پہلے ایک انگریزی کا مضمون میں پڑھ رہا تھا دورانے سفر بڑا اچھا آٹیکل تھا صاحب مضمون لکھ رہا ہے کہ تین عورتیں پانی لینے کے لیے ایک جگہ کھڑی ہیں سائیڈ میں سڑک ہے اس سے ایک لڑکا آئٹھتا ہوا چلا جا رہا پیٹھ پہ بیگ رکھے ہوئے تین عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا بہن دیکھ یہ میرا بیٹا ہے جو کالیج میں چھٹی ہونے کے بعد گھر جا رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکا اور نکلا اس سے کچھ ہلکا تھا یہ اسٹائل میں فیشن میں وہ بھی جا رہا تھا تو ان تینوں میں سے ایک عورت نے کہا بہن دیکھ یہ میرا بیٹا ہے جو اسکول کی چھٹی ہوئی تو گھر جا رہا تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکا آ گیا ان عورتوں کے خرید اور ماں نے جس برتن میں پانی بھرا تھا اسے اپنے سر پہ اٹھایا اور ماں کی کلائی پکڑ کے کہتا اممہ چل گھر تو تیسری عورت مسکور آ کر کہتی اب بہن دیکھ یہ میرا بیٹا ہے جو مدرسہ سے پڑھ کے آ رہا ہے سبحان اللہ مدرسہ سے پڑھ کے آ رہا ہے تعلیم و تربیت یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں پائیں گے اگر پائیں گے تو اسی مدرسوں کی دیواروں کے سائے میں پائیں گے یہ تحزیب یا تمدن میں بہت یقین کے ساتھ بڑے اعتماد کے ساتھ آپ سے میں گفتگو کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں یاد رکھئے ہمارا نبی تو لا جواب ہے ہمارا پیغمبر تو لا جواب ہے میں طالبانِ علومِ نبیاء سے بھی کہوں گا علماءِ کرام سے بھی کہوں گا صرف یہ دعا دیں اور کچھ نہیں دیکھئے میں آپ تک پہنچنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں میں نے جو ٹوپی پہنیا یہ بھی ٹوپی ہے نقیبِ جلسہ نے جو ٹوپی پہنیا یہ بھی ٹوپی ہے ہمارے اس بھائی نے جو ٹوپی پہنیا وہ بھی ٹوپی ہے شاید وہ طالبیل میں اس نے جو لال ٹوپی پہنیا وہ بھی ٹوپی ہے وہ بھی ٹوپی ہے ادھر حضرت نے جو ٹوپی پہنیا وہ بھی ٹوپی ہے ادھر شیخ الحدیث صاحب نے جو ٹوپی پہنیا وہ بھی ٹوپی ہے ادھر حضرت نے جو کالی ٹوپی پہنیا وہ بھی ٹوپی ہے مگر جب پوچھا جائے وہ کون سی ٹوپی ہے تو نام اس کا الگ ہوگا اسے کہیں گے رامپوری ٹوپی ہے حیثیخ الحدیث نے جو پہنا ہے اسے کہیں گے دوپلیا ٹوپی ہے ہم نے جو پہنا ہے اسے افغانی ٹوپی کہیں گے اسے کہیں گے برکاتی ٹوپی ہے اسے کہیں گے پانچ پہل کی ٹوپی ہے اسے کہیں گے تاجو شریعہ والی ٹوپی ہے حقیقت ایک ہے مگر نام الگ الگ ہے حقیقت جدہ نہیں ہے نام الگ الگ ہے پہچان الگ الگ ہے میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں اور نقیبِ جلسہ ذرا سا سپورٹ میرا کرنے کی کوشش کریں یاد رکھے پانی 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 جب آسمان سے زمین پر گرتا ہے اسے بارش کہتے ہیں وہی پانی اگر آسمان سے جمع ہوا گرے اسے اولا کہتے ہیں وہی پانی گر کے اگر زمین میں جم جائے اسے برف کا ٹکڑا کہتے ہیں وہی پانی اگر گر کے بہ جائے تو اسے نہر اور دریا کہتے ہیں وہی پانی اگر گر کر اکٹھا ہو جائے اسے جھیل اور تالاب کہتے ہیں وہی پانی اگر گلاس سے نکلے تو گلاس کا پانی ہے فریج سے نکلے تو فریج کا پانی ہے بوتل سے نکلے تو بوتل کا پانی ہے ہینڈ پائپ سے نکلے تو ہینڈ پائپ کا پانی ہے دریا سے نکلے تو دریا کا پانی ہے کوئے سے نکلے تو کونہ کا پانی ہے مگر وہی پانی اگر آنکھ سے نکلے تو آنسو کہلاتا ہے وہی پانی اگر جسم سے نکلے پسینہ کہلاتا ہے وہی پانی اگر پھل سے نکلے تو عرق کہلاتا ہے وہی پانی اگر پھول کی پتی سے ٹپکے تو شبنم کا قطرہ کہلاتا ہے وہی پانی اگر اسماعیل کے قدم سے نکلے تو آدھے زمزم ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی انگلی سے نکلے تو آدھے رحمت ہوتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ اعلی حضرت فیضانِ حضور حافظِ مللہ نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زرہ سا ایک بار میرے کہنے پہ سبحان اللہ اب زرہ سا پلٹ کر مولانا امان صاحب پلٹ کر زرہ سا پلٹ کر علم جب احمد رضا ہوا اعلی حضرت ہو گیا علم جب حمید رضا ہوا حجت الاسلام ہو گیا علم جب مصطفی رضا ہوا مفتی آزم ہو گیا علم جب عبدالعزیز ہوا حافظِ ملت ہو گیا علم جب حبیب الرحمان ہوا مجاہدِ ملت ہو گیا علم جب سجد احمد ہوا تو محبتی سے آزم ہو گیا اور علم جب عبدالعفیز ہوا تو زمانے میں حافظِ ملت بن گیا زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ حق ہے عدرت حق ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ تھوڑی سی کوشش میری طرح ہمارا نبی لا جواب کہہ دیجئے سبحان اللہ زندہ بات ہمارا نبی لا جواب 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 کیونکہ اتنا تھک گیا ہوں کہ میں اپنی آواز میں وہاں دم نہیں لا پا رہا ہوں مگر پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں ہمارا نبی لا جواب ہے ہمارا نبی لا جواب ہے جو مذہب اسلام لا کر دیا وہ ہمارا پیغمبر لا جواب ہے دیکھئے دیکھئے میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ روشنی پہلے ہو آنکھ بعد میں ہو ایسا نہیں ہے کہ گفتگو پہلے ہو کان بعد میں ہو ایسا نہیں ہے کہ علم پہلے ہو دماغ بعد میں ہو ایسا نہیں ہے کہ حرکت پہلے ہو پاؤں بعد میں ہو ایسا نہیں ہے کہ دل کی دھڑکن بعد میں ہو اور دل کا وجود پہلے ہو بلکہ یہ دنیا کی ریت و روایت ہے کہ پہلے آنکھ ہے پہلے آنکھ ہے روشنی بعد میں ہے پہلے کان ہے سماد بعد میں ہے پہلے زبان ہے گفتار باد میں ہے پہلے دماغ ہے علم اور شعور باد میں ہے پہلے ہاتھ ہے حرکت باد میں ہے پہلے پاؤں ہے رفتار باد میں ہے پہلے زمین ہے جلسگاہ باد میں ہے پہلے آسمان ہے سورج باد میں ہے سورج پہلے ہے اجالہ باد میں ہے اجالہ باد میں ہے روشنی باد میں ہے پھول پہلے ہے خوشبو باد میں ہے درخت پہلے ہے پھل باد میں ہے دریا زمین پہلے ہے دریا باد میں ہے ذہن بنائیے گا میں تمام علماء کرام کا نام نہیں جانتا مگر عبدالعبدالحفیز پہلے عزیز ملت بعد میں مسیح احمد پہلے شیخ الحدیث بعد میں اپنا نام جلدی سے بتا دیجئے نا افروز احمد پہلے یہ نازم جلسہ بعد میں سیف اللہ علیمی پہلے یہ خطیب بعد میں اور آگے بڑھئے گا احمد رضا پہلے عالی حضرت بعد میں مصطفی رضا پہلے مفتی آزم بعد میں اور آگے بڑھئے نصیر الدین پہلے چراغ دے لبی بعد میں نظام الدین پہلے محبوب الہی بعد میں علا الدین پہلے سابیر پی آباد میں اور آگے بڑھئے قدب الدین پہلے بختیار کاکی بعد میں مہین الدین پہلے غریب نواز بعد میں عبدالقادر پہلے غوث اعظم بعد میں اور آگے بڑھئے حسین پہلے شہید اعظم بعد میں عباس پہلے علم بردار بعد میں اکبر پہلے قربانی بعد میں کربلا کی زمین پہلے رنگ شہادتباد میں نہر فرات پہلے پانی کا تڑپنا باد میں اور آگے بڑھئے ابوبکر پہلے صدیق باد میں عمر پہلے عمر پہلے پیکر ادالت باد میں عثمان پہلے زنورین باد میں علی پہلے اسدلہ باد میں حالد پہلے سیفاللہ باد میں ابوبیدہ پہلے امین الامت باد میں ابو ذر پہلے پیکرہ عسار باد میں عبداللہ ابن مسود پہلے محدیث بعد میں ابو حریرہ پہلے ذہن بعد میں اور آجے بڑھئے گا آدم پہلے آدم پہلے آدم پہلے نبوت بعد میں موسیٰ آدم پہلے نبوت بعد میں نوح پہلے نجابت بعد میں ابراہیم پہلے خلد بعد میں اسماعیل پہلے عیسار بعد میں یہیہ پہلے قربانی بعد میں زکریہ پہلے شہادت بعد میں موسیٰ پہلے جلال بعد میں عیسیٰ پہلے جمال باد میں مگر میرا رسول وہ ہے جو رسول اللہ پہلے ہے آمنہ کا بیٹا باد میں نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت فیضانِ حضور حافظِ ملت نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات حق ہے کہنے کو زمانہ کچھ بھی کہہ دیتا ہے صاحب بمبئی میں جلسہ تھا ایک صاحب نے تخریر کے دوران کہہ دیا کہے مسلمانوں درود پاک پڑھو میرے پیمبر نے اعلان کیا ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا میں میدان قیامت میں اسے چھپا لوں گا چھپاؤں گا نہیں چھپاؤں گا قیامت کے میدان میں نکالوں گا جنت کے مکان میں ایک جاہل انسان پڑھا لکھا جاہل کھڑا ہو گیا کہا مولانا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شادر میں ساری امت سما جائے کڑوڑو کڑوڑو انسان سمجھ جائے یہ گنہگار اسی سٹیج پر بیٹھا تھا میں نے کہا میں ثابت کر دوں کہا مولانا جتنی حدیث سنانی ہو سنالو جتنی آیتیں پڑھنی ہیں پڑھلو مگر آج کی سائنس نہیں مانتی ہے کہ دھائی میٹر کی چادر میں کائنات کے ہر فرد کو سمو لیا جائے گا جیسے ہی سائنس کا نام لیا ہے ویسے ہی رنگ چڑھ گیا بھریلی کا اور جب بھریلی کا رنگ چڑھے گا تو سارے زمانے کا رنگ اتر جائے گا میں نے کہا اگر ماں کا دودھ دیا ہے تو آج آئی سٹیج کے پاک آج میں سائنس سے سمجھاؤں گا کہ میرے مصطفیٰ اپنی چادر میں اپنی امت کو سما لیں گے وہ دوڑا ہوا آیا ہے جیسے ہی میرے قریب آیا میری آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے ٹپکے میں نے کہا میں نے روتے ہوئے کہا مبارک ہو تم تو بہت دولت مند لگ رہے ہو کہا مولانا رو کیوں رہے ہو کہا تیری دولت دیکھ کر رو رہا ہوں کاش یہ دولت تیرے پاس نہ ہوتی یہ دولت میرے پاس ہوتی تو میں سب سے پہلے شہر مدینہ جاتا روزہ مصطفیٰ کا جلوہ دیکھتا مکہ جاتا کعبے کا تواف کرتا مسکرا کر کہتا مولانا کہا مدینہ دیکھنے کی تمنہ ہے ہم نے کہا کون ان نادان ہے جو دیکھنا نہ چاہتا ہو ہر انسان کی تمنہ ہے ہم غریبوں کی طرز زیارت نہ پوچھئے ہم لوگ دیکھتے ہیں کلندر میں مدینہ ہم تو ہمیشہ مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں کہا مولانا اگر تیس سیکنڈ کا ٹائم دونا تو قسم خدا کی یہیں سے تم کو مدینہ دکھا دوں گا ہم نے کہا اوریجنل دکھانا ہوگا کہا ایک دم اوریجنل دکھاؤں گا گفتگو کا جو ہے میدان سجے گا میں نے کہا ہمت ہے تو دیکھا میں تمہیں پیٹالیس سیکنڈ دے رہا ہوں وہ الیکٹیشین کے پاس گیا وہاں سے سب بیجلی لیا ہے اپنے لیپ ٹاپ میں لگایا ہے لیپ ٹاپ کوئن آن کیا ہے تھوڑی دیر ماؤس سے کھلتا رہا ابھی بیس بائیس سیکنڈ ہوئے ہوں گے پورا شہر مدینہ اس کے اسکرین پر آیا تو کلیجہ ٹھوکر کہا مولانا دیکھ یہ شہر مدینہ ہے یہ روزہ رسول ہے یہ میراب نبی ہے یہ میراب بلالی ہے یہ میراب عثمانی ہے یہ ریاض الجنہ ہے یہ روزہ رسول ہے یہ مواج شریف ہے یہ گمبد خضرہ ہے یہ مسجید نبوی ہے یہ باب سلام ہے یہ باب بقی ہے یہ باب جبریل ہے یہ باب فاطمہ ہے وہ صحاب صفحہ کا چبوترہ ہے وہ جنت البقی ہے وہ دیار فاطمہ ہے وہ دیار حلیمہ ہے وہ دیار عثمان غانی ہے زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار تم نے دکھا دیا تیرا شکریہ مگر ابھی تک تو میں نے مکہ نہیں دیکھا کا مکہ بھی دکھا سکتے ہو کا مولانا اسے بھی 20 سکنڈ میں دکھاؤں گا بس ذرا سا سپورٹ ہوتا رہے تھوڑی دیر ماں اس سے کھیلتا رہا اچانک دکھاتے دکھاتے وہ کہتا ہے مولانا دیکھو یہ مکہ ہے میں دیکھا تو آشاش ہو گیا شہر مکہ نظر آ رہا ہے کہا دیکھو یہ مکہ ہے یہ کعبہ ہے یہ غلافِ کعبہ ہے یہ حدرِ اسود ہے یہ ملتظیم ہے یہ مقامِ ابراہیم ہے یہ مطاف ہے یہ حتیم ہے یہ مذابِ رحمت ہے وہ صفا ہے وہ مروہ ہے وہ مینہ ہے وہ مزدلفہ ہے وہ عرفات ہے ایک لہر پیدا کرنا زندہ بار زندہ بار جیسے ہی مکہ مدینہ دکھایا اپرو صاحب میں نے کہا بھارت میں رہ کر آج تک میں نے لال قلعہ نہیں دیکھا ہے کہا مولانا پانچ سکنڈ میں دیکھاؤں گا تو منار ہے نہیں دیکھا کہا مولانا دو سکنڈ میں دیکھاؤں گا میں نے کہا آگرہ میں تاج محل ہے کہا ایک سکنڈ میں دیکھاؤں گا جیسے ہی دیکھایا تو میں نے آستین چلا کر کہا اب تیری سمجھ میں آیا کہ میرے مصطفیٰ اپنی چادر میں امت کو سما لیں گے کہا کیسے ہم نے کہا بے ظالم جب تیرے لیپ ٹاپ کے دو ہنچ کے پینٹ ڈرائیب میں ساری دنیا سما سکتی ہے میرے مصطفیٰ کی چادر میں نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالہ سبحان اللہ زندہ بار بہت خوب دیکھ رہے ہیں کیسی شخصیات یہاں بیچی ان جلموں کو دیکھتے رہا زندہ بار بھڑی دے ٹھہرو اے گفتگو سنو حضرتِ محمود غزنبی نے اپنے دربار میں اعلان کیا کیا بات ہے کیا کوئی ہے جو مجھے حضرتِ خزیر علیہ السلام کی زیارت کرا دے سناٹا چھا گیا دوبارہ سوال ہے کوئی ہے جو حضرتِ خزیر علیہ السلام کی زیارت کر آئے سناٹا چھا گیا تب ایک آدمی اٹھا بہت کمزور مفرس تھا کہ بادشاہ سلامت اگر اجازت ہو تو میں دیدار کرا دوں کہ کرا دو کہا اس کے لئے بڑی محنت کرنی ہوگی چھے مہینہ مجھ کو وظیفہ پڑھنا ہوگا کہ پڑھ لو کہ گاؤں میں رہ کر نہیں ہوگا دریہ کے کنارے وظیفہ پڑھنا ہوگا بولا جاؤ پڑھ لو کہ چھے مہینہ تک میرے بال بچوں کا کیا ہوگا کہ سرکاری خزانے سے اخراجات پورے کیے جائیں چلا گیا چھے مہینہ دس دن ہو گیا مگر اس کا پتا نہیں بادشاہ نے پکڑوا گے بلوایا تو اس غریب آدمی نے کہا معاف کیجئے کہ بادشاہ سلامت بہت کٹھی مسئلہ ہے چھے مہینہ اور لگیں گے کہا چلو یہ بھی میں دیا کہ میرے بچوں کے آجات بولا سرکاری خزانے سے زندہ بار ایک سال دس دن ہو گئے پتا نہیں محمود غزروی نے پکڑ کے دریہ کے کنارے سے بلایا کہ آپ تک دیدار کیوں نہیں ہوا تو غریب ہاتھ جوڑ کر کانپ نے لگا کہا بادشاہ ماف کیجئے گا میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا کہا پھر تم ایک سال دس دن ہم کو دھوکہ کیوں دیئے کہا جب آپ کے دروار میں سناٹا چھا گیا تو اچانک میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ آج تک میرے بچوں نے کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا اگر میں بادشاہ کو تھوڑی دیر کے لیے الڈھا دوں تو اس بہانے ممکن ہے کہ میری اولاد پیٹ بھر کھانا کھا لیں بادشاہ سلامت یہی ہے اور کچھ نہیں غصے میں محمود غزنبی نے کہا زندہ رہیے گا غصے میں کہا کوئی ہے جو اس فریبکار کے لیے سزا متعین کرے ایک درباری کھڑا ہوا کہ بادشاہ سلامت اس کے گوشت کی بوٹیاں بنا کر پھیک دی جائے ایک بڑا گورا چٹا لمبا چوڑا آدمی کھڑا ہوا زور سے چلایا سبحان اللہ بہت اچھا فیصلہ محمود غزنبی نے کہا کہ اور کوئی ہے جو اس سے سخت فیصلہ سنا ہے ایک اور درباری اٹھا اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کے گوشت کی بوٹیاں نہ بنائی جائے بلکہ کتوں کے سامنے اس کی بوٹیاں پھیک دی جائے پھر وہی آدمی کھڑا ہوا زور سے چلایا سبحان اللہ بہت اچھا فیصلہ سارے درباری دیکھ رہے ہیں ہر فیصلے پر اچھا فیصلہ کی مہر لگ رہی ہے اور کوئی ہے تو حضرت محمود غزنبی کے شہید غلام حضرت آیاز اٹھے کہ بادشاہ سلامت ایک بات پوچھوں کہا بولو کہ سال بھر آپ نے اس کے بچوں کے اخراجات ادا کیے کہ آپ کے مال و دولت میں کوئی کمی ہو گئی بھلا نہیں ایک دم جہاں تھا وہیں کہ یہ فریب دیتا رہا سال بھر کہ آپ کے جاہو جلال منصب میں کمی آئی بھلا نہیں میں جہاں تھا وہیں ہوں کہ پھر سزا دینے کی کیا ضرورت ہے اسے معاف کر دیجئے پھر وہی آدمی اٹھا اب دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا سبحان اللہ بہت اچھا فیصلہ دیکھتا ہوں میں کہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے کہاں بات ہے زندہ بات محمود غزنبی نے کہا جہاں وہی کھڑے رہو ہر فیصلے پہ تُو نے کہا اچھا فیصلہ تو وہ آدمی کہتا جی بادشاہ سلامت میں نے جو کہا سچ کہا بولا کیوں بولا پہلا جو بولا اس کی بولی میں اس کے باپ کا کردار تھا دوسرے نے جو کہا اس کی بھی بولی میں اس کے باپ کا کردار تھا آیاز نے جو کہا اس میں بھی اس کے باپ کا کردار تھا کہا کیا مطلب کہا پہلے آدمی نے جو کہا گوشت کی بوٹی بناو اس کا باپ قصاب ہے جو رات دن گوشت کی بوٹیاں بناتا ہے تو جو باپ کا کردار ہے وہی بیٹے کا کردار ہے دوسرے نے کہا کتوں کے سامنے پھیک دو تو اس کا باپ دوسرے بادشاہ کے دربار میں کتوں کے سامنے بوٹیاں ڈالتا ہے لہٰذا اس نے کہا جو اس کے باپ کا کردار ہے وہ بیٹے کا کردار ہے کہا میرے آیاز کے بارے میں کیا کہو گے کہا یہ حسین کا بیٹا ہے اور حسین مجرموں کو معاف کر دیتا ہے زور سے زور سے بولو زور سے بولو حسین مجرموں کو معاف کرتا ہے اس لئے اس کی اولاد نے بھی معاف کر دیا کیا سمجھے نہیں سمجھے دیکھو دو جلوے ہیں آہ ایک اولاد غوث آزم ہے ایک اولاد حافظ ملت ہے اب وجود ان کا ہے جلوہ ان کا نظر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان حضور حافظ ملت اولاد غوث آزم نعرے تکبیر نعرے رسالت اتنی بات کے بعد محمود غزنبی نے کہا زندہ بات زندہ بات تب اس گورے چکلی آدمی نے کہا بادشاہ سلامت جس خزیر علیہ السلام کے لئے اتنی بات ہوئی وہ خزیر علیہ السلام مہی ہوں وہ مہین جلوے دیکھتے جاؤ گفتگو سنتے جاؤ بہت کم وقت ہے بہت سارا کام کرنا ہے بہت سارا کام کرنا ہے ہم تو بہت سیدھے سادھے آدمی ہیں ڈھکے چکے لفظوں میں ہم گفتگو کرتے ہیں مگر یاد رکھو میں بھی مدرسے کی پیدبار ہوں اور مدرسہ نہیں آج بھی میں فخر سے پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ میں مادر علمی باغ فردوس الجامتل اشرفیہ کا پروڈکٹ ہوں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات جن کے میرا نام ہی میرے پرکھوں نے اتنا لمبا رکھ دیا ہے میری پیدائش سے پہلے ہی میرا نام رکھ دیا لوگوں نے اب اس کے بعد اس میں اور کچھ لگانے کی گنجائش باقی نہیں ہے ورنہ پوسٹر میں جگہ تو ویسے ہی کم رہتی ہے دو شار لالفات اور بڑھ جائیں گے تو پھر تلاش کرنا مشکل ہوگا کہ اس میں اوریجنل نام کیا ہے اللہ فرمارا ہے مذہب اسلام سب سے پیارا مذہب ہے سبحان اللہ سب سے پیارا مذہب مذہب اسلام سب سے پیارا مذہب ہے جی لگائیے گا میں آپ کی طرف پڑھ رہا ہوں اس وقت میں دوسرے موڑ میں ہوں دوسرے موڑ میں اور میں اب وہ لچھے دار گفتگو اب نہیں کر رہا ہوں میں اپنی آسوں پہ اب قابو نہیں پا رہا ہوں ایک سال ہو گئے تیرہ دسمبر دو ہزار بائیس سے میں نے تحریک چھیڑا ہے اکیش دسمبر دو ہزار تیش تک میں نے اسٹاپ کیا ہے شابان اور رمضان کے لیے پھر شوال سے میں متحریک ہو رہا ہوں ابھی بہار اور جھاڑکھن کو میں نے ٹارگٹ بنایا ہے کہ بغیر جہیز اور بغیر ڈیمانڈ کے مسلم سماج میں شادی کرنی ہوگی کیا بات ہے الحمدللہ اب تک ایک لاکھ انیس ہزار لڑکے بغیر ڈیمانڈ کے شادی کر چکے کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات حق ہے اب مسجد کا امام اور مولانا اعلان نہیں کرے گا کہ جہاں غیر شرعی کام ہوگا ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے ورنہ کمیٹی کا صدر اس کو ریوالور کی گولی سے دکھائے گا بم کا گولہ دکھائے گا اب مسجد کا امام مدرسے کا مولانا نے اعلان کرے گا اب کمیٹی والا اعلان کرے گا کہ اگر تمہارے ہاں باجا باجا ڈی جے باجا ڈانس ہوا تو ہمارا مولانا تیرا نکاح نہیں پڑھائے گا کیا بات ہے زندہ بات یہ تحریک لے کے چلنا اتنا اتنی چوٹ لگی ہے میرے دل پر کہ میں بیان نہیں کر سکتا دو ہزار بائیسی کے دسمبر کی تین تاریخ تھی بہت سرد رات تھی میں روڈ کے کنارے ہائیوے پہ کھڑا تھا ڈھائی وجہ رات کو رکشے کے انتظار میں پورے موہات کو باندھے ہوئے ایک آدمی نے رکشہ روکا میں نے کہا جسم کی جھوریاں سے پتا چل لہا تھا یہ عمر دراز ہے میں نے کہا چچا جیکشن چھوڑ دو کہا پچاس روپیہ لوں گا میں نے کہا دیا جب میں جیکشن پہنچا اس بوڑے آدمی نے جب رومال کھولا چہرے سے تو چہرے پہ داری تھی رکشہ چلانے سے پسینے میں بھیگا تھا میں نے دو سو روپیہ اس بوڑے کو دیا تو وہ کچھ نہیں دیکھا سیدھے آگے بڑھا مجھے گھلا سے پکڑ لیا اور سینہ سے سینہ لگ کر بے تہاشا رونے لگا اتنا رویا کہ اس سردی میں بھی میرے کپڑے کو اس نے بھیگو دیا میں نے کہا کیوں رو رہے ہو اس نے بلک بلک کر کہا مولانا میری تین بیٹیاں ہیں مگر اتنا غریب ہوں کہ میں آوارہ انسانوں کی مانگ کو پورا نہیں کر سکتا ایک دن پندر بیس لڑکے آئے کہا چچا آپ کی بیٹیاں ہیں یہ نوجوان کام کاجو ہے بڑا خوبصورت ہے پھری میں شادی کرے گا کر دیجئے میں نے کر دیا دو مہینے کے بعد ایک ہفتہ پہلے میں فجر کی نماز پڑھ کے گھر جا رہا تھا تو میرے دروازے پر ایک نقاب پوشہ عورت ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑی تھی میں کام گیا نقاب پوشہ عورت نے کہا آئیے آئیے میں غیر نہیں ہوں آپ کی بیٹی ہوں یہ آپ کو مارنے کے لیے تلوار نہیں ہے یہ تلوار اس لیے ہے کہ گھر میں جو دو بہنیں بچی ہیں انہیں آپ زبا کر دی بھلا کیا ہوا بھلا آپ نے غربت کی وجہ سے کسی اچھے گھر آنے میں میرا رشتہ تو کیا نہیں لوگوں کے بھاکاوے میں آگئے مگر وہ لوگ مسلمان نہیں تھے جنہوں نے مجھ سے شادی کی چند رات مجھے استعمال کر کے ہر رات کسی نہ کسی کے گھر مجھ کو بھیجتے رہے بڑی مشکل سے جان بچا کے آئی ہوں کاتو تو میرے بدن میں خون نہیں تھا میں نے سارے پیسے کٹھا کیے اس شہر کے علماء کو بلایا اور شام تک باقی دو بچیوں کی شادی کا انتظام کیا تین دن رہ کر میں پلٹا اسی دن میں قسم کھا گیا تھا جتنے جلسے میں نے ایک سال کیے ہیں دن میں کیے ہیں رات کو جلسہ اپنا روایتی جلسہ پڑھتا ہوں دن کو میں ہوں مولانا غلام رسول بلیاوی ہیں ایک سول مائے کرام ہیں پچاس شورائے ازام ہیں نہ نظرانہ لیتے ہیں نہ کرایا لیتے ہیں نہ کھانا لیتے ہیں کچھ نہیں فری میں صرف آپ کو بچانے کے لئے ہم لوگ نکلے ہوئے ہیں آپ کو بچانے کے لئے ہیں اب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ثابت قدم رکھیں آمین تو کہہ دو اب جی لگاؤ کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ اور محبت سے بول دو سبحان اللہ مدرسہ مدرسہ جسنِ دستار بندی بھی علماء بھی ہیں وفاظ بھی ہیں قرآ بھی بزرگانِ دین بیٹھے ہیں مگر میں ایک پیغام آپ کو دے رہا ہوں ایک پیغام دے رہا ہوں صرف ایک پیغام یاد رکھئے گا میں ایک دم ایسی تخریر نہیں کرتا کہ لوگ کہیں کہ یہ کیوں بولے وہ کیوں بولا وہ کیوں بولا اس کے خلاف کیوں اس کے خلاف کیوں میں یہ سب تخریر نہیں کرتا میں صرف پیغام دینا چاہتا ہوں صرف پیغام دینا چاہتا حضرت با یزید بستامی نے اپنی والدہ ماجدہ کو کہا ہمی جان بڑا خوش ہوں ذرا محبت سے سر پہ ہاتھ رکھ دینا کہا بیٹا کیوں خوش ہو بلہ کئی درجن کافیروں کو میں نے مسلمان کر دیا اس لیے میں خوش ہوں تو ان کی والدہ ماجدہ نے کہا بیٹا اس میں تم کو خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے یہ کمال تو تیرا نہیں یہ کمال میرا ہے بولا آپ کا کمال کیسے تبلیغ کی کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا دودھ پینے کا زمانہ تھا جب تو بھوک سے روتا تو میں تم کو دودھ نہیں پلاتی پہلے وضو کرتی تھی پھر تمہیں دودھ پلانا شروع کرتی سبحان اللہ جتنی دیر دودھ پیتا تھا اتنی دیر میں اپنے نبی پہ درود پاک پڑتی تھی اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی مولا میرے بیٹے نے میرے دودھ کے جتنے قطرے پیئے ہر قطرے کے بلدے میں درجات کو بلند فرما آج اسی دعا کا نتیجہ کاس یہ بیٹیاں نہیں کاس یہ بیٹیاں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کی بیٹی سمجھ لیتی تو آج زمانے میں اتنی زلط اور رسوائی نہیں ملتی کوئی ایڈوکیشن نے مادرن تعلیم نے دنیا کے فیشن نے ہماری بیٹیوں کو غیروں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کر دیا کاش یہی ہم نے مدرسوں میں پڑھایا ہوتا تو آج مسجد اقصہ کی آزادی کے لیے مجاہدین کی تولی نے ہی تلاش کرنی پڑتی ہر گھس سے ایک صلاح الدین ایوبی کا غلام نکلتا ہوا نظر آتا کب ہوش میں آوگے کب اپنی لڑکیوں بیٹیوں کو اسلام سکھاؤگے بس تھوڑی دیر مجھے دیکھ لو دو مینت دور سے دیکھ لو اگر دو ہزار انیس یاد ہے تو ذرا جلدی بولنا کیا ہے ارے بولو نظر سے ماس کہنا قسم خدا کی یہ چار انچ کا کپڑا سمجھ جاؤ نہیں تیرے گھر میں انقلاب آگیا تو پھر کہنا کیا ہے صرف چار انچ کا یہ کپڑا علامہ مسیح صاحب کی بلا پوری دنیا کی میڈیکل سائنس کا اتفاق ہے کہ جو چار انچ کے کپڑے سے اپنے ناک مو کو ڈھک لے اسے دنیا کی کوئی بیماری نہیں لگ سکتی ابے جب میڈیکل کا چار انچ کا کپڑا اتنا کام کر رہا ہے تو ہماری بیٹھیوں کا نقاب کتنی برائیوں سے بچانے والا ہے کتنی بیائی آئیوں سے بچانے والا ہے زندہ باز زندہ باز حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب زندہ باز زندہ باز آج بھی دین کی آغوش میں آؤ دیکھو تمہیں اس کے برکات ملتے ہیں کہ نہیں برکات ملتے ہیں آؤ تم دین کی راہوں میں تو آؤ آؤ تو دین کی راہ گدر پر چل حضرت امام غزالی اپنی کتاب کی میائے سعادت میں لکھتے ہیں ایک غریب عورت ہے اب یہاں سے آپ کا ساتھ دینا ایک دم ضروری ہو جائے گا ایک غریب عورت ہے سر کو سجدے میں رکھ کر سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ پڑھ رہی ہے اچانک نماز جب ختم ہوئی ہے اور دائنے طرف سلام پھیرا ہے اب میں رکھ کر کچھ بولنے کا قائل نہیں ہو دائنے طرف سلام پھیرا تو دیکھا ہیر جواہرات کی دنیا آباد ہے بائیں طرف جب سلام پھیرا ہے دیکھا ہیر جواہرات کی دنیا آباد ہے تو اس نے اپنے سر کو دوبارہ سجدے میں ڈالا ہے مولا تیرا شکر ہے کہ تُو نے دولت دی ہے اگر میں چاہوں تو پچاس نسلوں تک اس دورت سے میں کھلا سکتی ہوں مگر اے پروردگار میرے خاندان کے افراد نے کبھی مکہ نہیں دیکھا ہے کبھی کعبہ نہیں دیکھا ہے کبھی گمبت خضرہ نہیں دیکھا ہے اے رب کائنات میں اس دولت سے میں یقین کی دنیا میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں اور وہ دولت دینا چاہتا ہوں جس کی کمی ہے اے پروردگار اگر تُو فضل فرما دے اور اس دولت کو مستحکم کر دے تو میں اپنے پورے خاندان کو حج بیت اللہ کرا دوں گے اس نے اعلان کیا خاندان والو حج کی تیاری کرو کہ غربت میں کیوں مفلسی کا مزاق اڑا رہی ہو کا مزاق نہیں اڑا رہی ہو اگر یقین نہ ہو تو میرے گھر کے دروازے کھول کر دیکھ لوگوں نے جب دولتوں کا امبار دیکھا ہے تب لوگوں نے سچ مانا ہے حج کا مہینہ آگیا ہے حج کے سفر کی تاریخ آگئی ہے سمندر کے پانی میں جہاز تیار ہے عورت ایک ایک آدمی سے کہتی ہے چل ذرا کلیجہ تھام کے رکھیے گا چل سوار ہو جا چل سوار ہو جا ہر انسان سوار ہو رہا ہے مگر جب لوگوں نے اس سے پوچھا اے بہن تو کب چلے گی کہا میں سب سے بعد میں آؤں گی جب سارے مسافر جہاز پہ سوار ہو گئے افروس صاحب تب عورت نے اپنی بیستر سے چھ مہینے کا بچہ اٹھایا اپنے کلیجے سے لگایا بائیں ہاں سے پردے میں چھپایا دوپٹے میں چھپایا دائیں ہاں سے امام غزالی فرماتے ہیں اس نے دروازے کی چوکھٹ پکڑی ہے اور پکر کرتی پروردگار میں نے وعدہ کر رکھا میں نے اہد کر لیا ہے کہ جب تک تیرے نبی کا گمبت خضرہ نظر نہیں آتا ہر قدم پر یا رسول اللہ کہتی جاؤں گے ہر قدم پر یا رسول اللہ کہتی جاؤں گے اگر آپ کہہ دے تو کیا مجائکہ ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اگر یا رسول اللہ ہاتھ اڑا کے بھول دے تو کیا رنگ ہے سرا سر رنگ پیدا کرو ہر قدم پر یا رسول اللہ کہتی جاؤں گے تمام مسافر سوار ہو گئے سمندر کے مجد و جذر میں ان کی نگاہیں الجی ہوئی ہیں سمندر کے دیدہ دے مناظیر کو دیکھنے میں ان کا تصور نہیں ہے ان کا یقین جو ہے اس میں جو ہے مہو ہے مگر عورت آنکھیں بند کر کے گمبت خضرہ کو نگاہوں میں رکھ کر وہ گمبت خضرہ جس کے بارے میں کبھی اے امام احمد رضا حالہ حضرت نے کہا تھا سبز گمبت ہے وہ سرچشمہ حسن و جمال جالیوں سے آج بھی بہتا ہے دریا نور کا اور بہت پہلے شاید میں نے ہی یہ شیر کہا تھا کہ قدم رکھتے ہی قدم رکھتے ہی تیبہ میں یہی احساس ہوتا ہے زمین گمبت خضرہ بھی کوئی عرش آزم ہے تصور کر کے یا رسول اللہ پڑھتے جا رہی ہے اچانک جہاز کے بی جہاز جب سمندر کے بیچ و بیچ پہنچا ایک تغیانی اٹھی ہے توفان آیا ہے موجوں نے انڑائی لیے ہواوں نے کھیلنا شروع کیا ہے کہاں کیپٹن نے اعلان کیا لوگو اب اپنی اپنی جان کے خود محافظ ہو سمندر یہ توفان اتنا خطرناک ہے کہ اب جان کا بچانا ممکن نہیں ہے ہر انسان گھبرا کے دور رہا ہے مگر وہ عورت ہے اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر اتمنان سے آنکھیں بند کر کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہی ہے میں آپ سے کچھ مطالبہ نہیں کروں گا سمندر سے یہ توفان ٹکرایا ہے ایک ایک لکڑی ٹوٹ کر بکھر گئی جتنے مسافرتیں ڈوب کے مر گئے مگر یہ عورت جو ہے چھلانگ لگا کر جب پانی میں گری ہے تو اس کے پیروں کے قریب ایک لکڑی کا ٹکڑا آ گیا اس پر بیٹھ گئی بچے کو پکڑا دائی نے ہاتھ کو پتوار بنا لیا یا رسول اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھیں آپ کس چکر میں ہو یا رسول اللہ کا بولنے میں آپ کو ڈھر لگ رہا ہے یہ تو عالی حضرت کو پتوار نعرہ ہے یہ تو عالی حضرت کو پتوار کیا جاتا ہے کہ امام حمد رضا نے بریلی سے یہ نعرہ اخذ کیا ہے مگر وہ تاریخ کے مجری میں وہ جانتے نہیں ہے میدانِ بدر میں جب پہلی جنگ ہوئی تو میرے نبی جب سر کو سجدے میں رکھے تھے حضرت ابو بکر نے کہا تھا یا رسول اللہ بہت کمبیر سمسیہ ہے ہاں کیا ہوا کہ ہمارے کچھ بھائیوں نے لوہے کی ٹوپی پہن لی ہے ان کے خد و خال چھپ گئے ہیں چہرے کی جو ہے چہرے کی کیفیت چھپ گئی ہے ہم انہیں کیسے پہچانے گا وہ میرا بھائی ہے دشمن بھی وہی ٹوپی پہنا ہے میرا بھائی بھی وہی ٹوپی پہنا ہے خطرہ ہے کہیں میری تلوار سے میرے بھائی کی کردن نہ کر جائے یا رسول اللہ کو ایک کوڈ بتایا جائے تم میرے نبی نے کہا تھا ابو بکر اعلان کر دو مسلمان تلوار چلاتا رہے اللہ اکبر کہتا رہے تلوار چلاتا رہے اللہ اکبر کہتا رہے اس وقت سے لے کر غزوے تبوک تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں ہر جنگ میں مسلمانوں کا کوڈ یہی ہے تلوار چلتی رہی اللہ اکبر کہتے رہے مگر نبی کے وسالے ظاہر کے بعد حضرت ابو بکر کا جب زمان خلافت آیا ان کے لئے جنگ کرنے گئے تو میدان میں جیسے ہی کوڈ استعمال کیا تلوار اٹھا کر اللہ اکبر کہا تو دشمن اپنے سے کٹ کے گیا تھا اپنے ماحول سے نکل کر گیا تھا اس نے بھی کہا اللہ اکبر تو حضرت خالد ابن والید نے جنگ بن کر دیا کہا کوڈ ہمارا جو ہے وہی دشمن کا ہو گیا ہے آج سے آئی ڈی چینج کی جائے گی تو دنیا کے سب سے پہلے مفتی حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں سوال ہوا اے خلیفت المسلمین ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو آج ہمارا دشمن بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے اب نئی آئی ڈی چاہیے تو دنیا کے پہلے مفتی نے حکم دیا آج سے اللہ اکبر کے ساتھ یا رسول اللہ کا بھی نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایک بار اور یا رسول اللہ بول دیجئے نا بڑی دیر کے بعد افرو صاحب زندہ بار بس 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 زندہ بار اتنا نعرہ مت لگاؤ نعرہ لگاؤ ہلکے میں لگاؤ کم لگاؤ لبے کیا رسول اللہ کہہ دیتے ہو ٹھیک ہے تیرا جوش ہے مگر پہلے اپنے شہر کے علماء سے اس کا معنی بھی معلوم کر لینا اور سروے کر لینا نماز پڑھتے ہو گا نہیں پڑھتے ہو سروے کر لینا اپنا کے نماز پڑھتے ہو گا نہیں پڑھتے ہو اللہ بے کیا رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے لگاؤ نعرہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات جذبہ آپ کا ہے آپ کے جذبات کو سلام کرتا ہوں سبحان اللہ کہیے بہت دیر کے بعد سمندر کا پانی پرسکون ہوا عورت نے سجدے شکر ادا کیا اسی ٹوٹے تختے پر جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا تیشے سے چھپاک سے آواز آئی امام غزالی فرماتے ہیں عورت نے در کر تیشے جھانکا دیکھا ایک نوجوان ہے جو موچوں پہ ہاتھ پھیر رہا ہے حوص کا شیطان بولتا ہے عورت بڑی دیر سے میں کسی ناظرین کے انتظار میں تھا کون ہے جو تیری عبرو بچائے گا عورت نے دوپٹے سے چھ مہینے کا بچہ نکالا کہ اتنا بڑا ظالم نہ بن کہ بیٹے کے سامنے ماں کی عبرو لٹے گا تُو ظالم نے بات کرتے کرتے ہاتھ بڑھایا نجانے کب بچے کے بال کو پکڑا ماں کے ہاتھ سے جھٹکے زکنی جا ہوا میں چند مرتبہ نچایا گھلا دبا کر مار دیا چھٹ پٹ کر کے اس کی روح نکل گئی سمندر کے بہت پانی میں بچے کا جنازہ پھیک دیا عورت کون ہے اب تیری عبرو بچانے والا اب میرے حوص کا شیطان اپنا شکنجا کس رہا ہے عورت نے فوراں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی اے پروردگار فاطمہ کی حیاء کا صدقہ دے دے سیدہ زینب کا صدقہ دے دے امام غزالی فرماتے ہیں کہ سطح سمندر پر ایک زہریلہ جانور نکلا اور نوجوان کوئی ایک ہی سانس میں نکل گیا بیٹھ گیا زمین میں عورت پہاڑ پہ چڑھی تو دریندوں کے نرگے میں پھنس گئی بڑی مشکی لے جان بچانا مگر ہاں پگر حوصلہ کو سلام کریں کیا بات ہے زندہ بات ہاں پگر حوصلہ کو سلام کریں تو بڑی مشکی لے جان بچانا مگر وہ مسکرا کے کہتی ہے پروردگار پتھروں کی کوک سے نکلنے والی سبز پتیوں کو چبا لوں گی سمندر کا زہریلہ پانی پی لوں گی مگر میں اپنے ارادے پہ اٹل ہوں جب تک روزہی رسول نظر نہیں آتا ہر قدم پر یا رسول نعرہ لگتا رہے گا کیا لگائیے کئے دن بھوکے رہے ایک دن جب بھوک سے پریشان ہوئی تو پہاڑ پہ چل کے آنچل ہیلانا شروع کیا کچھ مچواریں ننہی سی کشتی میں مچھلی کا شکار کر رہے تھے امام غزالی فرماتے ہیں مچواروں کی نظر پڑی چھلائے قوم کی کوئی بیٹی درندوں کے نرغے میں ہتھیار لے کر آئے پہاڑ گھیر لیا آ بہن آ بیٹی وہ عورت کہتی ہے پہلے اپنا خدا بتا اپنا مذہب بتا اپنا دین بتا کل ایک تھا تو آ برو بچانا مشکل آج تو تم کئی درجن ہو پہلے اپنا دین درم بتا مچواروں کے سردار نے کہا میں ایک کلمہ پڑھتا ہوں سب سمجھ میں آ جائے گا کہا پول پڑھو مچواروں کے سردار نے کہا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اسے بھی تو بلند آباسے پڑھنا چاہیے تھا عورت روتی ہوئی آئی ایک مچوارے کے پاؤں کو پکڑ کے گھر گھرائیں لگے کہا تیری بہن کا پھٹا ہوا دوپٹا میرا لباس ہوگا تیری ماں کی جوٹھی پلیٹ میں چاٹ کر زندگی گزار لوں گی مگر بھائیوں میری عبرو بچانا کل تجھے چل تجھے ماں کی ممتہ بھی دیں گے بہن کی شفقت بھی دیں گے بے سہارے کو سہارا جمیلا بے خودی اور قیف کا عالم ہے بس یہی سے سبھا لیا بے خودی اور قیف کا عالم ہے اچانک کان میں سمندر کے پانی کے شور کی آواز آئی مچواروں نے کہا بہن اب یا رسول اللہ کا نعرہ رہنے دے کسٹی پہ سوار ہونا ہے عورت نے دھبرا کر آنکھیں کھولی تو اگدم پریشان ہو کر اپنے کلیجے کو پکڑ لیا اور چیخ کر کہتی ہے میرے پروردگار یہ تیری قدرت کا کون سا کرشمہ ہے کہ ظالم نے تین دن پہلے میرے بیٹے کو مار کر سمندر میں بہا دیا تھا مگر آج میرا بیٹا مچواروں کی کشتی میں زندہ کیسے نظر آ رہا ہے تو قیف سے آواز آئی اے میری بندی تو نے میرے نبی کا نام زندہ رکھا ہے ہم نے تیری اولاد کو زندہ رکھا ہے آج بھی اگر آجاؤ اپنے رنگ میں آجاؤ اپنے رنگ میں آجاؤ اپنے رنگ میں تو پھر تیسے کیا نہیں ہو جاتا ہے کیا انقلاب نہیں ہو جاتا مگر کھانا کھاؤ گے تو انگریزوں کے اسٹائل میں زندگی گزارو گے تو انگریزوں کے اسٹائل میں رہن سہن اختیار کرو گے انگریزوں کے اسٹائل میں آونا اپنے نبی کی بارگاہ میں آونا آج بھی اسلام کی راہوں پہ چل کر دیکھونا تم کتنے کامیاب ہوتے ہو اور کتنے کامنان ہو رہے ہو اسلام کی راہوں پر آو پہ چلتے چلتے میں آپ تک آ رہا ہوں مجھے اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں اور لمبا سفر بھی میرے ذہن و دماغ میں ہے حضرت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی ہے گیارہ سو سنتاون کا سن ہے حضرت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی ستائیس ہزار سپاہی لے کر ایک میدان میں جا رہے ہیں سامنے تین لاکھ اسی ہزار دشمن ہیں حضرت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کانپتے ہیں ان پر بخار کا حملہ ہوا ہے اپنے نائب کو کمانڈر بنایا ہے خود کئی منزل پیچھے آگئے ایک دن دو دن چار دن ہوگئے مگر کچھ خبر نہیں آ رہی ہے اب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی یا اللہ ستائیس ہزار کہیں تین لاکھ اسی ہزار کے نرگے میں پسکر پیساتوں نہیں گئی ہے پانچ میں دن حضرت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی پہنچے ہیں اور دیکھا ستائیس ہزار کو جس کو جہاں جس مورچے پہ سٹ کیا تھا الحمدللہ ڈٹا ہوا ہے زور سے جوش میں آ کر سلطان نے نعرہ لگایا نعرے تکبیر جیسے ہی یہ لفظ کہا ہے کمانڈر کی آواز پچان کر ہر مجاہد پلٹ کر دیکھا ہے اور جوش و جذبے سے جنگ کا آغاز کر دیا ہے شام ہوئی جنگ بند ہو گئی تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے چھیالو اے میرے بھائیو تمہاری تاریخ ہے میدان میں تُو تلوار کو نیام سے باہر کرتا ہے دشمن دن دماغ کے بھاگ جاتا ہے اور شکست اس کے مقدر میں ہے اور فتح تیری تقدیر میں ہے مگر آج پانچ ماہ دن ختم ہو گیا تمہیں جیت کیوں نہیں مل لہی ہے ایک سپاہینے کا سردار ہم کوشش کر رہے ہیں مگر کامیابی نہیں ملتی تو ہم کیا کریں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توبہ کرو مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ کوشش کرے اور کامیاب نہ ہو یہ جب جب کوشش کیا ہے تب تب مسلمان کامیاب ہوا ہے سروے کرو کسی سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے تب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے جویالے سپاہیوں نے سر جوڑ کر بیٹھ کر فیصلہ کیا تو ایک سپاہینے کا سردار دشمن اتنا بڑا بدماش ہے آج پانچ دن ہو گئے وہ صبح صویرے حملہ کرتا ہے آدھے لوگ ہم لوگ دشمن کو روکتے ہیں آدھے نماز پڑھتے ہیں پھر نماز پڑھنے والے دشمن کو روکتے ہیں اور جنہوں نے نہیں پڑھی ہے نماز پہ پھیر کے وضو کر لیا مگر چار دن ہو گئے ہم لوگوں نے مسواق نہیں کیا ہے یہی تو ایک سنت چھوٹ رہی ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہوں کو بند کیا ہے اور چند لمحوں میں فیصلہ سنایا ہے کل میدان جنگ میں میں رہوں گا مگر کل بھی نماز پڑھ لینا مسواق نہ کرنا کل بھی نماز رکا کر لینا مسواق نہ کرنا وضو کر لینا مگر مسواق نہ کرنا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر سپاہی حیران و پریشان ہے فجر کی نماز کے بعد کہا چلو سپاہیوں میدان جنگ میں چلو چلو میدان جنگ میں چلو ہر سپاہی جب ہتھیار کی طرح بڑھا ہے سلطان نے ڈانٹ دیا خبردار آج کوئی سپاہی جو ایک تلوار نہیں اٹھائے گا اسلاحہ نہیں اٹھائے گا سب اپنی اپنی مسواق لے کر میدان میں چلو اٹھاؤ تاریخ گیارہ سو سنتاون کی ستائیس ہزار سپاہی ہاتھ میں مسواق لے کر آگے بڑھے تھے سلطان نے کہا تھا سب سیدھی کر کے ایک دم لائن سیدھی کر کے بیٹھو ستائیس ہزار بیٹھ گئے کہ سب کا ہاتھ ایک ساتھ مسواق کے ساتھ چلنا چاہیے ستائیس ہزار کا ہاتھ جب چلنے لگا ہے تو دشمن کے کمانڈر نے اپنے جاسوس کو کہا تھا پتا لگا مسلمان کی سال میں ہے آج تو خصہ اتنا چڑھا ہے کہ انہیں کھیرے ککری کی طرح کچر کے رکھ دوں گا انہیں گاجر ملی کی طرح سلط بنا دوں گا پتا لگا کی سال میں ہے جاسوس آیا ہے اور جب ایسے ایسے دانت پہ لکڑی کو گھومتے دیکھا یہ پریکٹس کبھی دیکھا نہیں تھا یہ نقشہ کبھی میدان جنگ میں دیکھا نہیں تھا کفر کے دماغ نے نجانے کیا فیصلہ کیا گوڑے پر بیٹھا دوڑ کے گیا کہ کمانڈر اگر خیریت چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ ورنہ آج معاملہ ایک دم پلٹ جائے گا بولا کیا ہوا کہ کل تک تو مسلمان تلواروں پہ روک رہا تھا مگر آج اتنا غصہ میں ہے وہ دانتوں کو تیز کر رہا ہے اگر پکڑا گئے تو خطرہ ہی خطرہ ہے اگر پکڑا گئے تو بہت بڑا خطرہ ہونے والا ہے کہ ارے کوئی دانت تیز کرتا ہے یقین دہو تو چل کر دیکھو کمانڈر نے یہ بھی دانتوں پہ لکڑی چلتے دیکھا پلٹ کر گیا ہے کہا سپاہیوں بھاگو لوہے کی تلوار کو لوہے کی ڈھال پہ روکو گے مگر کردار کے وار کو کس پہ روکو گے بھاگو دو منٹ میں جب میدان خالی ہوا تو سلطان سلاؤدین ایوبی ڈنکے کی چوٹ پر اپنے گھوڑے پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں سپاہیوں گوارانا میدان جنگ میں فتح تمہاری طاقت نے نہیں دیا میرے مصطفیٰ کی سنت میں نارے تقبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات حق ہے اس لئے میں کہتا ہوں اب میں اپنے علماء کرام کی خدمت بھی میں کروں اس لئے میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو سجا لو اپنے آپ کو سوار لو اپنے آپ کو بنا لو اپنے آپ کو بہتر کر لو افروس صاحب یہ جسم ہے جسم میں سینہ ہے سینے میں دل ہے دل میں سرور ہے سرور میں عرضو ہے عرضو میں مسررت ہے مسررت امید ہے امید میں یقین ہے یقین میں تصفیر ہے تصفیر میں تُو ہے تجھ میں عدا ہے عدا میں حیاء ہے حیاء میں نزاکت ہے نزاکت میں شوخی ہے شوخی میں بناوت ہے بناوت میں اپنا عیت ہے اپنا عیت میں چاہت ہے چاہت میں خلوص ہے خلوص میں پیار ہے اور پیار میں زندگی ہے اور جب زندگی ہے تو خدا کی بندگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز حق ہے حق ہے ماشاء اللہ بہت خوب زندہ باز زندہ باز درسوں کو آباد رکھو کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ درسوں کو آباد رکھو امام غزالی ہی لکھ رہے ہیں عیسائیوں کی ایک ٹولی آئی سروے کر رہی مسلمان ہیں مگر مدرسہ کہاں نہیں ہے مسجد کہاں نہیں سروے ہو رہا ہے دیکھا ایک گاؤں ہے ہزاروں مسلمان ہیں مگر مسجد نہیں مدرسہ نہیں بلا فتنہ پھیلانے کے لئے اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہوگی مسلمان جوش میں کمی ہے کیا بولو ابھی چندہ کہوں گا چندہ دو ایک لاکھ روپیا کون دے گا ایک آدمی آگے لکھا دے گا دو سال تک موبائل اس کا سوچہ افرائے گا جوش میں تو کمی ہے نہیں کہا مسلمان ہو ہم کچھ کہنے آئے کہا کہو کہا میرے کچھ سوالات ہیں اگر ان سوالوں کا جواب دے دے تو ہم مسلمان ہو جائیں دوسری شرط رکھا جو اسلام میں جائز نہیں مگر انپڑ کو کیا معلوم کہ جائز کیا ہے نا جائز کیا ہے مدرسہ ہے نہیں مسجد ہے نہیں علماء کی صحبت ہے نہیں کہا اگر تم سوالوں کا جواب نہیں دوگے تو تم کو عیسائی بننا ہوگا بلا چل ہٹ کتنا کمجور سمجھا ہے کہا ہم مسلمان ہیں ہم جانتے ہیں کئی سے تم سے نپٹا جائے گا تھا ٹھیک تخت لگا تخت لگ گیا سارے عیسائی اوپر بیٹھ گئے گاؤں کے لوگ نیچے بیٹھ گئے کہا ہر سوال کے جواب کے لئے پانچ منٹ کا ٹائم پہلا سوال خدا ہے تو ابھی کیا کر رہا مدرسوں کی صحبت ہو علماء کی صحبت ہو تو اپنا جواب دیتا قاموش سارے گاؤں والے سر جھکاتے چلے چھے منٹ ہو گیا عیسائیوں نے شور کیا تمہار گئے فتح کے ایک جھنڈا گار دیا دوسرا سوال خدا ہے یا اس کا سوال ہے میری گفتگو نہیں خدا ہے تو ابھی کدھر دیکھ رہا ہے جواب نہیں پھر چھے ساتھ دونے کو آئے عیسائیوں نے کہا ہار گئے فتح کا دوسرا جھنڈا تیسرا سوال خدا ہے تو اس سے پہلے کیا تھا کوئی جواب نہیں دو منٹ ہو گئے اچانک ایک مدرسے کا دروازہ کھلا مدرسے کے بچوں کی چھٹی ہوئی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کوئی کلگتی ہاں دیکھانا ہوگا کیا جلدی بولو سبحان اللہ چھوٹا سا بچہ ہے سینے سے قرآن لگا ہوئے آ رہا ہے پھر بولنا چاہیے تھا سبحان اللہ سینے سے قرآن لگا دیکھا گاؤں کے سارے لوگ گاؤں کے سارے لوگ سر جھکا ہے بیٹے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ ایک بوڑے آدمی کے پاس کہ بھلا دادا کہہ سر جھکا ہے ہو کہ بیٹا خریت اسی میں ہے کہ تُو بھی جھکا لے ننے سے بچے نے آئٹ کے کہا دادا ہم نہیں جھکائیں گے ہم کسی کے باپ کے گھر سے نہیں ہم اپنے رسول پاک کے گھر سے آ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نہیں جھکائیں گے کیا بات ہے بیٹا زید مدکار بولا کچھ بھی ہو جائے میں نہیں جھکاؤں گا بولا یہ یہ معاملہ ہے کہا دادا قرآن پکڑ میں اس کو سمجھا کے آتا ہوں آیا بولا کیوں گاں والوں کو پریشان کیا اس آئیوں نے ڈانڈا چپ مو کھولتے ہو تو اسے ماں کے دودھ کی مہا کھا رہی بچے نے اور کھولا سانس زور سے نکالا کہا ٹھیک سے سوں اگر ماں کے دودھ کی مہا کھا رہی ہوگی تو ساتھ میں فاطمہ کی حیاء کی خوشبو بھی آ رہی ہوگی زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ فاطمہ کی حیاء کی خوشبو بھی آ رہی ہوگی حق ہے حق ہے کیا بات ہے بولا اسی سی بات ہے کہا تم سوال کرو گے جواب میں دوں گا کہا تم کیا جواب دے پاؤ گے کہا یہ مت کہو جواب میں دوں گا پہلا سوال بول کہ خدا ہے تو بھی کیا کر رہا ہے بولا سن تو سوالی ہے میں دینے والا ہوں سوالی کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے داتا کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بولا ہاں بولا سوالی ہے تو چل نیچے آ نیچے سے بول مجھ کو دینا ہے میں اوپر رہوں گا پھٹ سے نیچے اتروا دیا مدرسے کا بچہ کرسی پہ بیٹھ گیا کیا بات ہے سبحان اللہ بولا کیا ہے بولا خدا ہے تو ابھی کیا کر رہا ہے کہا اگدم بکلولے ہے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا بولا نہیں بولا تم کو اوپر سے نیچے کر دیا ہم کو نیچے سے اوپر کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ کون ہے تو سمجھ کو یقل دے رہا ہے تو مدرسے کا لڑکا مدرسے کا لڑکا بولا اچھا دوسرے میں کہا جاؤ کہ خدا ہے تو ابھی کدھر دیکھ رہا ہے کہا دادا ماچیس ہے ایک بیڑی پینے والے نے ماچیس سپلائی کر دی بچے نے عیسائیوں کو دیا اس کی تیلی جلاو تیلی جلا کے اٹھاؤ تیلی جلا کے اٹھایا بولا یہ کیا ہے بولا اوجالہ نور بولا ہاں بولا یہ کدھر اس کا رکھ کدھر ہے بولا پاگل ہو کیا یہ نور ہے یہ روشنی ہے یہ اجالہ ہے یہ کرن ہے اس کی سمت متعین نہیں کر سکتے یہ نور ہے یہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے بولا پاگل کہیں کہا یہ عارضی نور ہے تو چاروں طرف دیکھیں میرا خدا تو ذاتی نور ہے وہ بھی ہر طرف دیکھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیسرے میں کہا جاؤ گے دیکھو مدرسے کی کتنی ضرورت ہے آبادی میں کہا جاؤ گے تیسرے میں زندہ بار بول کہ خدا ہے تو اس سے پہلے کیا تھا بولا ایک دم جاہل ہے تم لوگ بولا کیا مطلب بولا گنتی ہو یاد نہیں ہے تم کو گنتی کنو بولا جیسے ہم بولتے ہوں اسے گنو دس سے پہلے کیا بولا نو نو سے پہلے ہاتھ آٹھ سے پہلے ساتھ ساتھ سے پہلے چھ چھ سے پہلے پانچ پانچ سے پہلے چار چار سے پہلے تین اللہ پاگل جب ایک عدد ہو تو اس سے پہلے کچھ نہیں تو میرا خدا بھی تو خل ہو واللہ ہو آدھ ہے اس سے پہلے کچھ نہیں ہے سب اس نے بنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بتاؤ مدرسے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے ہے بالکل ہے سبحان اللہ کتنے بچے ہیں موہم صاحب نہیں نہیں دستار والے سنتاون بچے ہیں ماشاءاللہ زندہ بار ان کے والدین آئے ان کے دوستیار آئے ہوں گے رشتہ دار آئے ہوں گے بہت سارے لوگ آئے ہوں گے ایک دیوانہ چاہیے ایک دیوانہ جو جامعہ عربیہ انوار القرآن کو ایک گیارہ ہزار روپیہ دے دے سبحان اللہ ایک دیوانہ چاہیے یا اللہ میں پہلی بار بلانپور آیا نہیں جانتا کہ تُو نے کس کو کس کو دولت دی ہے تُو جانتا ہے حق ہے حق ہے اس لئے اپنے بندوں کے دلوں میں یہ جذبہ تُو ڈال میرے پروردگار تُو عطا فرما یہ جذبہ تُو ڈال اتنے بڑے مجمع سے ایک آدمی گیارہ ہزار والا نہیں نکلے گا یا اللہ عطا کر دے یا اللہ بھیج دے یا اللہ بھیج دے یا اللہ بھیج دے آئے گا آئے گا ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ خدا کس کا انتخاب کر رہا ہے یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں ہی منتخب ہو جاؤں ساری دنیا میں امتِ مصطفیٰ کا جلبہ تھا مگر کربلا میں جب قربانی کی ضرورت ہوئی مولانا انور رضا رحمانی سنو لی مولانا انور رضا رحمانی سنو لی سبحان اللہ زندہ بار ان کا بیٹا فارغ ہو رہا ہے ان کی جانب سے ایک آرہ ہزار روپی آگئے زندہ بار زندہ بار سبحان اللہ تو بولو سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت فیضانِ حضور حافظِ ملت نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ ایک آیا اس کا جوڑا بھی دے دے زندہ بار اس کا جوڑا بھی دے دے پروردگار علماء کی دعا پا کر اگر یہ جنت میں جائیں تو اکیلہ نہ جائیں یہ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک ساتھ مسکراتے ہوئے جائیں اور یہ پڑھتے ہوئے جائیں کہ مصطفیٰ جانے رحمت پلاکوں سلام شمع بزمِ ہدایت پلاکوں سلام مجھے تجربہ نہیں چندے کا اس لئے میں نے گیارہ ہزار کہہ دیا لیکن اب تو موں سے بات نکل گئی ہے گیارہ ہزار تو لیں گے ہی اب گیارہ ہزار لیں گے اور آنا ہی پڑے گا آپ کو اور میں نہیں بولاؤں گا جس خدا نے آپ کو دولت دی ہے وہی خدا آپ کو بھیجے گا اس لئے کہ میں نے قرآن میں پڑھا لا تقنت من رحمت اللہ اے میرے بندوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اے پروردگار میں مایوس نہیں ہو تیری رحمتوں کی طرف لولہ گائے ہوا زندہ بار زندہ بار مولانا انور رضا رحمانی کی اہلیہ مرحومہ عشرت جہاں کی طرف سے گیارہ ہزار سبحان اللہ نعرے تکبیر مولانا انور رضا رحمانی صاحب کی مرحومہ اہلیہ عشرت جہاں کے نام پر زندہ بار نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ تین ہو گئے اے ہے تین ہو گئے یا اللہ ایک اور آجاتا یا اللہ ایک اور آجاتا خلفائے راشدین چار ہیں ان کے نسبت قائم ہو جاتی ہے حیدر علی حیدر علی حیدر علی فازل گاؤں نعرے تکبیر نعرے رسالت مصلق عالی حضرت فیضان عالی حضرت خلفائے راشدین کی نسبت حاصل ہو جائے بیج دے میرے پروردگار اے اللہ یہ سب تیری قدرت نے انتخاب کیا ہے جو تیرے رسول کے گھر کے نام پر دینے کی تیاریاں کر رہے ہیں مولا ایک اور بھیج دے ایک اور بھیج دے مولا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ آئے گا آئے گا انشاءاللہ آئے گا اولاد رسول جہاں بیٹھے ہوں آہ 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 زندہ بار سبھان اللہ ملت جہاں بیٹھے ہوں سبھان اللہ وہاں تو آئے گا انشاءاللہ آئے گا لگتا ہے آگیا کوئی سفیان صاحب ہے جن کی فراغت ہو رہی ہے مقصود احمد صاحب ان کے والد مقصود احمد صاحب نارے تکبیر بارائی شریف کے ہیں ان کا لڑکا فارغ ہو رہا انہوں نے بھی گیارہ ہزار دیا سبھان اللہ سبھان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت سبھان اللہ سبھان اللہ زندہ ہاں پنجتن پاک پانچمہ توائے گئے ہیں انشاءاللہ بولو نیار پانچمہ توائے گئے ہیں انشاءاللہ بڑے بڑے بزرگان دین بیٹھے ہیں اس لئے میں کچھ بول نہیں رہا ہوں اسم رحم کیے ہوا ہوں سمجھے اسم رحم کیے ہوا اتنا حلقے میں مدلے نام کو ان بزرگوں کا پاؤں دبایا ہے تب قادری فقیر بنا ہوں کیا بات ہے سمجھے ان بزرگوں کا پاؤں دبایا ہوں تب قادری فقیر بنا ہوں شجرہ میں جتنے سلسلے قادریہ رزویہ کے شجرے میں جتنے مشائق کا نام پڑھتے ہونا اسی عمر میں ہر مشائق کے روزے پر حاضری دے کر ہندوستان آجتا سبحان اللہ سبحان اللہ ملیمہ سمجھنا جس قبرستان میں دنیا کے سترہ کلومیٹر نو پوائنٹ لمبے قبرستان میں جس میں ستر ہزار امبیاء کرام کے مزار ہیں یہ فقیر اس قبرستان میں بھی فاتحہ پڑھ کے آئے سبحان اللہ میں آپ کو کچھ بول نہیں رہا ہوں مگر آپ لوگ ادم دھیمے میں لیے ہوئے ہیں ایک پانچمہ جلدی سے آئے پروردگارِ عالم بھیج اپنی مرضی سے پیسہ ہو تو چھپا کے مت رکھ مسجدِ نبوی میں ایک صاحب یہ رسول آئے بہت موٹا کپڑا پہنے تھے میرے نبی نے کہا ہے میرے بھائی یہ بتا کہ اللہ نے تمہیں دولت نہیں دی کہ یا رسول اللہ بہت دولت ہے کہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے جس طرح دولت دیا ہے اسی طرح لباس پہن کر آؤ تاکہ شکرانِ نعمت ہو سکے اللہ نے تمہیں کڑورپتی بنایا اللہ نے تمہیں لکپتی بنایا میں جانتا ہوں کڑورپتی اتنے کام نہیں آئیں گے جتنا کام غریب رکشا والا آتا ہے اور جتنا کام پھیلہ والا آتا ہے مدرسوں کو آباد کرنے والے بھی یہی ہیں اور مدرسوں میں طلبہ بھیجنے والے بھی یہی ہیں یہ دیہات کے کسان یہ ہے جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں اے پروردگار ایک پانچ ماں بھیج دے مولا ایک پانچ ماں بھیج دے ایک پانچ ماں بھیج دے سیف اللہ علیمی دستار بندی کے جلسے میں عرص حافظ ملت میں خطاب کر رہا ہے اور میں پانچ مانگ رہا ہوں پس ایک گیارہ ہزار کا پانچ ماں مانگ رہا ہوں اب آگے پیچھے دیکھ رہے ہو مگر اٹھاؤ کربلا کی تاریخ جب حضرت امام حسین بوجھ القدموں سے خیمہ اہل بیت کی طرف آ رہے تھے تو سیدہ زینب سے مانگا نہیں اونو محمد دے دو سیدہ زینب سے مانگا نہیں اپنا لختے جگر دے دو سیدہ زینب سے مانگا نہیں اپنا نور نظر دے دو بلکہ مطالبہ کرنے سے پہلے سیدہ زینب نے اپنے دونوں لالوں کو بھائی کے حوالے کیا لے جا اسلام کے حوالے میرے لال کو بھی کر دے اب پتاؤ جس اسلام کا نعرہ لگا رہے ہو اس کی آبی آری کرنے والے وجودوں نے کتنا پلی دان دیا تھا تب آج تک اس آج ہمارے پاس اسلام آیا اور ایک آدمی کو میں تلاش کر رہا ہوں چار تو آگئے فضل مولا سے بس فضل مولا سے ایک اور آ جائے پروردگار 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 ایک آدمی کا اور انتخاب کر دے ایک آدمی کا اور انتخاب کر دے مولا تو اپنی مرضی سے عطا فرما دے مولا اس کے دل میں جذبہ ڈال دے مولا اگر حفاظ کیا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو بستی کا کوئی آدمی دے دے کوئی علاقے ایک آدمی دے دے اللہ نے جی سے مالا مال کیا ہو وہ دے دے پروردگارِ عالم کرم کر دے مولا کرم کر دے مولا کرم کر دے مولا کرم کر دے بس اٹھنے ہی والا ہے کوئی نہ کوئی یاد رکھو بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہو حضرتِ مولاِ کائنات سیب کھا رہے ہیں اچانک ایک فقیر نے کہا تھا کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے دے حضرتِ مولا علی نے ایک سیب دے دیا ہے کہا لے خدا کے نام پر تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا کہا علی مجھے پہچان رہے ہو کہا میں نہ پہچانوں گا تو کون پہچانے کا آپ جبریل ہو کہا لو خدا نے دیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو رب نے دیا ہے لے لو کہا لے جا واپس کر دو کہا دینا علی نے نہیں لیا کہا کیوں کہا رب نے وعدہ فرمایا ہے ذمہ کرم پہ جو میرے نام پر ایک دے گا میں اس کو دس دوں گا میں نو کیوں لوں گا میں پورا دس کا دس لے کر رہوں گا بس ایک آدمی کا انتظار ہے پروردگارِ عالم ایک آدمی دو مینٹ میں ایک آدمی بھیج دے مولا ایک آدمی بھیج دے ورنہ لوگ بدنام کریں گے بنگال کی کھاڑی سے ایک ملوی نکل کر آیا تھا او یو پی کے بہاروں میں گفتگو کر رہا تھا مگر کوئی اس کی بات نہ سمجھ سکا اس لیے کہ بنگلہ لہ جا تھا اس لیے کہ اس کی زبان الجی ہوئی تھی یہ اردو نہیں بول پا رہا تھا قوتِ سمات پر اس کی ادائیں بھاری پر رہی تھی نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت حاجی عبدالحادی صاحب صدر جامعہ سبحان اللہ سبحان اللہ 11000 روپیہ دی ہے سبحان اللہ مولانا نور رضا رحمانی نے اپنے شیخ الحدیث صاحب کی طرف سے 11000 سبحان اللہ اب تو دو نوہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت جلسے دستار بندی جامعہ رضی انوار الخران مولانا انوار رضا صاحب نے اپنے استاد شیخ الجامعہ حضرت علامہ مسیح عمد قادری کے نام پر 11000 روپیہ دی ہے سبحان اللہ 11000 نہیں جائے کوئی نہیں جائے گا رکھیے ہو گیا سمجھ میں آگا اب اس سے زیادہ نے ملنے والا ہے اس سے زیادہ نے ملنے والا ہے رکھے رکھے ایک ایک ہزار روپیہ ہے آؤ ایک ایک ہزار روپیہ والا ایک ایک ہزار روپیہ والا ایک ایک آر آدمی آؤ جلدی سے تقریر اب ہم شروع نہیں کی اب تقریر شروع کرنے کے تیاری کر رہے ہیں جو فارغ ہونے والے ان کے گارجین کہاں ہیں پیجا ان کو گارجین لوگ آئیں آؤ ادھر عورتیں بھی باپ ری باپ ہم نے تو نظر ڈالا ہی نہیں تھا اللہ بچانے والا ہے مگر یہ عورت قربانی دینے میں تو ماہی رہ بھائی حالانکہ دھوکہ کھا چکی ہے یہ پیسہ بچا بچا کے رکھے ہوئے تھے ڈھیر مگر دھوکہ کھا گئی نوٹ بندی کے موقع پر تکیہ پھارنا پڑا ان کو حافظ خس محمد صاحب کے ماموں ہیں ماشاءاللہ ایک ہزار روپیہ یہ بڑی خربانیاں دیتی معلمات بھی ہیں طالبہ بھی ہوں گی ماں بھینے بھی ہوں گی آپ کی خربانی رہا گا نہیں دوری دنیا میں قیامت تک فخر سے میری ماں و بانوں کا سکتی ہو کہ جب دار حرا سے اسلام چلا تو سب سے پہلے اگر کسی نے گود دیا تو عورت بن کر خدیجت القبرہ نے دیا تھا اس لئے آج بھی آپ کے پاس مدر سے کے ننے بچے جائیں تو آپ سے جو بھی بن پڑے آپ دینے کی کوشش کریں آلی جناب زاکر حسین صاحب کی طرف سے ایک ہزار روپے سباناللہ جلدی 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 آئیے جلدی جلدی آئیے حافظ نصیب جو تارے ہیں سنت آمن ہزار سے کم نہیں آنا چاہیے ان کے والد کی طرف سے پانچ ہزار روپے سنت آمن ہزار سے کم نہیں آنا چاہیے ایک ہزار سہائل احمد کے والد کی طرف سے محبوب رائنی صاحب کی طرف سے ایک ہزار روپے ان کا بچہ بھی فارغ ہو رہا ہے اس سال دستار ہو رہا ہے ان کا لڑکا تسلیم رضا فارغ ہو رہا ہے چلیے جو آ رہے ہیں سو آ رہے ہیں اب میں کچھ نہیں کہوں گا میں آ رہا تھا قاری محمد شاہ نواز جو ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں ان کے بھائی کی طرف سے ایک ہزار روپے لوگ آ رہے ہیں آپ لوگ بھی آئیے آئیے شاہی دعیق کی طرف سے ایک ہزار روپے یہی وہ ہاتھ ہے معامان صاحب دو منٹ یہی وہ ہاتھ ہے جس نے خواہ غوث پاک کے روزے کی جالی چھوا ہے یہی وہ زبان ہے کہ میں نے ان کی زلین چاٹی ہے نجانے یہ ہاتھ کہاں کہاں لگا ہے مفتی آزم کا پاؤں دبایا ہے حضور مفتی آزم حضور مجاہد ملت کا پاؤں دبایا ہے بڑے بڑے آکابیر کا پاؤں دبایا ہے آسف اللہ علیمی دامن پسار کے بیٹھ گیا ہے آؤ جس کو دس دینا ہے دس دے دو بیس دینا ہے بیس دے دو سو دینا ہے سو دے دو پچاس دینا ہے پچاس دے دو ہزار دینا ہے ہزار دے دو جس کو جو دینا ہے میرے دامن میں ڈالتے چلے جاؤ اور آخری پیسان لیتے چلے جاؤ اگر پیسہ نہیں ہے بس وہیں وہیں ڈالیے نہ وہیں ڈالیے پیسہ نہیں ہے تو خالی ہاتھ آؤ تاکہ فرشتے لکھ لیں ہاں نبی کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں نبی کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں نبی کے چانے والے ایسے ہوتے ہیں دیوانوں اٹھو نہ ابھی بھی کیا انتظار کر رہے ہو کیا پیٹھ کے سوچ رہے ہو کیا تیری جاہداد ہم نے مانگی ہے تیرا گھر مانگا ہے ہم نے کیا تیری دولتوں کا خزانہ مانگا ہے ہم تو تم سے محبتِ رسول مانگ رہے ہیں ہم تو عقیدتِ رسول مانگ رہے ہیں ہم تو رسول کی غلامی مانگ رہے ہیں آؤ ایمانداری سے بغیر گینے جتنا رکھنا ہے بغیر گینے جتنا رکھنا ہے گینو مت شمار مت کرو سمار مت کرو بغیر گینے دو بغیر گینے لے جانا بغیر گینے ہوئے لے جانا بغیر گینے ہوئے ادھر سے بھی لے جانا آؤ اور جہاں سے آ رہے ہو جا کر وہیں بیٹھ جاؤ دستار بندی کا منظر دیکھنا حضور عزیز ملت کی تقریر سننا حضور سید صاحب کا خطاب سننا ہے اور ضیعی ازدانی کو سماعت کر رہی ہے آپ چلو چلو آؤ آؤ جس کو اللہ نے جو توفیق دی ہے خبردار کوئی پنڈال سے باہر نہیں جائے گا ہر کوئی اپنی جگہ پر جا کر براجمان ہو جائے یاد رکھو ہم مردہ قوم نہیں ہے یاد رکھو ہم بزدل قوم نہیں ہے یاد رکھو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر نہیں ہے ابے جہاں ہمارے بیٹے بیٹھ جاتے ہیں وہاں لال قلعہ بن جاتا ہے جہاں ہمارے بیٹے وضو کر لیتے ہیں وہاں کت و مینار بن جاتا ہے اور جہاں ہمارے بیٹے دل لگا لیتے ہیں وہاں تاج محل بن جاتا ہے ہمائرے غیرے نہیں ہیں اٹھو دیوانا اٹھو اٹھو مدرسہ بچالو اگر مدرسہ بچاؤ گے علم بچے گا تعلیم بچے گی فام کا وجود بچے گا فراست کا جلوہ بچے گا اس لیے جو بھی دینا ہے دیتے جاؤ اور قربانیاں دیتے جاؤ جب تک قربانی نہیں دوگے اس وقت تک بلیدان قبول نہیں ہوگا یاد رکھو بھارت میں قربانیوں کی ضرورت ہے اور بھارت قربانی سے زندہ ہے ہماری رگوں میں فضل حق کا لہو دوڑ رہا ہے ان کے جلووں کا لہو دوڑ رہا ہے ان کے ولولا کا خون دوڑ رہا ہے مفتی کفائے تعلیم اراد آبادی کی تحریکوں کی گرمیاں دوڑ رہی ہے اس لیے آگے بڑھو آگے بڑھو اور دین بھی بچانا ہے اور دین کی عقیلہ ہے مدرسہ مدرسہ بھی بچانا ہے آجاو آجاو جلدی آجاو عورتوں بھیجیے نا کسی بچے کو چھوٹا بچہ کو بھیجیے مولانا محمد علی نظامی صاحب کے لڑکے مسعود نظامی صاحب نے گیارہ سوڑ روپی مدرسہ کو دیئے سبحان اللہ بس 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 دو منٹ دو منٹ آؤ کم سے کم مدرسہ کا بھلا ہو جائے آجاو باب آجاو اے دو چھوٹے چھوٹے بچے عورتوں بھیجیے عورتوں مت آؤ آپ مت آؤ آپ کسی بچے کو دے دو یہ بچے جا رہے ہیں تو آپ مت آؤ شکریہ واہ واہ یہ جشبہ دیکھئے یہ جوش دیکھئے بچے گئے بچے گئے قوم کی بیٹھی ہو دیکھا دو جلوہ دیکھا دو اپنا کارنامہ دیکھا دو دنیا کو کہہ دو حسین ابن علی زندہ باب کا نعرہ لگاتے ہو مگر یہ بھول گئے کہ شہادت سے پہلے حسین نے فاطمہ کا دودھ بیا تھا اگر فاطمہ کے دودھ کا جلوہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا دیکھا دو اپنا جلوہ دیکھا دو سعون میں بھاری پڑ گیا آپ ادھر کام ہو رہا ہے آپ لوگ سبحان اللہ گئی ہے سبحان اللہ ہم لوگ معمولی آدمی تھوڑی ہیں بیٹھے بیٹھے ہم لوگ کیا سے کیا کر جائے سمجھے ہاں وہ لوگ تو موبائل کی دنیا میں موبائل چلا کے بھی حفظ محمد حاشم فرقان رضا کے دادا کی طرف سے ایک ہزار روپے موبائل چلا کے بھی بکلول بنا ہوا ہے لوگ بولتا ہے نبی کو کچھ پتا نہیں بکلول کہیں کہیں اب جب بولتا ہے نبی کو کچھ نہیں جانتے تھے تو پہلے سب سے پہلے تو ہیٹ مار کے موبائل کوچ بلے کہے بلے اگر تو راستہ بھول جائے تو فوراں ڈاٹا چوچھ جو کرے گا گوگل بابا کو کہے گا اے گوگل بابا بلنامپور کیا ہے گوگل بابا جیسے جیسے بتائیں گے چل دے گا ابے جب سائنس کا بنایا ہوا گوگل اتنا حلم رکھ رہا ہے تو خدا کا بھیجا ہوا مصطفیٰ کتنا پاور رکھ رہا ہوگا کوئی ظالم کہے کہ مدینہ کیسے جائے گا تو اس کو پہلے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو نا میرا موبائل لوک ہو گیا علامہ مسیح صاحب جلسے والوں سے رابطہ نہیں ہوگا بچوں سے رابطہ نہیں ہوگا میں نے ایک فلانے کو کہا نام نہیں لیتا ہوں سمجھنا آپ کا کام ہے جو کہتا ہے کہ فاتحہ کے بعد پہنچتا کئی سے ہے میں ان تک پہنچا رہا ہوں ان تک پہنچا رہا ہوں میں نے ایک پکڑ لیا بلائے دیکھ میرا موبائل لوک ہے جلسے کاتا پتا نہیں ہے بدنام ہو جاؤں گا میں جلسے میں بدنام نہیں ہونا چاہتا چونکہ میں پیشہ بار مقرر نہیں ہوں میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں اور بڑے استادوں کا شاگرد ہوں بڑے رہبروں کی رہبری کی پناہ میں نے لی ہے اس لئے پیشہ بارانا میرا انداز نہیں بس ایک عادت سی ہے میرے جلسے میں نہ جاؤں گا بدنامی ہوگی کہا اتنا ٹینشن لی ہے کیوں لی ہو میرے موبائل سے بیٹے کو فون کرو ہم نے کہا بے میرا موبائل ہی لوک ہے سارا نمبر اسی میں تو تم کو نمبر کیسے دے بھلا ایک کام کرو خط لکھو ہم کلکتہ بھیجتے ہیں ہم نے کہا بے بھارت میں کل کا پرگرام کہاں ہے ہم کو پتا نہیں ہے تو خط بھیجے گا یہ ہندوستان ہے جہاں پیدائش کا خط لکھا جاتا ہے تو چہلوں کے بعد پہنچتا ہے کیا بات ہے کوئی ایک سرویس کہا مولانا لکھو تو سائی میں نے لیٹر پیٹ پر لکھا میرے بیٹے یہ 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 معاملہ ہے ڈائریک کی پوری نقل اس کی کوپی موبائل جو تمہارے پاس ہے جو میں نے ٹرانسفر کیا تھا میں سے جو سارا میں سے اس نمبر پر یہ مجھ کو ٹرانسفر کریں گے یہ نمبر یہ ہے لے گیا بلنامپور شہر میں ایک سائبر کیفر کہا مولانا فیکس نمبر یاد میں نے کہا ہاں یاد تو ہے بلنا بتانا تو میں نے جو نمبر بتایا پنچ کیا جو تحریر میں نے دی تھی میرے پاس ہے یہ کلکتہ گیا کہاں تو سر پیٹ کر کا مولانا یہی تو فیکس کا کمال ہے لیٹر یہی رہتا ہے میٹر چلا جاتا ہے کاغذ یہی رہتا ہے اکس چلا جاتا ہے تحریر یہی رہتی ہے تصویر چلی جاتی ہے ہم نے کعب زالیم ہماری فاتحہ خانی بھی تو فیکس ہے لگڈو یہی رہتا ہے سواب بغداد چلا جاتا ہے کچھلا یہی رہتا ہے سواب اجبیر چلا جاتا ہے شربت یہی رہتا ہے اور سواب تربلا چلا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ حافظ احمد رضا کی والدہ کی طرف سے ایک ہزار روپے اور ان کی دادی کی طرف سے سو روپے مبارک علی کے دادا کی طرف سے بہت سو روپے آپ نے چندہ دیا آپ کا شکریہ میں بہت کمپڑا لکھا انسان ہوں ہو سکتا ہے دورانے گفتگو کو جملہ شریعت کے خلاف نکل گیا ہو آپ سب کو گواہ بنا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں پڑھتا ہوں بس ایک کام کرتے رہنا مالو لوگو نماز پڑھو نماز پڑھو اور کوشش کرو بغیر ڈیماند کی شادی کرنے برات کا بھی جمیلہ ختم کرو بلکہ جو بیٹے والے ہیں وہ شادی کارڈ میں ایک نوٹ لگوائیں کہ میرے بیٹے کی برات وہی جا سکتا ہے دن کی برات ہو تو لڑکی کے گاؤں میں زہر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے اور رات کی برات ہو تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے پچاسی پرسنٹ براتی تو ایسے ہی بھاگ جائیں گے پچاسی پرسنٹ براتی تو ایسے ہی بھاگ جائیں گے برات کا بوش کم ہو جائے گا سمجھے لینا دینا بند کرو مانگنا ہی ہے تو اپنے نبی سے مانگ لو اپنے پیغمبر سے مانگ لو اپنے بزرگوں سے مانگ لو اپنے بزرگوں سے مانگ لو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی نے کبھی وفا کی جیون کے چورہ ہے پر پھر گفتگو کی بے ساتھ بیچھی تو ہم دونوں میں گفتگو ہوگی میں کما حق ہوں اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے ذہنی الجھنوں کی وجہ سے آپ کی خدمت نہ کر سکا مگر اتنا اتنی اتنی گزارش تو ضرور کروں گا کہ بھارت میں رہنا ہے تو یہ بات گرہ باندھ لو کہ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے سمر رہو اور یہ مزاج بھی پیدا کر لو کہ وہ زہر میں خلوص تو پی جاؤ شوق سے امری تو بے خلوص تو ٹھوکر سے مار دو اور یہ عظم بھی رکھ لو کہ بدل دو وقت کو پروانو اف خدا کے لیے چراغ بن کے جلو بزم مصطفیٰ کے لیے عجب نہیں کہ دریچ کرم کے کھل جائے اٹھاؤ ہاتھ ابھی وقت ہے دعا کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری تخیر سماعت کی آپ سب کے چہروں سے مسررتیں ٹپک رہی ہیں دیکھ رہا ہے کہ آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور کیوں نہ ہو ایک کسان جب بیج بوتا ہے اور اس کے کھیت میں سفزہ لے رہا ہوتا ہے اور پھر جب کھیتی تیار ہو جاتی ہے وہ نتیجہ دیکھتا ہے تو اس کا دل بھی پورے طور سے مطمئن ہوتا ہے اور اس کا دل و دماغ بھی معتر ہو جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ نے سنا ہے اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جو کھیتی لگائی تھی وہ کھیتی کس قدر باراور ہے آپ کے محبوب ادارہ جامعہ عربیہ انواع القرآن بل رامبو کے چار شعبیں حفظ و قرات عالمیت و فضیلت چار شعبوں میں مجموعی طور پر جو بچے فارغ ہو رہے ہیں ان کی تعداد ستاون ہے اب میں بلا تاخیر ان بچوں کا اعلان کر رہا ہوں جو انہیں اوچھی جماعت یعنی درجہ فضیلت میں اچھی طرح سے محنت کی اور محنت کرنے کے بعد وہ آج فضیلت کی دستار سے مالہ مال ہو رہے ہیں ان میں سب سے پہلا نام مولانا محمد عاصف ولد علی حسن کونری گھاٹ زرہ بل رامپور کا ہے وہ آئیں اور دستار بندی کروائیں دوسرا نام مولانا محمد حاشم ولد منظور احمد کا ہے فازل گاؤں کووہ پور زرہ بل رامپور تیسے نمبر مولانا آتائے رسول غازی ولد مولانا زامن علی مولانا غسیانہ درگا شریف بہرائچ چوتا نام مولانا نوید عالم ولد محمد علیم ہے موزا کمدہ گوگولی زرہ بل رامپور پانچھوہ نام مولانا محمد شریف ولد محمد یعقوب موزا بلوہ سلطان جوت پوشت جیونار زرہ بل رامپور چھتا نام مولانا سردار علی ولد واجد علی ہے مڑے لال پروہ پوشت بہرے کوئیاں زرہ بل رامپور ساتھوہ نام مولانا محمد نوشاد ولد محمد لطیف ہے یہ محلہ نوید بستی بل رامپور کے ہیں آٹھوہ نام مولانا محمد حلی ولد عطی اللہ موزا کورڑی گھارزلہ بل رامپور یہ آٹھ نام ہیں یہ آٹھ طلبہ ہیں جو انہیں درجہ فضیلت کی تکمیل کی ہے اور فضیلت کی دستار سے آپ نے سر کو سجا رہے ہیں آپ ازرات دیکھ رہے ہیں کہ مبارک پور کی عظیم دردی سے چل کر حضور عزیزی منلس صحابقبلہ تشریف لائے ہیں ان کے مقدس ہاتھوں یہ طلبہ دستار بندی کروا رہے ہیں دوسری درب بل رامپور میں رہنے والے ہی سرکار غوثی آزم کی اولاد مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت علامہ مولانہ حافظ سید احمد رضا صاحب قبلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دستار بندی کر رہے ہیں اسٹیج پر علماء کا حجوم ہے آپ ازرات یہ منظر بھی دیکھیں اور اپنے ماشاءاللہ کیا خوب منظر ہے کیا سہانہ منظر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ طلبہ دستار بندی کروا رہے ہیں اور میں ساتھ ہی ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ ازرات افراتفری نہیں کریں گے اتمنان سے دیکھیں کہ آپ نے جو اپنے طرف سے تعاون کیا تھا آپ نے مدرسے کی عبرو بچانے کے لئے کوششیں کی تھی وہ کیششیں کوششیں کس قدر بار آور ہیں آپ نے جامعہ انواع القرآن پر بھروسہ کیا تھا تو آپ کا بھروسہ کس قدر کامیاب ہے کس قدر آپ کا بھروسہ قائم ہے آپ ازرات سے میں گزارش کروں گا یہ منظر دیکھتے رہیں اب میں عالمیت کی دستار کے لئے ناموں کا اعلان کرتا ہوں وہ طلبہ تیار ہو جائیں جو درجہ عالمیت سے فارغ ہو رہے ہیں پہلا نام مولوی محسن رزا ورد جرار احمد کا ہے موزہ گم ناوہ دستار بندی میں اور بھی کچھ لوگ شریک ہو جائیں مارے علماء جو دستار کر لیتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے آئیں دستار بندی کے اس پروگرام میں شریک ہو جائیں عالمیت کے لئے مولوی محمد محسن رزا وال جرار احمد موزہ گم ناوہ مگرہ کوال زلہ بلرام پور آئیں دوسرا نام مولوی سحیل احمد ورد روزن علی موزہ کس مہر بہراما زلہ بلرام پور تیسرا نام مولوی محمد حفیق ورد یارو پٹکا پور فقر پور زلہ بہرائی شریف چوتھا نام مولوی محمد عارف ورد ارفان احمد ہے بودھر پور رانی جو دیوریا زلہ بلرام پور جو حضرات جو طلبہ کی دستار بندی ہو جائے وہ ایک سائیڈ بیٹھ جائے بلکل آگے کھڑے نہ ہو دوسروں کو موقع دیں چوتھا نام مولوی محمد عارف ورد ارفان احمد بودھر پور رانی جو زلہ بلرام پور پانچوہ نام مولوی شمشاد علی ورد بھاؤ گہنجاہوہ زلہ بلرام پور چھڑا نام مولوی سمیر احمد ورد محمد جمیل ہے گہنجاہوہ زلہ بلرام پور ساتوہ نام مولوی علاو الدین ولد رضا الدین حیرے خاص مہادیو گھر گھرہو زیرا سدھارت نگر آٹھوہ نام مولوی زبیر اشرف ولد حافظ انوار احمد جوڑو کوئیاں رام پور بنگسرا زلہ بلرام پور اور نوہ نام مولوی احمد رضا سبحانی ولد مولانا انور رضا رحمانی نیا سکرولی سنو علی مہرانج گن یہ نو طلبہ ہیں جنہوں نے درجہ عالمیت میں فراغت پائی ہے اور ان کی دستاربندی ہو رہی ہے آپ حضرات دیکھیں اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یقین مضبوط ہوگا آپ کا اعتماد ٹھوس ہوگا آپیں جانیں گے کہ ہم جو اپنی گاڑی کمائی خرج کرتے ہیں وہ ہماری کمائی زائے نہیں ہوتی ہے آپ سے میں دیکھ پوچھتا ہوں آپ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ کیسا سہانہ منظر ہے آپ نے جب بچے کو بھیجا تھا تو ناکارہ سمجھ کے بھیجا تھا مگر وہ بچہ جامعی انوار القرآن میں تعلیم حاصل کر کے ایسا ہشیار ہوا ایسا ایسا ہشیار ہوا کہ اب وہ آپ کی قیادت کرے گا آپ نے جس کو سمجھا تھا کسی لائق نہیں ہے مگر جامعی عربی انوار القرآن نے اسے قائد بنا دیا اسے رہنما بنا دیا اسے عالم دین بنا دیا اسے آپ کا پیشوہ بنا دیا فضیلت اور عالمیت کے طلبہ بے ترتیب اسٹیج پہ دائیں طرف آ جائیں اور یہاں بیٹھ جائیں اب حفظ کے طلبہ تیاری کر لیں وہ آ جائیں نمبر ایک حافظ عرفان ولد محمد حنیف موزہ گرچہوہ زلہ بلرامفر نمبر دو حافظ محمد مسعود رضا ولد مولانا محمد علی نظامی یہ وہی مولانا محمد علی نظامی ہیں جن کا توڑے در پہلے آپ نے بہت عظیم خداب سنا ہے موزہ بڑھوکر بھانپور زلہ بستی ان کے شہزادیں ہیں حافظ عمد مسعود رضا انہوں نے جامع عربی انوار القرآن سے حفظ مکمل کیا ہے ان کی دستار ہو رہی ہے تیسے نمبر پر حافظ عمد علی اشرف ولد زبیر احمد محلہ گدرہوہ زلہ بلرامپور ماشاءاللہ بہت سارے طلبہ ہیں جو ہمارے شہر بلرامپور سے وہ حفظ یا عالمیت کر رہے ہیں اور زیادہ تر بچے حفظ کے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہر بلرامپور بھی جامعہ عربیہ کا خوب خوب فیض پا رہا ہے چوتھا نام ہے حافظ محمد احمد رضا ولد نور احمد قادری یعنی میرا ہی فرزند ہے الحمد اللہ اس بار میرے فرزند کی بھی دستار بندی ہو رہی ہے اور وہ نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے پاچھوہ نام حافظ خوش محمد ولد محمد ادریس ہے موزہ مچریوہ زلہ شرع وستی چھتا نام حافظ تسلیم نظا ولد محبوب ہے مولا بلہ اکالی مسجد زلہ بلرامپور حافظ محمد ارفان حافظ نصیب احمد ولد سلیم احمد مقام پوش بنٹیوہ زلہ شرع حافظ غلام محید مولانا حیدر علی نعیم مقام بسند پور مد نگر زلہ بلرامپور حافظ توصیف رضا ولد فیروز موزہ سٹ کھوا پوش بنٹیوہ زلہ شرع حافظ شاہد علی ولد عظمت علی موزہ احلاوہ دیوری زلہ بلرامپور حفظ کے تلوہ آتے جائیں اور اپنی دستار کراتے جائیں جن بچوں کا نام میں نے لیا ہے وہ اس ٹیج پر آ جائیں اور دستار بندی کروائیں اور جن کی دستار ہو جائیں وہ سائیڈ میں جگے لے کر کے بیچ جائیں بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے اسٹیج پر حضور حافظ ملت علی رحمت و رزوان کے عظیم شہزاد بیٹھے ہیں ان کی برکتیں ہم لوگ لوٹ رہے ہیں اور ان کی فیضان کے سائے میں دستار بندی کا منظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اولاد رسول شہزاد غوث عظم حضرت سید احمد رضا صاحب قبلہ یہاں موجود ہیں دستار بندی کروارے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے عظیم پرسپل شیخ الحدیث اور پرسپل حضرت علامہ محمد مسیح احمد صاحب قبلہ وہ بھی موجود ہیں ان کی سرپرستی میں ان کی قیادت میں ستاون طلبہ جامعی عربی انواء القرآن سے فارغ ہو رہے ہیں حافظ شاداب شرافت علی چاند پور پوشت بانسرہ زلہ سیت پور حافظ سراج ولد لڈن باغبان پروائے کونہ زلہ شرہ وستی حافظ زاکر حسین ولد قیوم علی موزہ گدن چک بہرائچ حافظ عبداللہ ولد محمد احمد موزہ دلبت پور دولہ پور زلہ بلڈام زلہ بلڈام پور حافظ محمد احمد ولد مجیب مقام باسرہ سیت پور حافظ فرقان احمد ولد محمد عالم مقام و پوش لوکاو زلہ بلڈام پور حافظ تفضل ولد محمد تاریخ محلہ خیرہ باغ بڑھ گاؤں گونڈا حافظ محمد قیف ولد محمد علی مقام چمرو پور زلہ بلڈام پور حافظ محمد فیض ولد محمد فاروق محلہ بلہ پولیس شوکی زلہ بلڈام پور حافظ اشرف ولد محمد ایو محل بلہ پولیس شوکی زلہ بلڈام پور اب تک حفظ کے بائیس طلبہ آ چکے ہیں ان کی دستار ہو رہی ہے آپ حضرات دیکھیں کہ درجہ حفظ بھی کتنا مضبوط ہے کتنا مضبوط ہے کہ حفظ کے درجات سے ہمارے لشت میں پچیس طلبہ کے نام ہیں وہ فارغ ہو رہے ہیں حافظ محمد صفیان خان ولد مقصود احمد مقام دھوبیہ زلہ بہرائی شریف حافظ مختار اشرف ولد اکرام الحق مقام مطورہ یہ حفظ کے طلبہ ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے جو نہ سکیں وہ آ جائیں اب دستار بندی کروائیں اکسائیڈ میں جگے لیتے رہے ماشاء اللہ یہ طلبہ دیکھیں آپ یہ قرآن کے حافظ ہوئے ہیں جو اپنے گھروں سے آئے تھے تو ان کے سینے خالی تھے مگر جامعہ عربیہ انوال قرآن کے سائے میں اس کے فیض پا کر کے یہ پورا قرآن اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رہے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جامعہ عربیہ انوال قرآن کس قدر محنتیں کر رہا ہے اور کس ادارہ آپ کے حوالے کرتا جن کی دستار ہو چکی وہ بیٹھ جائیں اور افرات افریق کا شکار بلکل نہ ہونے دیں وہ حضرات جو دور دراز سے چل کر کے اپنے بیٹوں کا اپنے رشداروں کا اپنے عزیزوں کا یہ روحانی منظر دیکھنے آئے ہیں سر پر دستار سجی ہوئی دیکھنا چاہتے ہیں وہ ابھی دور سے منظر دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ یہ طلبہ جب اس ٹیج پر ایک لائن سے ترتیب سے بیٹھیں گے تو ان کی رونک اور ہی خوب ہوگی اس ٹیج کا بھی رنگ دوبالہ ہوگا آپ کی محبتوں پر رنگ چھڑھے گا آپ کے دلوں میں خوشی خوب مشلے گی آپ دیکھیں گے کہ ہمارا بچہ جو گھر سے آیا تھا ننڈہ منہ تھا وہ کچھ نہیں جانتا تھا مگر جامعی انوال قرآن نے اسے کتنا کچھ دو دیا استاد کی بارگا میں اس نے شرف تلمس پا کر کے کیا کچھ حاصل کر لیا اب اس کی برکتیں نصیب والدین پائیں گے بلکہ خاندان پائے گا پورا علاقہ پائے گا اس کی ان کا نام آ رہا ہے آپ حضرات توجہ سنیں اور طلبہ حاضر ہوتے جائیں نمبر ایک قاری قیام الدین ولد اسرائیل مقام مچریوہ زلہ شروستی محمد دو قاری محمد مسعود رزا ولد مولانا محمد علی نظامی موزہ بڑھوکر بانپور زلہ بستی قاری محمود اشرف ولد مولانا شاہد علی مقام دھرم یہ حضرات جو پیچھے سے چل کر کے آگے آ رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا عدب کے ساتھ کہوں گا یہ اپنی جگہ چلے جائیں بلکل افرہ تفریح نہ کریں ورنہ آپ نے جو کئی گھنٹے بیٹھ کر کے محنت کی ہے بہت کچھ پانے کی کوشش کی ہے اس آراب کھو دیں گے ادارے کی شان دیکھیں بچوں کی آنبان دیکھیں آپ نے جو محنت کی ہے اس کی اس محنت کا پھل آپ دیکھیں اپنی جگہ بیٹھ جائیں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں قطع نہ پر تفریح نہ کریں قاری محمود اشرف ولد مولانا شاہد علی قاری محمد رئیس ولد علی حسین مقام گلڑا گوٹی شرا وستی قاری شاہد علی ولد عظمت علی مقام احلاوہ دیوریا زلہ بلڑام قاری سابر علی ولد عشق علی مقام دھنوری پوشت گلولی زلہ گونڈا قاری ریاست علی ولد شہاجت علی مقام ساکین پروہ کونڑری زلہ بلڑام پور قاری محمد مجیب ولد عبد المنان مقام کونڑری زلہ بلڑام پور قاری محمد شاہ نواز ولد محمد ملتان پرول ملتولا بغت پور بیگو سرہ بیہار قاری محمد زبیر ولد محمد شریف بہنن پروہ کونڑری زلہ بلڑام پور قاری محمد علی اشرف ولد زبیر احمد محل گدر حوی زلہ بلڑام پور قاری ریحان رزا ولد رفان علی موزہ بلدی دی پوشت جبدہ زلہ بلڑام پور قاری مشاہد رزا ولد محمد اختر حسین موزہ سنگ آہی پوشت بدل پور زلہ بلڑام پور قاری محمد سلمان ولد کلو علی بودن پروہ اردی پروہ زلہ بلڑام پور قاری غلام محید دین ولد حساب دین گینجہ زلہ بلڑام پور یہ پندرہ طلبہ کے نام میں لیے ہیں یہ درجہ قراج سے فارغ ہو رہے ہیں اب آپ مجموعی اعتبار سے یہ تعاد دیکھیں درجہ فضیلت میں آٹھ درجہ عالمیت میں نو اور درجہ حفظ میں پچیس درجہ قراج میں پندرہ طلبہ یہ مجموعی تعداد چھپن ستاون ہوتی ہے یا جامعہ کی کارکردگی کتنی عظیم ہے کتنی بہتر ہے آپ حضرات خوب محسوس کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے میں آپ گزارش کروں گا کہ آپ قطان کہیں بیٹھ کر کے یہ تفسیرہ نہ کیا کریں کہ مدرسوں میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے مدرسوں میں سکھایا نہیں جاتا ہے مدرسوں میں تربیت نہیں ہوتی ہے خدارہ آپ نے سنا ہے محسوس کیا ہے کہ مدرسوں کو جتنا نقصان اپنوں نے پہنچایا ہے غیروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے آپ مدرسوں کی حفاظت کریں مدرسوں کے لئے محنت کریں اور اپنی گاڑی کمائی سے مدرسے کو دینے مدرسے میں ایک طالب اپنا لال دیا تھا مدرسے کو مگر وہ ایک آپ کا لال پورے گاؤں کی طرف سے آیا تھا اور جب ادارے سے گیا تو ادارے سے جانے کے بعد اس نے پورے گاؤں کی قیادت کی پورے گاؤں کی پیشوائی کی پورے گاؤں کو اپنی برکتوں سے مال ماشاءاللہ ہمارے قاری اقرار صاحب اسٹیج کی رونت بنے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں دستار وندی بھی کر رہے ہیں اور اچھا اچھا لکمہ بھی دیتے جارے ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑی خوشی ہو رہی آپ سوچتے ہوں گے یہ چہروں پر رنگ و نکھار کیسا ہے یہ چہروں پر خوشی مسرورت کیسے کھیل نہیں ہے میں آپ سے کہتا ہوں میں نے پہلے کہا ہے کسان کی کھیتی لیلہ آتی ہے تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے کسان جب پھل کا کٹنے جاتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے اس کی خوشی پوچی نہیں جاتی ہے اس کی خوشی دیکھ جاتی ہے آج ہماری خوشی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے نے ہم نے مل کر کے ہمارے اسٹاپ نے مل کر کے ہمارے ادارے کے ذمہ داروں نے مل کر کے طلبہ کے کرے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا ہم اتنا دیں گے نہیں نہیں وہ کہے کہ مولانا آپ تو جتنا لیتے ہیں یہاں سے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے دیتے ہیں ادارے کی طرف دینے میں یا صدق خیرات دینے میں ہم کو پیشے نہیں ہٹیں گے بلکہ ادارے کو اپنا خالص سنجید کی ساتھ اپنی جھگے لے لیں آپ دیکھیں کہ کتنے پرسکون آہول میں دستار بندی کا منظر ہو رہا ہے اور یہ دستار بندی کا عمل بھی کتنا سہانا ہے کتنا پیارا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں سے دیکھ رہے ہیں خبردار وہیں رہیں ابھی آگے بڑھنے کہ کوشش نہیں کریں گے یقین آپ کے دل میں تمنا ہے آرزو ہے کہ اپنے لالوں کے گلے میں ہر ڈالیں گے انہیں کامیابی دیں گے انہیں دعائیں دیں گے انہیں ہم ویلکم کہیں گے لیکن تھوڑا سا سبر کریں ابھی ہمارا پروگرام پورے طور سے ختم نہیں ہوا ہے اس دن آرزو 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 آپ سرات تھوڑی سنجید بس دو تین منٹ رکھ جائیں دو تین منٹ آل رسول کی زبان سے دو تین شیر نات کے سن لیں اس کے بعد صلات و سلام ہوگا تب تک آپ ان بچوں کو دیکھیں آپ دور سے دیکھیں کی بچے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور اس خوبصورت ماحول میں ایک نبی کا شہزادہ آل رسول حضرت حافظ و قاری علامہ سید احمد رضا صاحب کی زبان سے سنیں نبی کی بات نبی کی نات نبی کا شہزادہ پڑھے تو کتنے لا جواب ہوگا کتنا اچھا انداز ہوگا کتنا خوب لگے گا نعرہ لگا لیں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور حافظِ ملت حضور عزیزِ ملت سید احمد رضا صاحب تبلہ نعرے تکبیر اللہ حکر شو صاحب تبلیم حلو محفل پاکتو تشریف فرماء علماءہل سنت سامینہل سنت بالخصوص شہزادہ حضور حافظِ ملت حضور عزیزِ ملت حضور عزیزِ ملت ساتھی 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 خاضی شہر ملتی شہر حضرت اللہ ملانہ ملانہ ملتی مسیح مصاف قبل قدرین تمام اساتذہ اکرام تمام سامین اکرام پردے میرے کر سننے والی اسلامی رشتے کی میری ماں اور بینوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو دل کے عطا گہرائیوں سے ہمارے اس جشن میں دشنے دستار بندی کے نورانی پرورام میں آنے کے لیے میں آپ سب لوگوں کو دل کے عطا گہرائیوں سے معارض باتیاں پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری آپ کی سبھی کی حاضری کو اس نورانی جشن میں قبول فرمائے وقت بہت ہو چکا ہے میرے ساتھ ازاقہ حضور مفتی صاحب کی بلا کا حکم دو تین دن کلام الامام کے امانداری کے ساتھ سمات کر لیں آئیے میرے ساتھ پر کے درود پاک پڑھنے پڑھیں صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وَسَلَّمَ الْاِلِيكَ یا ہے مہکنے والیہ کیا مہکتے ہے مہکنے والیہ کیا مہکتے ہے مہکنے والیہ کیا مہکتے ہے مہکنے والیہ کیا مہکنے والیہ کیا مہکتے ہے مہکنے والیہ مہکنے والیہ کیا مہکتے ہے مہے کیا مہکنے والیہ کیا مہکنے والیہ کے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے آسی جو ہوتا آسی جو ہوتا ملے دامن انہیں کہا وہ نہیں ہاں جھٹکنے والے آسی جو ہوتا کیا مہکتے ہیں مہکنے والے آرے یہ کہ چلے وہ داغ جانا کے ہر یہ کہ چلے وہ داغ جانا کے کچھ عدب بھی ہے بڑکنے والے ہاں کچھ عدب بھی ہے بڑکنے والے ہاں کچھ عدب بھی ہے بڑکنے والے بڑکنے والے بڑکنے والے کیا مہکتے ہیں مہکنے والے کی سنیوں سنیوں انہیں سے مدد ماں یہ چاہاں سنیوں انہیں سے مدد ماں یہ چاہاں ہاں بڑکنے والے 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 تمام علمائے کے راہے ہیں تمام کی دعاوں سے میں یہ پڑھ رہا ہوں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری ہم سب کی دعاوں کو قبل فرمائیں سارے لوگ یہ کہ سب کی آواز دلد ہونی چاہیے کیا مہکتے ہے مہکنے بالک پہ دریان تریان ہے گرم میں رضا پانچ فوہ چلکتے والے ہاں پانچ فوہ چلکتے والے ہاں کیا مہکتے ہے مہکنے والے ہاں کیا مہکتے ہے مہکنے والے کھڑو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم پر مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کھو سلام مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کھو سلام شبع بز میں دایا پیلا کھو سلام جتار جتار رمتہ جتار حرم نوبہ حرم شاہ فاہ پیلا کھو سلام مصطفیٰ 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 میں جب کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقات پیلا مصطفیٰ مجھ سے خدمات دایا پیلا کھو سلام دالتی کلیب میں عز مق مصطفیٰ سیادی آلہ حزرات پیلا کو سلام سیادی آلہ حزرات پیلا کو سیا نبی سلام سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکا و صحابکا یا شفیانا یوم الجزا آپ حضرات تشریف رکھیں دعا کے بعد جب یہ طلبہ فارحین نیچے اتر جائیں تب ہار مالا آپ لوگ ڈالیں اسٹیج پہ کوئی نہ آگئے موسیقی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ملنا محمد مانجد والکرم وعلیٰ آلیه و بارک و صلیم صلیم و سلامانا علیہ یا رسول اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے حبیب علیہ السلام جتنے بھی حاضرین اس وقت ہیں جو کسی وجہ سے چلے کہے ہیں مولا سب کی حاضرین کو قبل فرما لیں سب کے چھوٹے بڑے گونہوں کو معاف فرما دیں فرورد دیکھیں جو کچھ بھی نظم و نصر میں بیان ہو انسا بھی قبل فرما اور اس کے فویض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما جو نصیحتیں امائی ہوئی ہیں اس پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما مولا اپنے فضل و کرم سے جامعیان و القرآن کو ترقی عطا فرما اس کو نظر بس سے محفوظ فرما اس کے احباب مدرسین معابنین مخلصین حرکان پر اپنا فضل فرما کرم فرما سب کی خدمات کو قبل فرما جزائے خیر حطا فرما سب کی جان و مال عزت و عبرو ایمان و عمل کی حفاظت فرما مولا جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی جائے تماننہ و نقخائشات کا پورا فرما پروردگار عالم مسلمانوں کی حفاظت فرما مسلمانوں کو جو نصیحتیں کی گئی ہیں مولا اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہمارے مرحومین کی مقفض فرما بالخصوص جناب مولانا شمی محمد صاحب کو مقفض فرما ان کے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اور ان کے پسمادگان کو صبر و شکر کی دولت سے مال عمل فرما مولا یہ عالم فاضل قررہ حفاظت تو تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمار علم عطا فرمایا ہے ان کے علم کو ان کے سینہ میں محفوظ فرما ان کے علم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اپنا فضل و کرم فرما ہم سب کو بھی قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم سب کو سہد و سلامتی اقصاد شاہد عباد فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما سلامتی عطا فرما عمر میں برکتیں عطا فرما علماء کرام کی دینی خدمات کو قبل فرما جزائے خیر عطا فرما اپنی رحمتوں سے مال عمل فرما ان کو بھی حالات حاضرہ زمانے کی وردیشوں سے محفوظ مامن فرما پروردگار علم اپنے فضل و کرم سے جن حضرات نے اس وقت ادارے کا تعاون کیا ہے سب کو قبول فرما ان کے قسم میں برکتیں عطا فرما رزق حلال وستیں عطا فرما دارہ ان کی سعادتوں و برکتوں سے مال عمل فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحقی یا قرابدو یا قرصین ہماری عبادیوں کی حفاظت فرما ہمارے شہروں کی حفاظت فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما اسے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل احل کرشہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے الہی خیر گردانی بحق شاہ جی لانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جی لانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جی لانی ربنا تقبل مننا انکانت السمیل علیم وطب علینا انکانت التباب الرحیم ان اللہ وملائکت ویصلون علی النبی یا ایو الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما اللہ ما صلی علی سیننا ولانا محمد امانی جد والکرم وعلا آلیه وبارک صلیم صلاته وسلام علیك يا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عمی صحفون وسلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العلوم قلائلہ علی اللہ ورحمد